پاکستان کے دارالحکومت کراچی سے ہزاروں میل دور بغداد میں ہاشمی بادشاہت پر خلاف جولائی انیس سو اٹھاون میں ہونے والی فوجی بغاوت نے کس طرح پاکستان میں پہلے ماشاءاللہ کی راہ ہموار کی ایراک کی اس فوجی بغاوت میں ایسا کیا ہوا کہ امریکی انتظامیہ جو افواج پاکستان کی قدر و قیمت اور کردار کو مشکوک قرار دیتے ہوئے پاکستان سے ملٹی سٹلائٹ سٹیٹ کا درجہ واپس لینے کا فیصلہ کر چکی تھی اس کا رویہ اچانک تبدیل ہو گیا صدر آئیزن ہاور جنرل عیوب خان پر مہربان ہو گئے اور امریکہ پاکستان کی فوجی ضروریات پوری کرنے پر تیار ہو گیا جنرل عیوب خان نے کب اور کیسے انان اقتدار سنبھالنے کا فیصلہ کیا کیا میجر جنرل سکندر مرزا اور جنرل عیوب خان کے گھٹ چوڑ سے لگائے گئے اس مارشاللہ کو امریکی تائید و حمایت حاصل تھی ترازو کے نئے سلسلے مارشاللہ کی تاریخ میں ہم یہی گتھیاں سلجھانے کی جستجو کریں گے اور اس سلسلے کی پہلی کس کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو عراق میں شریف مکہ کے پوتے شاہ فیصل حکمران تھے جو اردن میں تخت نشین شاہ حسین کے کزن تھے شاہ حسین نے شاہ فیصل کے ساتھ مشترکہ دفاع کے معاہدے پر دستخط کر رکھے تھے جولائی انیس سو اٹھاون میں شاہ فیصل نے بیالیس سالہ میجر جنرل عبدالکریم قاسم کی سربراہی میں فوجی دستے اردن روانہ کی تاکہ شاہ حسین کے لیے ممکنہ بغاوت کو کچھلا جاسکے میجر جنرل عبدالکریم قاسم کے قیادت میں پیش قدمی کر رہی فوج نے اچانک منزل تبدیل کر کے واپس بغداد کا رخ کر لیا میجر جنرل عبدالکریم قاسم اور کرنل عبدالسلام عارف کے قیادت میں یہ فوجی دستے چودہ جولائی انیس سو اٹھاون کو بغیر کسی مضاحمت کے بغداد میں داخل ہو گئے اور وہاں اہم عمارتوں اور سرکاری دفاتر پر قبضہ کر لیا ایک شاہی باورچی جو جان بچا کر انکرہ کی طرف فرار ہونے میں کامیاب ہوا اس نے فوجی انقلاب کی رودات سنائی تو یہ تفصیل ٹائم میگزین میں شائع ہوئی باغی فوج نے تئیس سالہ بارشاہ فیصل اور ان کے چچا چھالیس سالہ ولی اہد شہزادہ عبداللہ کو قتل کر دیا شائعی محل کی کئی خواتین کو بھی مار دیا گیا عراقی وزیراعظم نوری السعیدی جو بھیس بدل کر بھرکہ پہن کر چند خواتین کے ساتھ فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے ان کا پیرہن نوچ کر نیزے کی نوک میں پرو دیا گیا اور پھر ان لاشوں کو نشان عبرت کے طور پر نہ صرف سڑکوں پر گھسیٹا گیا بلکہ کئی دن تک الٹا لٹکا کر رکھا گیا باغی فوجی افسروں میجر جنرل عبدالکریم اور کرنل عبدالسلام عارف نے عراق کے سینٹو یعنی سینٹر ٹریٹی آرگنیزیشن کے معایدے سے الگ کرنے کا اعلان کیا تو امریکی وائٹ ہاؤس اور پینٹاگان میں خطرے کی گھنٹی بج گئے افواج پاکستان کے کمانڈر انچیف جنرل عیوب خان بغداد پیکٹ سے متعلق ترکی کے شہر استمبول میں ہونے والے اجلاس میں موجود تھے جب انہیں عراق میں ہونے والی اس فوجی بغاوت کی خبر ملی شاہ ایران بھی اس اجلاس میں شریک تھے انہوں نے عیوب خان کو ایران اور پاکستان پر مشتمل کنفرڈریشن تشکیل دینے کی پیشکش کی جس کے سربراہ شاہ ایران رضا شاہ پہلوی ہوں اور دونوں ملکوں کی مشترکہ فوج کے سپہ سالار جنرل عیوب خان عیوب خان نے شاہ ایران کو اس بات کا کوئی حتمی جواب نہ دیا اور پاکستان واپس آ کر بھی شاہ ایران کی پیشکش سے متعلق کسی کو کچھ نہ بتایا جنرل عیوب خان یہ پیشکش ہرگز قبول نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ تو خود بادشاہ سلامت بننے کے خواہن تھے ایران کی فوجی بغاوت نے جنرل عیوب خان کے دیرینہ منصوبے کو ایک نئی جہد بخشی اگرچہ صدر میجر جنرل سکندر مرزا 1969 میں عیوب خان کی مدد ملازمت میں دی گئی دوسری توسی ختم ہونے پر ان کے جانشین کا فیصلہ کر چکے تھے جنرل خالد شیخ کو افاجہ پاکستان کا نیا کمانڈر انچیف تینات کرنے کا فیصلہ کیا جا چکا تھا افاجہ پاکستان میں جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا چیرمن لگانے کا خیال سب سے پہلے سکندر مرزا کے ذہن میں آیا وہ یہ تیپ آیا کہ جنرل عیوب خان کو ریٹائرمنٹ کے بعد سی جے سی ایس سی لگا دیا جائے جنرل عیوب خان نے بطور چیرمن جان چیف آف سٹاف کمیٹی تیناتی پر سکندر مرزا کا شکریہ بھی ادا کیا مگر عیوب خان کے ارادے کچھ اور تھے اس دور کے امریکی ڈی گلاسیفائیڈ ڈاکومنٹس کی روشنی میں امریکی محقق اور معرق رابرٹ جے میک موہن نے ایک زبردست کتاب تحریر کی ہے جس کا نام ہے دا کولڈ وار آن پیری فیری دا یونائٹڈ سٹیٹس انڈیا اینڈ پاکستان نائنٹین نائنٹی فور میں شائع ہونے والی اس تصنیف کے مطابق بغداد کی فوجی بغاوت نے امریکی حکام کی سوچ بدل دائے واشنگٹن میں کھلبلی مچ گئی اور خوف کے بادل مندانے لگے کہ کہیں پورے خطے میں سویت یونین پنجے گاڑنے میں کامیاب نہ ہو جائے امریکہ کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے صدر آئیزن ہاور کو اس بار پر قائل کر لیا کہ پاکستان کی کلیدی فوجی اتحادی کی حیثیت برقرار رکھی جائے اور افواجہ پاکستان کی تربیت، اسلحہ اور وسائل سے متعلق ضروریات فوری طور پر پوری کی جائیں رابرٹ جے میک مہن کے کتاب The Cold War on the Periphery the United States, India and Pakistan کے مطابق سن 1958 کے ابتدا میں امریکی محکمہ خارجہ نے آئیزن ہاور کی حکومت کو تجویز دی تھی کہ پاکستان کے لیے فوجی امداد میں کمی کی جائے کیونکہ پاکستان آرمی کی قدر و قیمت اور کردار مشکوک ہے امریکی محکمہ خارجہ نے اندازہ لگایا کہ اب پاکستان سے رابطوں کی اہمیت اس کے محض electronic listing یعنی intelligence معلومات جمع کرنے کی ایک چوکی ہونے تک رہ گئی ہے جسے امریکہ سویت میزائل صلاحیت اور ہوائی اڈو سے متعلق intelligence معلومات جمع کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے یہ معلومات اگر امریکہ کو مل جائیں تو پاکستان کو سویت علاقوں پر یو ٹو جاسوس تیاروں کی پروازوں کے اڈے کے طور پر بروے کارٹ لائے جا سکتا ہے رابرٹ جے میک موہن کی کتاب کے مطابق مشرق وستہ میں ہونے والے حالیہ واقعات کی روشنی میں پاکستان کی strategic اہمیت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا اس خونی بغاوت نے پاکستان کو ملٹی سٹلائٹ سٹیاست کے درجے سے ہٹا دینے پر موسر واشنگٹن کو اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا یکم اگست 1958 میں امریکہ کی قومی سلامتی کونسل کے اجلاس میں سیکرٹی آف سٹیٹ ڈولس نے رپورٹ دی کہ پاکستان، ترکی اور ایران کے وزراء عظم بڑی مایوسی کا شکار ہیں انہوں نے کہا کہ ان تینوں کو فوجی اور معاشی امداد میں اضافہ کر کے امریکی حمایت کا یقین دلانے کی ضرورت ہے جائنٹ چیف آف سٹاف نے اس بات سے اتفاق کیا جو پاکستان میں انانہ اقتدار سنبھالنے کے منتظر جنرل عیوب خان کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا بغداد کی فوجی بغاوت کے تین ماہ بعد بیجر جنرل سکندر مرزا نے ایک اعلامیہ جاری کر کے مارشلہ نافذ کر دیا اور افواجہ پاکستان کے کمانڈر انچیف جنرل عیوب خان کو چیف مارشللہ اجمیسٹری تینات کر دیا یہ سوال اکثر زیر بحث آتا ہے کہ عیوب خان نے اقتدار پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کب کیا بیشتر مورخین اور مصنفین کا خیال ہے کہ جنرل عیوب خان کئی برس سے اقتدار پر قبضہ کرنے کا سوچ رہے تھے میجر جنرل وجاہت حسین جو جنرل گریسی کے اے ڈی سی رہے وہ انیس سو چھپن میں لندن گئے وہ جنرل گریسی سے ملاقات کی کہانی اپنی سوانہ حیات میمریز آف آسولجر میں بیان کی ہے گریسی نے چھوٹے ہی کہا ایوب کب حکومت کا تختہ الٹ رہا ہے جنرل وجاہت حسین نے لاعلمی کا اظہار کیا تو گریسی نے کہا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سینئر افسروں کے سیاسی ازائم ہیں وہ ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور ان میں سے ایوب خان کے سیاسی ازائم سب سے بلند ہیں لکھ لو میری بات یہ ضرور اقتدار پر قبضہ کرے گا اسے محض مناسب موقع کا انتظار ہے شجاع نواز اپنی کتاب کراس وارڈز میں لکھتے ہیں کہ جنرل آیوب خان اور میجر جنرل سکندر مرزا ایک عرصہ سے نہ صرف مارشلہ لگانے کا سوچ رہے تھے بلکہ اپنے ان منصوبوں سے متعلق امریکی دوستوں کو بھی اعتماد میں لے رہے تھے امریکی سفرت خانے کے ڈی کلاسیفائی ڈاکومنٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ آیوب خان نے آرمی چیف بننے کے بعد پہلے سال ہی مارشلہ لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا مگر وہ حالات کے موافق ہونے کا انتظار کر رہے تھے اس حوالے سے آیوب خان کی امریکی کوسل جنرل ریلگ ایک گبسن سے ہونے والی گفتگو ریکارڈ پر موجود ہے پاک فضائیہ کے پہلے مقامی سربراہ ایرمارشل اسکر خان کا بھی یہی خیال ہے کہ اقتدار پر قبضہ کرنے کا ارادہ تو بہت پہلے کر لیا گیا تھا اسکر خان اپنی تصنیف جرنیل سیاست میں کے صفحہ نمبر بارہ پر لکھتے ہیں کہ سکندر مرزا اور ایوب خان حکومت میں عالی عہدوں پر فائز ہونے کے بعد انیس سو اٹھاون سے بہت پہلے اقتدار پر قبضہ کر سکتے تھے لیکن وہ صحیح موقع کی تلاش میں تھے یہ صبر آزمہ عرصہ ان کے لیے تکلیف دے تو تھا لیکن انہوں نے بہت صبر و تحمل کا مظہرہ کیا حسن آسکری رزوی اپنی کتاب The Military and Politics in Pakistan کے صفحہ نمبر 82 پر لکھتے ہیں کہ انیس سو ستاون تک افواج پاکستان کی ہائی کمانڈ نے سیاسی بیضابکیوں کی بنیاد پر سیول حکومت کا تختہ الٹنے کا سوچنا شروع کر دیا تھا دو مواقع ایسے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جنرل آیوب خان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ فوج کو اقتدار سنبھالنا پڑ سکتا ہے انہوں نے انیس سو ستاون میں افسروں اور جوانوں سے ملنے کے لیے مشرقی اور مغربی پاکستان کے طفانی دورے کیے مشرقی پاکستان کے جے اوسی جنرل عمراء خان نے سیاسی صورتحال سے متعلق زمینی حقائق سے آگہی فرام کرنے کی غرض سے ایوب خان کی مقامی سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتوں کا احتمام کیا جنرل عیوب خان نے کہا اگر لوگ مجھے چاہتے ہیں تو میں اپنے فرض کی ادائیگی سے پیچھے نہیں ہٹوں گا میجر جنرل عمراء خان جن کا شمار اس دور کے اہم ترین فوجی افسروں میں ہوتا ہے وہ تب مشرقی پاکستان میں کمانڈنگ آفیسر تھے اور فوجی انقلاب کے بعد مشرقی پاکستان کے مارشلہ ایسیٹر کی حیثیت سے ان کا کردار بہت اہم رہا ہے وہ اپنی سوانے حیات ایک جنرل کی سرگزشت میں دعویٰ کرتے ہیں کہ جنرل آیوب خان کو انان اقتدار سنبھالنے کی مسلسل ترغیب دی جا رہی تھی اور وہ کئی سال تک اس کی مضاہمت کرتے رہے حتیٰ کہ مشرقی پاکستان میں کئی ایسے واقعات پیش آئے جنہوں نے انہیں یہ اقدام کرنے پر مجبور کر دیا میجر جنرل عمراء خان کے مطابق مشرقی پاکستان اسمبلی کی ڈپٹی سپیکر شاہد علی کے قتل سے تو پیمانہ سبر لبریز ہو کر چھلک پڑا یہ انگریزی کہاوت کے مطابق اونٹ کی کمر پر آخری تنکہ ثابت ہوا لیفٹین جنرل آتیکو رحمان جو جنرل یحیاء خان کے مارشللہ کے دوران مغوی پاکستان کے گورنر اور مارشللہ ایڈمیسٹریٹر رہے وہ اپنی خودنوشت بیک تو دا پویلین کے صفحہ نمبر 99 پر لکھتے ہیں کہ بطور وائس چیف آف جنرل سٹاف میں ڈائریکٹر ملٹری آپریشن جنرل پیرزادہ کے پاس گیا اور پوچھا کہ اگر حکومت یا کمانڈر انچیف جنرل آیوب خان پورے مرک میں مارشللہ لگانے کا فیصلہ کرے تو کیا ہمارے پاس اس حوالے سے کوئی لائے حمل تیار ہے میں نے جنرل پیرزادہ کو کہا کہ جب تک میں یہ معاملہ چیف آف جنرل سٹاف جنرل یحیاء خان سے ڈسکس نہ کرلوں اس حوالے سے کوئی قدم نہ اٹھایا جائے میں نے جنرل یحیاء خان اور انہوں نے جنرل آیوب خان سے بات کی اگرچہ آیوب خان اور سکندر مرزا بہت گہرے دوست تھے مگر فوری طور پر جواب مصول نہ ہوا آخر کار ہمیں گو اہیڈ مل گیا اور ڈی ڈے کے مطابق منصوبہ تیار کرنے کا کہہ دیا گیا میں اور چیف آف سٹاف جنرل موسا جی ایچ کیو میں رہے جبکہ جنرل پیرزادہ کو جنرل یحیاء خان کے پاس کراچی بھیج دیا گیا مارشلہ لگانے کے منصوبے کی ایک کپی میرے جبکہ دوسری جنرل پیرزادہ کے پاس تھی آئیشہ صدیقہ اپنی کتاب ملٹری انکارپوریٹڈ انسائیڈ پاکستانز ملٹری ایکانومی میں کابینہ اجلاسوں سے متعلق دستاویزات کے حوالے سے یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ جنرل آیوب خان نے بطور سپا سالار کابینہ سے منظوری حاصل کیے بغیر امریکہ کا دورہ کیا تاکہ فوج کے لیے امداب حاصل کی جاسکے پاکستان کے پہلے مقامی کمانڈر انچیف جنرل آیوب خان کے امریکی حکام سے رابطے تو پہلے ہی سے استوار ہو چکے تھے اور ان کی سب سے بڑی کامیابی بھی یہی خیال کی جاتی ہے کہ وہ امریکی امداد کے حصول میں کامیاب رہے مگر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سیکرٹری دفاع میجر جنرل سکندر مرزا اور کمانڈر انچیف جنرل آیوب خان نے سیویلین حکومت کو بائی پاس کرنے کی تھان لی تھی اور ان دونوں نے مارشاللہ لگانے سے پہلے امریکی حکام سے ملاقات کر کے انہیں اپنی وفاداری کا بھی یقین دلا دیا تھا مصنفہ آئیشہ جلال اپنی تصنیف The State of Marshall Rule The Origins of Pakistan's Political Economy of Defense میں صفحہ نمبر 131 پر ایوب خان اور سکندر مرزا کی وزیراعظم لیاقت علی خان سے اجازت کیے بغیر امریکی صفیر سے ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتی ہیں مشرق وستہ سے چکنہ کر دینے والی خبروں کابینہ میں رد و بدل کے بعد غیر یقینی صورتحال اور عوام کے مزاج میں آنے والی تبدیلینیں ایوب خان اور سکندر مرزا کو وزیراعظم لیاقت علی خان کو نظرانداز کرنے پر قائل کر دیا پاکستان کو اسلحہ درکار تھا اس کے حصول کا واحد دراستہ اسلحہ کی فرامی کو مشرق وستہ کے دفاع سے منسلک کرنے کا وہ جوا تھا جو کھیلا جا سکتا تھا لندن میں کامن ویلت میلٹی سٹاف کے اجلاس میں شرکت کے لیے روانگی سے پہلے وہ دونوں اس موضوع کو امریکی صفیر کے ساتھ ملاقات میں زیر بحث لائے اور ان پر واضح کیا کہ مشرق وستہ کا دفاع پاکستان سے جڑا ہوا ہے چننل آیوب خان امریکی صفیر جیمز لینگلے کو اپنے خیالات اور ارادوں سے باقبر کرتے ہوئے یہ کہہ چکے تھے کہ پاکستان میں صرف ڈکٹیٹرشپ ہی چل سکتی ہے امریکی حکام نے اپنے صفیر لینگلے کے ذریعے آیوب خان کے منصوبے کی توسیق کرتے ہوئے پیغام بھیجا کہ محدود مدت کے لیے ڈکٹیٹرشپ کو بطور استثناء جائز قرار دیا جا سکتا ہے اس سے قبل اپریل 1958 میں دورہ امریکہ کے دوران جنرل آیوب خان امریکیوں کے دل جیت چکے تھے اور اب تو باقاعدہ گرین سگنل بھی مل چکا تھا سات اکتوبر 1958 کو ڈی ڈے یعنی پہلے سے تیار کیے گئے فوجی انقلاب کے منصوبے پر عمل درامت کا دن آ گیا بظاہر صدر پاکستان میجر جنرل سکندر مرزا نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کے بعد وزیراعظم فیروز خان نون کی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کو گھر بھیج دیا ملگیر ماشاءاللہ نافذ کر کے افواجہ پاکستان کے کمانڈر انچیف جنرل آیوب خان کو چیف ماشاءاللہ ایڈمیسٹریٹر تینات کر دیا گیا حقائق کی روشنی میں یہ بات پورے وصوب کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ پاکستان میں پہلے ماشاءاللہ کے نفاظ کو امریکی تائد و حمایت حاصل تھی یا کم از کم امریکی حکام اس سے پیشگی آگا تھے اور انہوں نے فوجی انقلاب کی راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش نہیں کی الطاف گوہر جو ایوب خان کے باعتماد سیول سرونٹس میں شامل رہے انہوں نے اپنی کتاب پاکستان's فرسٹ ملٹری رولر میں صفحہ نمبر 148 پر امریکی سفیر کا ایک خفیہ مراسلہ نکل کیا ہے جو اس زمن میں خاصی اہمیت کا حامل ہے وہ لکھتے ہیں کراچی میں امریکی سفیر لینگلے نے چار اکتوبر انیس سو اٹھاون کو صبح دو بجے نائٹ ایکشن پیغام روانہ کیا جس کے ساتھ ہدایت تھی کہ مکتوب علیہ کو یہ پیغام فوری طور پر دیا جائے خواہ اس کے لیے انہیں نیند سے بیدار ہی کیوں نہ کرنا پڑے یہ پیغام امریکی سیکٹری آف سٹیٹ نے صبح چھ بج کر بیالیس منٹ پر وصول کیا اس پیغام کے مطابق سکندر مرزا نے مسٹر لینگلے کے استفسار پر انہیں بتایا تھا کہ وہ ایک ہفتے کے اندر اندر پاکستان میں حکومت سنبھال کر مارشلہ نافذ کر دیں گے اور اس سلسلے میں موجودہ دستور کو معطل کر دیا جائے گا نیا دستور بنانے کے لیے ایک کمیشن تشکیل دیا جائے گا اور پندرہ فوری کو ہونے والے انتخابات ملتوی کر دیا جائیں گے جنرل آیوب خان مارشلہ ایمسٹریٹر ہوں گے اور جنرل عمراء خان مشکی پاکستان میں ان کے ڈپٹی ہوں گے یہ دونوں اور چیف آف سٹاف جنرل موسیٰ خان وہ افسران ہیں جنہیں قبل از وقت صدر کے منصوبے سے کسی حد تک آگاہ کر دیا گیا ہے ایوب خان چھے اکتوبر کو کراچی آئیں گے اور یہاں وہ صدر مملکت اور اپنے متعلق فرامین کی تیاری سے متعلق بات چیت کریں گے اقتدار پر رات کی تاریکی میں قبضہ کیا جانا ہے کراچی اور دیگر شہروں میں فوجی دستوں کی تیناتی ہو رہی ہے بچ کی پاکستان میں فوجی دستوں کو سمگلنگ کی روک تھام کے لیے سرحدوں پر بھیج جا گیا تھا اب انہیں مارشللہ کے نفاس کے لیے واپس بلائے جا رہا ہے سکندر مرزا کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان میں فوج کو اقتدار پر قبضہ کرنے سے رکنے کے لیے یہ قدم اٹھا رہے ہیں کیونکہ فوج کے اندر سے جنرل آیوب خان پر ان کے متحد جنرلوں اور بیرگیڈیرز کا دباؤ ہے یہ تھی پہلے مارشللہ کی ابتدائی کہانی پاکستان میں مارشللہ کی تاریخ بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے اگلی قسم میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آیوب خان جو کمانڈر انچیف کے علاوہ چیف مارشللہ امیجیٹر بھی بن چکے تھے انہیں وزیر اعظم کا منصب سنبھالنے کی ضرورت کیوں پیش آئے اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو مارا ویڈسپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیلے کے یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ کاغذ کے ایک ٹکڑے نے پاکستان میں پہلے مارشللہ کی راہ ہموار کی اور وقت کا دھارہ بدل کر رکھ دیا شہاب نامہ کے مطابق نو جون انیس سو اٹھاون کا دن تھا سیول سیرونٹ قدرت اللہ شہاب اپنے دفتر میں بیٹھے کام کر رہے تھے سکندر مرزا جو آئین نافذ ہونے کے بعد صدر مبلکت کے منصب پر جلوہ افروز تھے حسب معمول پورے ایک بجے اپنے کمرے سے اٹھ کر قدرت اللہ شہاب کے دفتر کی کھڑکی کے پاس آئے اور پوچھا کوئی ضروری کام باقی تو نہیں قدرت اللہ شہاب نے نفی میں جواب دیا تو سکندر مرزا خدا حافظ کہہ کر ایوان صدر میں اپنے رہائشی حصے کی طرف روانہ ہو گئے تھوڑی دور چل کر وہ اچانک رکے اور مڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتے واپس قدرت اللہ شہاب کے پاس آگئے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ بولے میں ایک ضروری بات تو بھولی گیا یہ ضروری کام کیا تھا اور کیا یہ بات سچ ہے کہ افواج پاکستان کے کمانڈر انچیف جنرل آیوب خان باوردی وزیر دفاع چیف مارشاللہ ایڈمسٹریٹر اور صدر ہی نہیں رہے بلکہ انہوں نے چند گھنٹوں کے لیے وزیراعظم کا منصب بھی سمحالے رکھا ترازو کے نئے سلسلے مارشاللہ کی تاریخ کی دوسری قسط میں آج ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ترازو قدرت اللہ شہاب اپنی خودنوشت شہاب نامہ کے صفحہ نمبر 709 پر میجر جنرل سکندر مرزا کے ضروری کام کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں یہ کہہ کر انہوں نے میز سے پریزیڈنٹ ہاؤس کی سٹیشنی کا ایک ورک اٹھایا اور وہیں کھڑے کھڑے وزیراعظم فیروز خانون کے نام ایک دو ستری نوٹ لکھا کہ ہماری باہمی متفقہ رائے کے مطابق بری افواج کے کمانڈر انچیف کے طور پر جنرل محمد عیوب خان کی ملازمت میں دو سال کی توسی کے احکامات فوری طور پر جاری کر دی جائے اس پر انہوں نے موسٹ امیڈیٹ کا لیبل اپنے ہاتھوں سے چسپانک کیا اور حکم دیا کہ وہ ابھی خود جا کر یہ نوٹ پرائیم منسٹر کو دیں اور ان کے عملے کے حوالے نہ کریں یہ مختصر سا پروانہ بڑی اجلت اور کس قدر لاپروائی کے عالم میں لکھا گیا تھا صدر سکندر مرزا کے ہونٹوں میں دبے سگریٹ کی راکھ بھی اس پر دو بار گر چکی تھی لیکن کاغذ کے اس چھوٹے سے پرزے نے ہمارے ملک کی تاریخ کا رخ موڑ دیا جنرل عیوب خان کو اس سے پہلے بھی دو بار مدت ملازمت میں توسی دی جا چکی تھی اگر جنرل عیوب خان کی مدت ملازمت میں تیسری بار توسی نہ کی جاتی تو شاید مارش اللہ کے منحوس سائے پاکستان پر نامن لاتے لیکن دو سالہ توسی کی مدت ختم ہونے سے پہلے ہی عیوب خان انانہ اقتدار پر قابض ہو گئے جنرل عیوب خان اپنی سوانے حیات جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی میں نہائید درویشانہ انداز میں مدت ملازمت میں دی گئی اس توسی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نو جون کو سیکرٹی دفاع نے مجھے بتایا کہ آپ کے عودے کی میاد میں دو سال کی توسی ہو گئی ہے اس کا اعلان دوپہر کو ہو گیا جنرل عیوب خان کہتے ہیں کہ یہ توسی کیسے عمل میں آئی اور اس کے بارے میں میرا رد عمل کیا تھا اس کی کیفیت درجل سگنل سے معلوم ہوگی چنرل عیوب خان کی گتاب فرنس نارٹ ماسٹرز میں لکھا گیا ہے کہ مشٹر فیروز خان نون وزیراعظم کی طرف سے کمانٹر انچیف پاک آرمی کے نامتار نو جون انیس سو اٹھان میں مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے دو برس تک اور ہماری افواج کے کمانٹر انچیف کے عوضے پر رہنا منظور کیا ہے آپ ابھی بہت کم عمر ہیں آپ کی عمر ابھی 51 سال ہے لیکن تجربے اور قابلیت میں نہائیت پختہ کار پاکستان موجودہ حالات میں آپ کی خدمات سے محرومی کا نقصان کسی طرح برداشت نہیں کر سکتا اور مجھے یقین ہے کہ پہلے کی طرح ملک کا دفاع آپ کے ہاتھوں میں محفوظ رہے گا کمانٹر انچیف کا جواب میں اپنی ملازمت کی توسیر پر آپ کے تعریفی اور خوز لافضہ پیغام کا شکر گزار ہوں ساتھی طور پر مجھے سبکدوشی پر بھی ویسی ہی خوشی ہوتی جیسی اس عظیم و شان فوج کی خدمت کا مزید موقع ملنے پر ہوئی ہے جس کی تعمیر میری عمر بھر کی تمنا رہی ہے بہرحال میں نے اکتیس برس تک اس ملک کا نمک کھایا ہے اور میں نے جو کچھ حاصل کیا اس کی بدولت وہ اسی کی ملکیت ہے آپ مطمئن رہے ہیں میری بہترین خدمات فوج اور اس ملک کی خدمت کے لیے وقف رہیں گی حقیقت یہ ہے کہ جنرل عیوب خان اپنی نوکری بچانے اور مدت ملازمت میں توسیر پانے کے لیے نہ صرف بے چین تھے بلکہ اپنے حالف سے روگردانی کرتے ہوئے وزیرعظم کی جاسوسی بھی کروا رہے تھے جیسا کہ ان خودساختہ نجات دہندہ بندگان خاکی کا وطیرہ رہا ہے ایک طرف تو ایکٹینشن حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف انوکھے لادلے اس فرمائش کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ سویین حکمران یہ تحصیر تھے کہ ظلِ الہی کو تو سبکدوشی پر بھی ویسی ہی خوشی ہوگی جیسی توسی دیے جانے پر ملک کے وسیطر مفاد میں ہم نے ان سے دست بستہ التجا کی کہ ہمیں یوں بیجاروں مددگار چھوڑ کر نہ جائیں اور انہوں نے کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ استعداہ قبول کر لیے الطاف گوھر کے مطابق وزیراعظم فیروز خانون کو معلوم تھا کہ بعض فوجی افسروں کے کئی سیاستدانوں سے سادشانہ روابط ہیں مگر ان کے پاس اس کا تدارک کرنے کا اختیار نہیں تھا کیونکہ کمانڈر انچیف جنرل آیوب خان جو پہلے سے ہی اپنے سیاسی ایجنڈے پر عمل پیرا تھے ان کے صدر سکندر مرزا سے قریبی تعلقات تھے جنرل آیوب خان نے بعد ازاں الطاف گوھر سے بے تکلفانہ گفتگو کے دوران اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ وزیراعظم کی جاسوسی کروا رہے تھے جنرل آیوب خان نے کہا کہ فیروز خانون اپنی بیوی کے ذریع سر تھا اور جنرل شیر علی کو پر موٹ کرنا چاہتا تھا مگر میرے لڑکے اس پر نظر رکھے ہوئے تھے چنرل آیوب خان جنہوں نے چند ماہ قبل مدت ملازمت میں دو سال توسی دیے جانے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے وزیراعظم فیروز خانون کو وفاداری کا یقین تلایا تھا اور کہا تھا کہ میں نے اکتیس سال تک اس ملک کا نمک کھایا ہے انہوں نے نمک حرامی کرتے ہوئے اپنے حلف سے روگردانی کی اور سکندر مرزا سے ساز باز کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا وزیراعظم فیروز خانون جنہیں سات اکتوبر انیس سو اٹھاون کے شب گیارہ بجے صدر سکندر مرزا کے ای ڈی سی کی طرف سے لائے گئے ایک خط کے ذریعے معلوم ہوا کہ ملک میں مارشاللہ نافذ کیا جا چکا ہے وزیراعظم فیروز خانون اپنی سوانے حیات فرام میمری میں اپنی لاچارگیو بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں مجھ سے اکثر یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا مجھے اس انقلاب کی کوئی خبر تھی نہیں ہرگز نہیں جس دن میں نے وزارت عظمہ کا منصب سنبھالا اسی روز سے مجھے معلوم تھا کہ سکندر مرزا کنٹرول ڈیموکریسی کے خواہ ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیوں نہ انٹیلیجنس ادارے کے سربراہ مسٹر انور علی اور مغمی پاکستان پولس کے آئی جی مسٹر شریف خان کو تہران بھیج دیا جائے تاکہ وہ پولس کی تنظیمیں نو کر سکیں میں نے ان کی بات سے اتفاق تو کیا تاہم مجھے کچھ شک گزرا کہ یہ درخواست حکومتی چینل کے بجائے صدر سکندر مرزا کی طرف سے کیوں کی گئی ہے چند ماہ پہلے صدر سکندر مرزا ہی کے اسرار پر مغروی پاکستان بارڈر پولس کی سربراہی فوج کے حوالے کر دی گئی تھی لیکن اگر مجھے مارش اللہ کے نفاظ کی صحیح تاریخ اور وقت معلوم ہوتا تو بھی میں انہیں کیسے روپ پاتا بحث وزیراعظم ہی کیا ان کی کابینہ میں شامل وزراء بھی اس صورتحال سے بے خبر تھے نواب اکبر بکٹی جو فیروز خانون کی کابینہ میں وزیر مملکت برائے دفاع تھے اکبر بکٹی کراچی کے پیلس ہوتل میں ٹھیرے ہوئے تھے سات اکتوبر انیس سو اٹھاون کی رات تقریبا ساڑھے گیارہ بجے انہوں نے اپنے بہنوئی شیر باز خان مزاری کو ٹیلی فون کر کے بتایا کہ کچھ گڑ بڑھ ہے ہر طرف فوجی ٹرک نظر آ رہے ہیں شیر باز خان مزاری نے ہستے ہوئے کہا تم وزیر دفاع ہو اور تمہیں یہ نہیں پتا کہ تمہارے لوگ کیا کر رہے ہیں چونکہ وہ دونوں بلوچی زبان میں بات کر رہے تھے اس لیے ٹیلی فون ٹیپ کرنے والوں نے ٹوک کر کہا اردو بولو یا انگریزی یہ زبان ہمیں سمجھ نہیں آتی نواب اکبر بکٹی نے دھارتے ہوئے کہا تمہیں پتا نہیں میں وزیر دفاع ہوں اس شخص نے کہا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ مارشلہ نافذ ہو چکا ہے اور پھر لائن کٹ گئے اس فوجی انقلاب میں سکندر مرزا کی حیثیت محض اکٹ پتلی صدر اور مہرے کسی تھی جنہیں بطور سیڑھی استعمال کرنے کے بعد پھینک دیا گیا مگر جنرل عیوب خان نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جیسے وہ تو محض آداب فرزندی نبا رہے تھے اور ان کی منشاہ و مرضی کے بغیر یہ بوجھ ان پر لا دیا گیا وہ اپنی خود نوشت جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی میں یہ اطراف تو کرتے ہیں کہ نکارے پر چوٹ پڑ چکی تھی وہ لمحہ جس کا مدت سے انتظار تھا آخر کار آن پہنچا تھا اب ذمہ داری سے جی چورانا ممکن نہ رہا تھا یہ چار اکتوبر انیس سو اٹھاون کا دن تھا لیکن وہ نہائیت بھونڈے انداز میں میٹھا میٹھا ہب اور کڑوا کڑوا تھو کے مصداق اس کا قصوروار سکندر مرزا کو قرار دیتے ہیں عیوب خان نے صدر سکندر مرزا سے پوچھا کیا آپ نے اچھی طرح سے سوچ سمجھ لیا ہے ہاں انہوں نے کہا کیا آپ کے خیال میں یہ مطلقا ضروری ہے انہوں نے مضبوط ارادے سے کہا ہاں یہ مطلقا ضروری ہے میں نے کہا میں آپ سے دو باتیں تحریری صورت میں چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ آپ مارشاللہ کا انتظام میرے سپرد کرتے ہیں اور دوسرے یہ کہ آپ وزیراعظم کو خط لکھیں کہ یہ فیصلہ آپ نے کیا ہے آپ نے حکومت کو برطرف کیا ہے آئین کو منسوخ کیا ہے مارشاللہ کا اعلان کیا ہے اور مجھے مارشاللہ ایڈمسٹریٹر مقرر کیا ہے جنرل آیوب خان کے مطابق میجر جنرل سکندر مرزا نے ملک فیروز خانون کو خط و بغیر ہیل و حجت کے لکھ دیا مگر وہ مجھے مارشاللہ کے انتظام کا تحریری اختیار دینے پر آمادہ نظر نہ آتے تھے میں نے کہا آخر آپ نے کوئی قدم اٹھا ہی لیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ درست قدم اٹھایا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کا فیصلہ تحریری صورت میں میرے پاس موجود ہو وہ ٹال مٹول کرنے لگے لیکن آخر کار انہوں نے دو تین دن کے بعد یہ خط لکھ کر دینا منظور کر لیا بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ پاکستان کے پہلے فوجی حکمران جنرل آیوب خان وزیر دفاع فوج کے کمانڈر انچیف اور چیف مارشاللہ ایڈمسٹریٹر ہی نہیں رہے بلکہ چند گھنٹوں کے لیے پاکستان کے آٹھویں وزیر آزم بھی بنائے گئے پاکستان گزت میں موجود نوٹفکیشن کے مطابق صدر سکندر مرزا نے ستائیس اکتوبر انیس سو اٹھاون کو جنرل محمد آیوب خان کو پاکستان کا وزیر آزم تینات کیا اور انہوں نے اسی دن دوپہر کو وزارت عظمہ کا منصب سنبھا لیا جنرل آزم خان جنرل واجد علی برکی محمد ابراہیم جنرل کیم شیخ عبدالقاسم خان خان ایف ایم خان ذلفکار علی بھٹو اور محمد حفیظ الرحمان کو وزیر آزم جنرل آیوب خان کی کابینہ میں شامل کیا گیا اس نوٹفکیشن کے اجرا کے وقت صدر سکندر مرزا کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ جنرل آیوب خان فوج کے کمانڈر انچیف تو ہیں مگر سپریم کمانڈر نہیں کیونکہ بطور سربراہ ریاست افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر میجر جنرل سکندر مرزا خود تھے وہی صدر سکندر مرزا جن کے لکھے ہوئے خط کو جواز بنا کر جنرل آیوب خان اقتدار پر کابز ہوئے انہیں بیس دن بعد ایوان سدر سے بے دخل کر دیا گیا اور اس فوجی انقلاب کی ذمہ داری بھی سکندر مرزا پر ہی آئیت کی گئی ستائیس اکتوبر انیس سو اٹھاون کی دوپہر چیف ماشی اللہ ایڈمیشٹریٹر جنرل ایوب خان نے وزارت عظمہ کا منصب سمھالا اور سورج ڈھلتے ہی انہوں نے صدر کی شیروانی زیبتن کرنے کے منصوبے پر عمل درامت کا آغاز کر دیا فوجی حکمران چاہتے تو اس کاروائی کے لیے بھی صدر مملکت سے باقیدہ اجازت نامہ حاصل کر لیتے لیکن انہوں نے محض بندوق کی دوپر زبرزستی استیفہ لینے پر اکتفاق کیا ستائیس اکتوبر انیس سو اٹھاون کے راہ جنرل واجد علی برکی جنرل آزم اور جنرل خالد شیخ ایوان صدر میں داخل ہوئے صدر سکندر مرزا کے سٹاف نے بہتیرہ کہ صاحب اس وقت آرام کر رہے ہیں اور مخل نہیں ہوا جا سکتا لیکن جنرل اتنی آسانی سے کہاں ٹلتے ہیں وہ سڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے لگے تو شبخابی کا لباس زیبتن کیے صدر سکندر مرزا سے خوابگاہ کے باہر ہی ملاقات ہو گئی صدر سکندر مرزا کو اپنے انجام کی پہلے سے ہی خبر تھی انہوں نے مضاہمت کیے بغیر پوچھا کاغذات لے کر آئے ہو فوجی افسروں نے ایک فائل آگے بڑھا دی جس میں ایک کاغذ پر پہلے سے ٹائپ شدہ استیفے پر دست خط لے لئے گئے اور صدر ملکت کو کہا گیا اٹھا لیں پاندان اپنا آپ کو اب ہی اسی وقت ایوان صدر سے نکلنا ہوگا یوں چند گھنٹوں کے وزیراعظم جنرل عیوب خان نے اپنی کابینہ کے تین وزراء کو ایوان صدر بھیج کر صدر سکندر مرزا کو گھر بھیج دیا اور وہ ضروری کام جو نو جون انیس سو اٹھاون کو ایوان صدر سے جاتے ہوئے سکندر مرزا کو اچانک یاد آیا تھا شاید یہ اسی کے سمرات تھے کہ اب انہیں نہائیت رسوا کن انداز میں ملک سے جلاوتن کیا جا رہا تھا اسکندر مرزا کو نہ جانے کس طرح کے اندیش لاحق ہوں گے مگر ان کی بیگم ناہید مرزا کو تو بس یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ اب میری بلیوں کا کیا ہوگا آیوب خان کا دعویٰ ہے کہ نمبر بانوے پر لکھتے ہیں ہمیں برابر اطلاعات ملتی رہی کہ ان کی بیوی ہمیشہ ان کے پیچھے پڑی رہتی ہے کہ عیوب خان کے خلاف جلد کچھ کرو جب میں مشکی پاکستان سے واپس آیا اور ماریپور ائرپورٹ پر اترا تو میجر جنرل شیر بہادر میرے پاس آئے اور کیا تم اس ملک کے وفادار ہو رب نے کہا ہاں میں وفادار ہوں کیا میرے بھی بحیثیت صدر وفادار ہو رب نے کہا ہاں میں وفادار ہوں کیا تم میرے احکامات کی تعمیل کروگے خواہ اس میں تمہاری جان خطرے میں پڑ جائے اس کے جواب میں رب نے کہا مجھے احکامات معلوم ہونے جنرل شیر بہادر اور جنرل حمید جنرل آیوب خان کا یہ دعویٰ نہائیت مبہم اور مشکوک معلوم ہوتا ہے کیونکہ کوئی شخص خواہ کتنا ہی بھونپو کیوں نہ ہو اسے یہ بات بہت اچھی طرح سے معلوم ہوگی کہ پاکستان میں فیضائیہ اور بحریہ کسی صورت بری افواج کے بات نہیں ایر فوس کو تو پہلے ماشاء اللہ کے نفاز کے وقت ہی اپنی حیثیت کا اندازہ ہو گیا تھا ایر ماشاء اسکر خان جو تب پاک فضائیہ کے پہلے مقامی سربراہ تھے اور انہیں انیس سو ستاون میں اس وقت کے وزیر اعظم اور وزیر دفاع حسین شہید سوروردی نے تائنات کیا تھا وہ لکھتے ہے کہ سات اکتوبر انیس سو اٹھاون کو رات نو بجے مجھے ایوان صدر بھلایا گیا میں ایوان صدر پہنچا تو ایوب خان اور برگیڈی ریایہ خان کے علاوہ بری فوج کے کچھ دوسرے آفیسر موجود تھے سکندر مرزا منصوبے کا پہلے سے کوئی علم نہ تھا مجھے کہا گیا کہ میں اگلے چند گھنٹے یہیں ٹھہر ہوں شاید اس لیے کہ اس سارے عرصے میں منصوبہ مکمل ہو جانا تھا جنرل آیوب خان کے ان دعویوں کی صدر سکندر مرزا تردید کرتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ محض ان سے استیفہ لینے کے لیے یہ کہانی گھڑی گئی سکندر مرزا کے بیٹے ہامائیوں مرزا جو امریکہ کے پاکستان میں سفیر ہلڈریت کے داماد تھے انہوں نے اپنی تصنیف فرام پلاسی ٹو پاکستان میں سکندر مرزا کا موقف تحریر کیا ہے وہ لکھتے ہے کہ ایوب خان کے بقول سکندر مرزا ائر کاموڈور مقبول رب کے ہاتھوں جن جنرلوں کو گرفتار کرانے کی بات کرتے ہیں سکندر مرزا کے مطاوق ان میں سے دو تو کراچی میں موجود ہی نہ تھے بلکہ سات سو میل دور راول پنڈی میں تھے لہٰذا ان کی گرفتاری کی بات محض افسانہ ہے دوسری بات اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے وہ بتاتے ہیں کہ ائر کاموڈور رب جن کے ایک بیان پر جنرلوں کے گرفتاری کی کہانی گھڑی گئی وہ اس لیے بھی قابل اعتماد نہیں ہے کہ وہ صدر سکندر مرزا سے پہلے سے ہی ناراض تھے اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے کسی موقع کی طاق میں تھے اسکندر مرزا کے بقول اس کا سبب یہ تھا کہ ائر کاموڈور مقبول رب ائر فورس کا کمانڈر انچیف بننے کی خواہش رکھتے تھے لیکن ان کی غیر ذمہ داری اور کھلنڈر پن کی وجہ سے انہیں نظر انداز کر کے ائر ماشیل اصر خان کو یہ اہدا دے دیا گیا تو ان کے خلاف ہو گئے اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے اس منصوبے میں شریک ہو گئے گرفتاری کے مبینہ احکامات کے بعد چیف پارشل امیسٹریٹر اور وزیراعظم جنرل عیوب خان جو افواج پاکستان کے کمانڈر انچیف بھی تھے انہوں نے صدر ملکت سکندر مرزا سے ملاقات بھی کی اس وقع پر ان کا طرز تکلم بتاتا ہے کہ اقتدار کے اس خیل میں سکندر مرزا کی حیثیت محض ایک کٹ پتلی کسی تھی اور وہ صدر ملکت کو اپنا اردلی سمجھ رہے تھے ایوب خان خود لکھتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا اور کہا کہ آپ کا ارادہ کیا ہے میں نے سنا ہے کہ آپ فوجی افسروں کی گفتاری کے احکامات دیتے رہے ہیں انہوں نے تردید کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ آپ کو غلط اطلاع ملی ہے اس میں ذرہ بھر سچ نہیں میں نے انہیں تنبیہ کی دیکھئے یہ ایاری اور چالوازی ختم کیجئے خوشیار رہی ہے آپ آگ سے کھیل رہے ہیں حالانکہ اس کی کچھ ضرورت نہیں ہے ہم سب آپ کی وفاداری قدم بھرتے ہیں تو پھر آپ ایسی شرارتیں کیوں کر رہے ہیں مارش اللہ کی تاریخ بیان کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے اندہ ایک ساتھ میں معلوم ہو سکے گا کہ آیوب خان کے مارش اللہ کے سنہری دور کی حقیقت کیا ہے اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا ویٹسپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے نہ فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بلے کے یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو آپ نے نتیہ گلی میں ایوبیا کے پرفضہ مقام کی سیر تو کی ہوگی یا کم از کم اس ہل سٹیشن کا نام تو ضرور ہی سنا ہوگا یہ علاقہ شکار کے شوکین پاکستان کے پہلے فوجی حکمران جنرل عیوب خان سے منصوب ہے اپنے تائیں انقلاب برپا کرنے والے جنرل عیوب خان نے کس طرح خود کو فیل مارشل قرار دے دیا منصوبہ تو یہ تھا کہ قائد انقلاب جنرل عیوب خان مصر کے ڈکٹیٹر جمال عبدالناصر کی طرح چھوٹے گھر میں رہیں مگر بادشاہ بننے کے خواب دیکھنے والے عیوب خان نے اقتدار سبھالنے کے بعد پہنترہ بدل کر کہا کہ وہ صدارتی محل میں رہیں گے ترازو کے نئے سلسلے مارشل اللہ کی تاریخ کی تیسری قسط میں آج ہم یہی سب کچھ جاننے انقلاب کے بعد بندوق والوں نے کلم برداروں کو کیسے مغلوب کیا میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو کمانڈر انچیف اور چیف مارشل اللہ ایمسٹریٹر جنرل عیوب خان جنہوں نے ستائیس اکتوبر انیس سو اٹھاون کو وزیراعظم کا منصب سنبھالا اسی روز ان کی آٹھ رکنی کابینہ سے صدر میجر جنرل سکندر مرزا نے حلف لیا جنرل آیوب خان اور جنرل واجد برکی نے صدر سکندر مرزا سے شام پانچ بجے ملاقات کی اور اگلے دن کے معمولات سے متعلق بات چیت کی ناہید مرزا نے انتیس اکتوبر کو اسپیالوں کا دورہ کرنا تھا انہوں نے اس حوالے سے وزیر صحت جنرل واجد علی برکی سے گفتگو کی انہیں معلوم نہیں تھا کہ چند گھنٹے بعد وہ خاتون اول نہیں رہیں گی رات کو دس بجے فوجی بغاوت برپا ہوئی جسے بعد ازان فوجی انقلاب کہا گیا اس انقلاب کے نتیجے میں جنرل آیوب خان نے صدارت کا منصب سبھا لیا اور اگلی صبح جنرل آزم خان جنرل واجد برکی اور جنرل خالد شیخ سمیت کابینہ کے سب ارکان نے دوبارہ حلف اٹھایا کیونکہ اب وہ وزیراعظم آیوب خان کے بجائے صدر آیوب خان کی کابینہ کے ارکان کے سربراہ تھے انہیں سات اکتوبر انیس سو اٹھاون کی شب ایوان صدر بلایا گیا مارش اللہ کے نفاظ کی کاروائی مکمل ہونے تک اگلے چند گھنٹے ایوان صدر میں ہی رکنے کو کہا گیا یہ مارش اللہ سر خان اپنی کتاب جنرل سیاست میں کے صفحہ نمبر سولہ اور سترہ پر لکھتے ہیں کہ ستائیس اکتوبر انیس سو اٹھاون کو ایوب خان نے رات دس بجے کے قریب مجھے وزیرا آزم ہاؤس میں بلا کر کہا اسکندر مرزا مجھے وزارت عزمہ سے ہٹانے کی تیاری کر رہا تھا اس کی ایسی حرکت سے پیدا ہونے والی افرت تفری سے بچنے کے لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے صدارت سے الگ کر دیا جائے اس وقت میجر جنرل برکی میجر جنرل آزم خان میجر جنرل شیخ اور برگیڈر ملک شیر بہادر وہاں وردی میں موجود تھے یوب خان نے مجھے کہا کہ میں سکندر مرزا سے استیفہ پر دست خط کروانے کے لیے ان کے ساتھ جاؤں اسکندر مرزا کا آئین منصوب کرنا اور عیوب خان کا اپنے اقتدار کو اور مضبوط کرنا یہ دونوں اقدام مجھے سخت ناپسند تھے اس لیے میں نے یہ فریضہ سر انجام دینے سے مذہت کر لی فوجی انقلاب کا بیک ٹو دا پویلین میں لکھتے ہیں کہ جب فوجی انقلاب کے کسی نکتے پر عمل درامت ہو جاتا تو اس پر نشان لگا دیا جاتا انقلاب منصوبے کا ایک نکتہ یہ بھی تھا کہ مصر کے فوجی ڈکٹیٹر جمال عبدالناصر کی طرح جنرل عیوب خان ایک چھوٹے سے گھر میں قیام کریں مگر انانے اقتدار سنبھالنے کے بعد جنرل عیوب خان نے چھوٹے گھر میں رہنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ ایوان صدر میں قیام کریں گے 27 سکتوبر کا دن جب میجر جنرل سکندر مرزا سے گن پوائنٹ پر استیفہ لیا گیا خود کو فیلڈ مارشل کے رینک پر ترقی دے دی فیلڈ مارشل بلند ترین فوجی رینک ہے اور جنگیں جیتنے والے ہیروز کو اس قابل سمجھا جاتا ہے جیسا کہ بھارتی حکومت نے پہلے مقامی آدمی چیف کے ایم کرپا اور سیم جمچید جی مانک شاہ کو فیلڈ مارشل کے رینک پر ترقی دی مگر اپنے ملک کو فتح کرنے والے جنرل آیوب خان نے خود ہی اپنے آپ کو فیلڈ مارشل قرار دے دیا جنرل لطیق رحمان اپنی سوان حیات بیک تو دا پویلین میں لکھتے ہیں کہ افغان وزیر خارجہ سردار نائیم نے پشاور کا دورہ کیا تو سرکاری زہرانے میں میری نشست ان کے پاس تھی وہ میرے طرف جھکے اور کہا کہ افغانستان میں تو جنگ جیتنے والے جرنیل کو فیلڈ مارشل بنائے جاتا ہے میں سمجھ گیا کہ وہ ہمارے فیلڈ مارشل عیوب خان پر تنز کر رہے ہم میں سے بیشتر عیوب خان کو یہ رینگ دیے جانے پر خوش نہ تھے کیونکہ یہ سیاسی نویت کا فیصلہ تھا لیکن ظاہر ہے کہ یہ بات سردار نائیم سے نہیں کی جا سکتی تھی مجھے جلد سوچ کر مناسب جواب دینا پڑ اور میرا خیال ہے کہ میرے جواب سے ان کی تسلی ہو گئے قدرت اللہ شہاب جو معذول صدر سکندر مرزا کے دور میں ایوان صدر میں تیناک تھے وہ جنرل عیوب خان کے کرسی صدارت پر براجمان ہونے کے بعد بھی اپنے منصب پر برقرار ہے ان کا دعویٰ ہے کہ مارشل احکامات قوانین اور ریگولیشنز میں سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بجائے حکومت پاکستان لکھا جا رہا تھا جب انہوں نے جنرل عیوب خان کی توجہ اس طرف مبذول کروائی تو انہوں نے واضح کیا کہ یہ غلطی کا نتیجہ نہیں بلکہ دانستہ ایسا کیا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے سوچ سمجھ کر یہی تیہ کیا ہے کہ اسلامی ریپبلک عیوب خان کو قائل کیا جس پر انہوں نے یہ فیصلہ واپس لے لیا جنرل عمراء خان جو مشکی پاکستان کے مارشاللہ ایڈمسٹریٹر بنائے گئے وہ اپنی خود نوشت ایک جنرل کی سرگزشت کے صفحہ نمبر ایک سو انتیس پر لکھتے ہیں کہ عوام نے نہ صرف مارشاللہ کا خیر مقدم کیا بلکہ صوبے بھر میں اس تبدیلی پر خوشی و مسررت کا اظہار کیا لوگ بازاروں میں خوشی کے مارے ناچ رہے تھے اور پاکستان زندہ باد کے نارے لگا رہے تھے ان حالات میں فوجی دستوں کو متین کرنا ہماکت ہوتا آٹھ اور نو اکتوبر کی صبح کو میں خود حلیہ بدل کر شہر میں گھومتا رہا تاکہ عوام کا ردعمل معلوم کر سکوں عوام مارش اللہ کو سیاستدانوں سے نجات دہندہ تصور کرتے تھے مغربی میڈیا نے تو جنرل عیوب خان کی مدہ سرائی کی ہی پاکستانی میڈیا بھی فوجی انقلاب کو خوش آمدید کہنے میں پیچھے نہ رہا پاکستان ٹائمز روزنا مہین روز اور بنگالی اخبارات کے سوا سب اخبارات فوجی نگریزی اخبار ڈان نے اسین ریولوشن یعنی زیفہم انقلاب کے عنوان سے اداریہ لکھ کر اس پہلے مارش اللہ کی حمایت کی ستائیس اکتوبر کو جب میجر جنرل سکندر مرزا کی چھوٹی کروا دی گئی اور جنرل عیوب خان نے صدارت کے منصب پر بھی قبضہ کر لیا انہیں روحانی اقدار سے جڑا خوف خدا رکھنے والا شخص قرار دے دیا جنرل عیوب خان کے فوجی انقلاب کی آمد پر بیشتر سیاست دانوں نے یا تو چپ ساد لی یا پھر چڑھتے سورج کو سلامی پیش کرتے ہوئے دکھائی دیئے یہاں تک کہ محترمہ فاطمہ جنہ جنہوں نے بعد ازا عیوب خان کے خلاف صدارتی الیکشن لڑا وہ بھی مارشاللہ کی تعریف کرتی دکھائی دی لانس زاری نے اپنی کتاب میں محترمہ فاطمہ جنہ کا بیان نکل کیا ہے جو کچھ یوں ہیں جنرل عیوب خان کے ذریعہ انتظام ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے اور افواج پاکستان نے انتظامی بیکلی اور سماج مخالف سرگرمیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے انان اقتدار سنبھال لی تاکہ اعتماد سیکیورٹی اور استحکام کا احساس بحال کر کے آخر کار ملک میں حالات معمول پر لائے جا سکے میں نہ صرف دعا گو ہوں بلکہ اس توقع کا اظہار کرتی ہوں کہ خدا ان اہداف کے حصول کے لیے انہیں طاقت اور دانائی فرام کرے میڈیا سیول سوسائٹی یا سیاست دانوں میں سے جنہوں نے جنرل عیوب خان کے فوجی انقلاب کو خوش آمدید نہیں کہا انہیں نشان عبرت بنا دیا گیا مارش اللہ نافذ ہونے کے ایک ماہ بعد ہی ہفتروزہ لیلو نہار کے مدیر سید سبت حسن روزنامہ امروز کے ایڈیٹر احمد ندیم قاسمی اور پاکستان ٹائمز کے چیف ایڈیٹر فیض احمد فیض کو سکیورٹی ایٹ کے تحت گرفتار کر لیا گیا امتاز سیاستدان میاں افتخار الدین جو قیام پاکستان کے وقت مسلم لیگ کے صوبائی صدر تھے اور بعد ازان دستور ساز اسم لیگ کے رکن بھی رہے ان کے زیر انتظام چل رہے پروگریسیو پیپرز گروپ کے اخبارات مارش اللہ حکام کی آنکھوں میں کانٹو کی طرح کھٹک رہے تھے پروگریسیو پیپرز تب پاکستان کا سب سے بڑا لیلو نحار شائع کیا کرتا تھا آیوب راج نے اظہار رائے کی آزادی کا گلہ گھونٹنے کے لیے اٹھارہ اپریل انیس سو انسٹھ کو ایک اور فوجی انقلاب برپا کرنے کا فیصلہ کیا مزر علی خان جو فیض احمد فیض کے بعد پاکستان ٹائمز کی ادارت سنبھالے ہوئے تھے ان کے فرزن تارک علی کے حوالے سے ضمی نیازی کی کتاب پریس ان چینز کے صفحہ نمبر سیونٹی نائن پر جو رودار بیان کی گئی ہے اس کے مطابق اکتوبر انیس سو اٹھاون میں جنرل عیوب خان نے انان اقتدار سمح لی جلد ہی اس کے مشیروں نے برکزی قائد دھتی کو بنجر کرنے پر اتر آیا ہے برگیڈیر ایف آر خان جنہوں نے عیوب خان کے لیے وہی کردار ادا کیا جو ہٹلر کے پرپیگنڈا ماسٹر گوئیبل سے منصوب کیا جاتا ہے وہ میڈیا کو تذکیر کرنے کے لیے اس فوجی آپریشن کی نگرانی داخل ہوئے اور مضاحمت کا سامنا کیے بغیر تمام مرچے فتح کر لیے بزر علی خان کو بطور ایڈیٹر کام جاری رکھنے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی گئی مگر وہ نہ مانے محمد سرفراز نامی ایک سرکاری گماشدے کو بطور ایڈمیسٹیٹر تینات کر دیا گیا قدرت اللہ شہاب نے میڈیا کو تسخیر کیے جانے پر اداریہ لکھا دا نیو لیف اور وہی اخبارات جن کے صفحات پر مارشل اللہ حکام سے متعلق تنقیدی خبریں شائع ہوا کرتی تھی وہاں حکومتی موقف چھپنے لگا ایوب راج کے اس جابرانہ اقدام کے خلاف بات صفحہ اول پر اپنے دستخط کے ساتھ اداریہ لکھا جس کا عنوان تھا فریڈم ریسٹور دان کے ایڈیٹر الطاف حسین بھی پیچھے نہ رہے انہوں نے انقلابی حکومت کی اس کامیابی پر لکھا یہ لمحہ اس بات کا متقاضی ہے کہ باقی قومی میڈیا پاکستان ٹائمز اور اس سے جڑے دیگر اخبارات کے نظریاتی طور پر دوبارہ جنم لینے پر خوشی سے ناچے گائے اب وہ یعنی پروگرسیو پیپرز والے اپنے ہی گھر میں اجنبی نہیں رہیں گے ہم انہیں دور دراز مداروں اور خلائی مخلوق کے افق سے نجات پانے پر مبارک فارودین کے شیئرز غیر قانونی طور پر نیلامی کے لئے پیش کر دیئے گئے اگرچہ سب سے بڑی بولی سیگل گروپ کے سعید سیگل نے لگائی مگر یہ شیئرز احمد داؤود کو چونسٹھ لاکھ چالیس ہزار روپے میں بیچ دیئے گئے 18 اپریل 1964 کو یہ ادارہ نیشنل پریس ٹرس میں تبدیل کر دیا گیا اور بارہ اخبارات اس ٹرس کے زیر انتظام کر دیا گیا غلام فاروق جنہوں نے واپڈہ سمیت کئی اداروں کو کھڑا کیا انہیں اس ٹرس کے لئے فنڈز کا انتظام کرنے کو کہا جاتا ہے کہ یہ ٹرس دراصل الطاف گوہر کا برین چائل تھا نیشنل پریس ٹرس یعنی ان پی ٹی کا پہلا چیئر مغربی پاکستان کے سابق گوونر اختر حسین کو بنایا گیا اور پھر اس کی زمام مہکار مجھے جنرل حیاء الدین کے ہاتھ میں دے دی گئی کچھ حرصہ کے لئے چودری شجاعت حسین کے والد چودری کا وفاقی وزیر بھی بنایا گیا عیوب خان کے دور میں نہ صرف مسنوعی ترقی کا ڈھول پیٹنے کے لئے پرپیگنڈا سیل بنایا گیا بلکہ صحافیوں کو رشوت دینے کی روایت بھی ڈالی گئی شجاعت نواز اپنی کتاب کروس سوارڈز کے صفحہ نمبر تہتر پر لکھتے ہیں کہ حکومتی پرپیگنڈے کو آگے بڑھانے کے لئے عیوب خان نے ایک سخنور برگیڈیر ایف آر خان کی سربراہی میں بیورو آف نیشنل ریسرچ انڈ کنسٹرکشن کے نام سے سیل بنایا یہ دراصل ایوان صدر میں وزارت اطلاعات کا ناکیب ادارہ تھا جسے بعد ازان وزارت اطلاعات میں تبدیل کر کے الطاف گوھر کو اس کا سیکٹری بنا دیا گیا الطاف گوھر سے متعلق بہت سوکھ کا خیال ہے کہ اس میں سویگلی اور گویبلز کی صلاحیت یکجہ ہو گئی تھی بیورو آف نیشنل ریسرچ انڈ کنسٹرکشن کی ذمہ داریوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ان جانے پہچانے صحافیوں کے خدمات خفیہ طور پر حاصل کرے جو اس بات پر آمادہ ہوں کہ ان کے نام سے قومی اقبارات میں حکومت کے حق میں مزامین شائع کروائے جا سکیں ایک سیول سروینٹ جنہیں تب اس بیورو میں تینات کیا گیا تھا ان کے مطابق تب ایک بڑے صحافی کو ان کا نام استعمال کرنے کے عوض ایک ہزار روپے سے دو ہزار پہ مہانہ دی جاتے تھے جو اس دور میں بہت شہانہ معافظہ ہوا کرتا تھا میاں افتخار الدین اس صورتحال پر جلتے کرتے 1962 میں فوت ہو گئے حسین شہید صوروردی جنہوں نے بطور وزیراعظم کمانڈر انچیف جنرل عیوب خان کی مدت ملازمت میں توسیع کرنے سے انکار کر دیا تھا عیوب راج کے دوران انہیں غداری کے الزام میں گرفتار کر کے قید تنہائی میں ڈال دیا گیا اور سات ماہ بعد جب عوامی دواو پر رہائی ممکن ہوئی تو دل کا دورہ پڑھنے پر انہیں علاج کے لیے بیرون ملک جانا پڑا پانچ دسمبر 1963 کو حسین شہید صوروردی بیروت کے ایک ہوتل میں مردہ پائے گئے تو ان کی بیٹی بیگم اختر سلیمان صوروروردی نے ان کی موت کو قتل قرار دے دیا آیوب راج لگ بگ چھے ہزار افراد کو چھے سال کے لیے سیاست سے نا اہل قرار دے دیا گیا جنرل عمراء خان جو ایوب مارشل اللہ کے بعد مشکی پاکستان کے مارشل اللہ ایلزیٹر بنے وہ اپنی کتاب ایک چرنیل کی سرگزشت کے صفحہ نمبر 152 پر حسین شہید صوروروردی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ اگر وہ زندہ رہتے تو پاکستان دو لخت نہ ہوتا اگرچہ قید آزم نے اس پر کبھی اعتماد نہ کیا تھا لیکن بطور سیاستدان اس کا مرتبہ بہت بلند تھا حسین شہید صوروروردی خود بھی کہا کرتے تھے کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کو تین چیزوں نے جوڑ رکھا ہے انگریزی زبان پی آئی اے اور وہ خود یعنی حسین شہید صوروردی عیوب خان نے اس دور کو توڑ ڈالا تو قیادت شیخ مجیب ورحمان کے ہاتھ میں آگئی اور پاکستان ٹوٹ گیا مارشاللہ کی تاریخ بیان کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے اندہ ایک ساتھ میں معلوم ہو سکے گا کہ عیوب خان کے مارشاللہ کے دوران کی گئی اصلاحات معاشی ترقی اور دیگر اقدامات کی حقیقت کیا ہے اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا ویڈسپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد یعنی گھنٹی دوائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازم کیا یہ محس اتفاق ہے کہ قیام پاکستان کے بعد اب تک پانچ امریکی صدور نے وطن عزیز میں قدم رنجہ فرمایا اور ان سب نے تب پاکستان آنا گوارا کیا جب یہاں فوجی حکمران انان اقتدار پر کابز تھے آئیزن ہاور سات دسمبر 1969 کو غیر نسمی دورے پر کراچی آئے تو جنرل عیوب خان نے ان کا استقبال کیا عیوب خان کے دور اقتدار میں ہی 23 دسمبر 1967 کو لینڈن بی جانسن کراچی آئے یکم اور آئیہ خان برسر اقتدار تھے 25 مارچ 2000 کو بل کلنٹن بادلے نخواستہ ہی سہی مگر جنرل پرویز مشرف کے عہد میں تشریف فرمائے اجلال ہوئے 3 اور 4 مارچ 2006 کو جارج بوش نے پاکستان کا دورہ کیا تو فوجی ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف نے انہیں خوش پہلے فوجی حکمران جنرل عیوب خان امریکہ گئے تو ان کا فقید المثال استقبال ہوا امریکی انتظامیہ نے عیوب خان کو اس قدر اہمیت کیوں دی اور اس دور میں پاک امریکہ تعلقات کس طرح اتار چڑھاؤ کا شکار رہے آج ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے ترازوں کے سلسلے مارشل اللہ کی تاریخ کی چوتھی کس کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازوں چینل آیوب خان کے برسر اقتدار آنے کے بعد پاکستان امریکی کالونی بن گیا پانچ مارچ 1969 کو دو طرف تعاون کے معاہدے پر دستخط ہوئے جس کے تحت امریکہ نے کسی ذمہداری اٹھائی مگر بعد امریکی انتظامیہ نے بھارت کو یقین دلایا کہ اس معاہدے کا اطلاق بھارت پر نہیں ہوگا یعنی اگر پاک بھارت جنگ ہوئی تو امریکہ پاکستان کا دفاع نہیں کرے گا امریکہ پاکستان کو فوجی امداد دے رہا تھا اور اس کا تعوان یوں راہم کی گئی ستنہ جولائی انیس سو انسٹھ کو بڑابیر ائر بیس دس سال کی لیز پر امریکیوں کے حوالے کر دیا گیا معروف بیروکریٹ رویداد خان جو ان دنوں پشاور کے ڈپٹی کمشنر تھے وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان کے قائم مقام وزیر خارجہ زلف فکار علی پشاور آئے تو کہ انہوں نے بڑابیر ائر بیس کا دورہ کرنا ہے میں نے امریکن بیس کمانڈر سے رابطہ کر کے وزیر خارجہ کا استقبال کرنے اور انہیں دورہ کرانے کے انتظامات کرنے کی درخواست کی بیس کمانڈر نے کہا کہ بھٹو کو بڑابیر بیس کے کیفیٹیریا میں خوش آمدید کہا جائے گا کافی اور سینڈوچ پیش کیے جائیں گے مگر انہیں آپریشنل ایریا اور حساس مقامات کا دورہ نہیں کروا جا سکتا میری خواہش کا احترام کرتے ہوئے انہوں نے یہ معاملہ واشنگٹن ریفر کرنے کا وعدہ کیا آدھے گھنٹے بعد بیس کمانڈر نے مجھے دوبارہ کال کی اور بتایا کہ وزیر خارجہ کیفیٹیریا سے آگے نہیں جا سکتے بھٹو بہت اپسٹ ہوئے اور پوچھا کیا امریکیوں کو معلوم ہے کہ میں وزیر خارجہ ہوں میں نے کہا جی وہ جانتے ہیں بڑا بیر ائر بیس سے اڑنے والے امریکی جاسوس تیارے یو ٹو سویت یونین کی دفاعی تنصیبات کا جازہ لینے اور تصویریں بنانے کا کام کیا کرتے تھے پانچ مئی انیس سو ساٹھ کو سویت یونین نے ایک امریکی جاسوس تیارہ مار گرائے اور اس کے پائلٹ گیری پاورز کو گرتار کر لیا یوں یہ راز فاش ہو گیا کہ سی آئی اے کے جاسوس ایمشن کا ہیڈ کوارٹر پاکستان کے صوبائی دار الحکومت میں ہے نکیتہ خورشیف نے نقشے پر پشاور کے گرد سرخ دائرہ لگا دیا اور دھمکی آمیز پیغام دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان آگ سے کھل رہا ہے ماسکو میں پاکستانی سفیر کو کہا گیا کہ اگر اس طرح کی سرگرمیاں جاری رہیں تو پاکستان کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا حکومت پاکستان نے امریکہ کے ساتھ تیش مفائمت کے تحت ان سرگرمیوں سے لاعلمی کا اظہار کیا اور امریکہ سے رسمی طور پر احتجاج کرنے کی شبدہ بازی کی گئی عالمی دباؤ بڑھ جانے پر حکومت پاکستان نے امریکہ سے بڑابیر بیس واپس لینے پر غور کرنا شروع کیا تو امریکی صدر لنڈن بی جانسن نے جنرل آیوب خان کو خط لکھ نہ صرف یہ بات جدلائی کہ امریکہ نے پاکستان کو ساڑھے تین ارب ڈالر امداد دی ہے ملکہ پشاور کمیونیوکیشن سینٹر یعنی بڑابیر بیس واپس لینے کی صورت میں امریکی ردعمل سے آگاہ کرتے ہوئے متنبع کیا کہ اس سے ہمارے دو طرفہ مفادات کو شدید دھچکہ لگے گا لنڈن بی جانسن نے لکھا کہ اگر یہ فیصلہ ناگزیر ہے تو بھی باہمی اتفاق رائے سے کوئی ایسا بندوبست کیا جائے جس سے کچھ وقت مل جائے اور معقول انداز میں واپسی ممکن ہو سکے تو اس سے نقصانات کو کم کیا جا سکتا ہے امریکی صدر کے اس دھمکیاں میں اس خط کی روشنی میں بڑابیر بیس فوری طور پر تو خالی نہ کروائے جا سکا البتہ سترہ جولائی انیس سو انتر میں جب لیز کی دس سالہ مدت ختم ہوئی تو حکومت پاکستان نے اس معاہدے کی تجدید کرنے سے محضت کر لی بیشتر امریکی ماہرین واپس چلے گئے اور محدود عملہ رہ گیا سی آئی اے کے سازو سامان اور اہلکاروں کی واپسی کے لیے سات جنوری انیس سو ستر کی تاریخ مقرر کی گئی مگر اٹھائیس فروری انیس سو ستر کو یہاں سے امریکیوں کا انخلا مکمل ہوا مگر ہم ایک بار پھر ساٹھ کی دہائی میں واپس چلتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جنرل آیوب خان کا امریکہ میں تاریخی استقبال کیوں کیا گیا جنرل آیوب خان بطور کمانڈر انچیف اور وزیر دفاع تو امریکہ یاترہ کر چکے تھے مگر صدارت کے منصب پر قابض ہونے کے بعد گیارہ جولائی انیس سو اکسٹھ کو آٹھ شوزہ سرکاری دورے پر امریکہ پہنچے اور اپنی بیٹی نصیم اور انگزیب کے ہمراہ ریاست میری لینڈ کے انڈریو ائر فورس بیس لینڈ کرنے کے بعد ہوای جہاز سے باہر آئے تو امریکی صدر جاؤن آف کینڈی نے ائرپورٹ پر بزاتے خود ان کا استقبال کیا آیوب خان ریڈ کارپٹ پر چلتے ہوئے سلامی کے چبوترے پر پہنچے اور شاندار استقبال پر شکریہ ادا کیا دونوں صدور ایک کنورٹیبل اوپن لیموزن کار میں واشنٹن جانے کے لیے روانہ ہوئے تو سڑک کے دونوں طرف عوام کا حجوم تھا اس موقع پر ملٹری پینجنٹ کا مظاہرہ ہوا امریکی فوجی بینڈ نے کرتب دکھائے اور عیوب خان کو سلامی پیش کی گئی جنرل عیوب خان کو سٹیٹ گیسٹ کے طور پر تین دن کے لیے بلیر ہاؤس میں ٹھہرائے گیا صدر کینیڈی اور ان کی اہلیہ نے امریکہ کے پہلے صدر جار واشنٹن کی دریا خوبصورت رہائش گا پر معزز مہمانوں کے اعزاز میں سٹیٹ ڈینر کا احتمام کیا آیوب خان امریکی اہم منصب کے ہمراہ اس ڈینر میں شرکت کے لیے پہنچے تو انہیں جارج واشنگٹن کا چھوٹا مجسمہ بطور توفہ پیش کیا گیا اگلے روز ایوب خان نے صدر کینیڈی اور نائب صدر جانسن سے بازابطہ ملاقات کی جنرل آیوب خان کے امریکی کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کا احتمام بھی کیا گیا تھا یہاں بھی ان کا شاندار استقبال ہوا جنرل ایوب خان نے وہی کہا جو امریکی سننا چاہتے تھے انہوں نے کہا ہم پاکستان میں کوئی ایسا معاشرہ پیدا کرنا نہیں چاہتے جس میں مجلاؤں کا زور ہو بلکہ ایک آزاد خیال اور ترقی پسند معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں جس میں رنگ اور نسل کے امتیاز کے ہم وہ واحد قوم ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑی رہ گی تقریر ختم ہوئی تو امریکی ارکان کانگریس پرجوش انداز میں تالیاں پیٹتے رہ گئے ایوب خان نے واشنگٹن کے اسلامی سینٹر کا دورہ کیا پاکستانی سفارت خانے میں طلبہ اور کمیونیٹی سے خطاب کیا نیشنل پریس کلب کا دورہ کر کے امریکی صحافیوں کے دل چیتے ایوب خان واشنگٹن سے نیویارک گئے تو وہاں بھی ان کا شاندار استقبال ہوا وہاں سے سان انٹینیو ٹیکسس گئے جہاں نائب صدر لنڈن بی جانسن نے ان کے عزاز میں شاندار تقریب کا احتمام کر رکھا تھا تاریخی دورہ مکمل ہونے کے بعد ایوب خان وطن واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو ایک بار پھر پرجوش انداز میں انہیں الویدہ کہا گیا امریکہ نے جنرل ایوب خان کی راہ میں اس لیے پلکیں بچھائیں کہ تب اس خطے میں کیمنزم کے بڑھتے ہوئے کا دمروکنے کے لیے ایک مہرا درکار تھا ایک بار امنیقی صدر آئیزن ہاور سے صحافیوں نے سوال کیا کہ امریکہ جمہوریت کا علم بردار ہونے کے باوجود نکارہ گوہ کے فوجی ڈکٹیٹر جنرل سیموزا کی حمایت کیوں کرتا ہے آئیزن ہاور نے مسکراتے ہوئے کہا جنرل آئیوب خان بعد میں امریکہ گئے مگر تب اپنایت کا جواز ختم ہو چکا تھا اس لئے کسی نے انہیں اہمیت نہ دی چوبی ستمبر انیس سو بارسٹھ کو نیویارک کا دورہ تو چلے غیر رسمی تھا مگر چودہ سے سولہ دسمبر انیس سو پیسٹھ کے سرکاری دورے میں بھی امریکی حکام جنرل آئیوب خان کے ساتھ سرد مہری کے ساتھ پیش آئے اور ماضی کے استقبال جیسی کوئی جھلک دکھائی نہ دی آئیوب خان کے پہلے دورے کو کامیاب قرار دیا جاتا ہے حالانکہ ظاہری چمک دمک کے برخلاف اس دورے میں کوئی مقصد حاصل نہ آئیوب خان اس امید کے ساتھ گئے تھے کہ وہ بھارت کے لئے امریکی امداد کو رکوائیں گے اور مسئلہ کشمیر حل کروائیں گے مگر یہ دونوں مطالبات رد کر دی گئے امریکہ چین اور روس کے گھیرہ تنگ کرنا چاہ رہا تھا اس مقصد کے لئے اسے پاکستان کی ضرورت تو تھی مگر اس سے کہیں زیادہ اسے بھارتی تعاون درکار تھا ڈکٹر سفدر محمود اپنی کتاب پاکستان پولیٹیکل روٹس اینڈ ڈیویلپمنٹ 1947 to 1999 کے صفحہ نمبر 199 پر لکھتے ہیں کہ امریکہ نے دسمبر 1962 میں بھارت کو 120 ملین ڈالر کی فوجی میں بھارت نے اپنی فوج کی تعداد 11 ڈوین سے بڑھا کر 22 ڈوین کر لی اس کے علاوہ بحریہ اور فضائیہ کی استعداد میں بھی اضافہ کر لیا بھارت پر ان امریکی نوازشات کی وجہ یہ تھی کہ یو ٹو تیارہ گرائے جانے کے بعد جنرل عیوب خان نے ایک طرف سویت یونین سے راہ و رسم بڑھانا شروع کر دی تو دوسری طرف چینی حکام سے رابطوں کا آغاز ہو گیا دوسری طرف لداخ میں جھڑپوں کے بعد بھارت اور چین ایک دوسرے کے مدد مقابل آگئے ان بدلتے ہوئے حالات کے تناظر میں امریکی حکام کا خیال تھا کہ جو کام پاکستان نہیں کر سکتا وہ بھارت سے لیا جا سکتا ہے امریکیوں نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں اور ایوب خان کا ہیرو کی طرح استقبال کرنے والے امریکی نائب صدر لنڈن بی جانسن نے بھارتی وزیراعظم نہرو کو پورے جنوبی ایشیا کی قیادت سنبھالنے کا مشورہ دے دیا جنرل آیوب خان نے صورتحال سے مایوس ہو کر چار نومبر 1961 کو امریکی صدر کینیڈی کو ایک خط ارسال کیا انہوں نے لکھا آپ نے مجھے یقین دلایا تھا کہ امریکہ کا بھارت کو کسی موقع پر فوجی امداد دینے کا کوئی رادہ نہیں لیکن بالفرض کسی موڑ پر آپ کو یہ محسوس ہوا کہ ایسا کرنا ناغذیر ہے تو کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ہم سے مشورہ کیا جائے گا میں اس موقع پر ان یقین دیانیوں کو یاد کروانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا جب بھارت کو فوجی امداد ملنا کہ یہ امداد اور ہتھیار چین کے خلاف استعمال کیا جائیں گے اس کے ساتھ ہی امنیقی صدر نے عیوب خان کو حکم دیا کہ مسٹر نہرو کو نجی طور پر پیغام بھیج کر اس بات کی یقین دیانی کروا دیں کہ وہ پاکستان کی طرف سے کسی قسم کی تشویش میں متعلہ نہ ہوں بھارت نے پاکستان سے منسلک سرحد پر بڑی تعداد میں جو فوج تینات کر رکھی ہے اسے وہاں سے ہٹا کر چین کے خلاف جنگ میں استعمال کیا جا سکے عیوب خان نے فرما بردار بچے کی طرح اس حکم کی تعمیل تو کی مگر برطور احتجاج امریکی صدر کو ایک طویل مراسلہ لکھ بھی جا جس کا کوئی اثر نہ ہوا جنرل عیوب خان کو امریکیوں کے ہاتھوں استعمال ہونے کا احساس ہو چکا تھا اس لیے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام ملکی سالمیت کے تحفظ کی خاطر معاشی بدحالی کا سامنا کرنے کو تیار ہیں عیوب خان نے اس موقع پر کہا کہ ترقی پذیر ممالک کے لوگ باہمی احترام کی بنیاد پر مدد بانگتے ہیں وہ دوستی چاہتے ہیں غلامی نہیں عیوب خان نے اسی جملے یعنی فرینڈز نارٹ ماسٹرز کو اپنی سوان حیات کا عنوان بنایا اور جب اس کتاب کا اردو ترجمہ شائع ہوا تو اس کا نام رکھا گیا جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی کہا جاتا ہے کہ اس دور کے مشہور بیروکریٹ الطاف گوہر عیوب خان کی اس خود نوشت کے گھوست رائٹر تھے پاکستان بھارت کی فوجی امداد رکھوانے کے لیے کوشا تھا مگر جب فنڈز فراہم کرنے کا جو وعدہ کیا تھا یہ پیش کش بھی واپس لے گئی جنرل عیوب خان کو چائنا کارڈ کھیلنا پڑا انیس اور بیس ستمبر انیس سو پینس سٹھ کی درمیانی شب خفیہ طور پر بیجنگ جانے کا احتمام کیا گیا تاکہ چینی وزیراعظم چوہ انلائی سے مدد حاصل کی جا سکے یہ دورہ اس قدر خفیہ رکھا گیا کہ جنرل عیوب خان کے ذاتی محافظ اور ایوان صدر کے عملے کو بھی کانو کان خبر نہ ہو الطاف گوھر نے اپنی کتاب عیوب خان پاکستان فرسٹ ملٹری رولر میں 343 سے 355 صفحات تک اس خفیہ دورے کی تفصیل بیان کی ہے چینی وزیراعظم چوہ انلائی نے کہا عددی قوت کی بطری عوام کے عظم کو مسخر نہیں کر سکتی آپ کو بات چیت کے بجائے طویل جنگ کے لیے تیار ہو جانا چاہئے ممکن ہے لاہور سمیت کئی شہر دشمن کے قبضے میں چلے جائیں اگر آپ کو ہرایا نہیں جا سکتا یہ مشورہ سن کر عیوب خان کے ماتھے پر پسینہ آگیا اور کہنے لگے جناب پنجاب کا میدانی علاقہ دشمن کی بڑھتی ہوئی فوجوں کے خلاف گوریلا کاروائی کے لیے مناسب نہیں اس موقع پر چینی فوج کے سپہ سالات مارشل چن جی نے مداخلت کرتے پر دباؤ کب تک برقرار رہے گا چوین لائی نے کہا جب تک آپ کو ضرورت ہوگی ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں چاہے آپ کو پہاڑوں تک پسپائی اختیار کرنا پڑے چوین لائی نے واضح کیا تھا کہ امریکی اور روسی دونوں نا قابل اعتبار ہیں لیکن جنرل عیوب خان نے طویل جنگ لڑنے کے بجائے انہی قوتوں پر انحصار کرتے ہوئے جنگ بندی کے بعد معایدہ تاشکن پر دستخط کر دی وزیر خارجہ بھٹو کا خیال تھا کہ پاکستان کو بغیر کوئی معایدہ کیے واپس لوٹ جانا چاہیے قدرت اللہ شہاب کے مطابق روس کے تعاون سے ہو رہے مذاکرات کے دوران مسٹر بھٹو نے کسی بات پر مشورہ دینے کی کوشش کی تو ان کا ناریل چٹک گیا اور اس سے میں ڈانٹ کر بھٹو کو کہا اگرچہ ڈکٹیٹرز کے ناریل بہت جل چٹک جاتے ہیں تاریخ نے ثابت کیا کہ خود ساختہ فیلڈ مارشل دراصل خود دشمنوں کے ہاتھوں بن گئے مارشل اللہ کی تاریخ اور عیوب راج کی کہانی بیان کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا ویڈس اپ نمبر 0332 8410 537 دستیاب ہے اپنا کیا میں پاکستان کے وقت قائد عظم کو یہ پیشکش کی گئی کہ انڈین آرمی کو تقسیم نہ کیا جائے اور دونوں ملک مشترکہ دفاع پر اکتفا کر لیں مگر قائد عظم نے یہ تجویز مسترد کر دی کیونکہ الگ فوج کے بغیر آزادی کا خواب ادھورہ رہ جاتا مگر پاکستان کے پہلے فوجی حکمران جنرل عیوب خان نے انانے اقتدار سمحال کے بعد قائد عظم کے وین اور پالیسی سے انہراف کرتے ہوئے بھارت کو مشترکہ دفاع کی پیشکش کر لی جس کا بھارتی وزیراعظم نہرو نے خوب مزاک اڑھایا اور لوگ سبھا میں یہ سوال اٹھایا کہ مشترکہ دفاع مگر کس کے خلاف خود ساختہ فیلڈ مارشل عیوب خان نے بھارت کو یہ پیشکش کیوں کی اور کشمیر کی آزادی کا سب سے سنہری موقع کیسے گما دیا آج ہم حقائق کی روشنی میں یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے ترازو کے سلسلے مارشل اللہ کی تاریخ کی پانچویں کس کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ترازو جنرل عیوب خان اپنی کتاب فرنڈز نارٹ ماسٹرز میں اپنی اس پیشکش کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں نے 24 اپریل 1969 کو کہا تھا کہ بیرونی حملے کے صورت میں ہندوستان اور پاکستان دونوں کو آپس میں قریب آجانا چاہئے اور مل جل کر اس برے صغیر کا دفاع کرنا چاہئے ہندوستانی لیڈروں کا خیال تھا کہ میں کسی قسم کے دفاعی معایدہ کی بات سمجھا رہا ہوں اور اس سے ان کے دلوں میں خوف اور بدگمانی پیدا ہوئی اس کے چند روز بعد میں نے کوئٹا میں اپنی اس تجویز کی وضاحت کی میں نے کہا اس کا مطلب کوئی خاص معایدہ نہیں ہے جو ہندوستان کی پریشانی کا مجب ہو میں تو بس یہ چاہتا تھا کہ دونوں ملکوں میں امن و امان کی خاطر عمومی سمجھوتا ہو جائے مسٹر فوجی اشتراک کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے جنرل عیوب خان کے مساحبین تصدیق کرتے کہ انہوں نے جائنٹ ڈیفینس یعنی مشترکہ دفاع کی بات کی تھی جو فوجی اشتراک کے ذریعے ممکن تھی بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ مشترکہ دفاع کی تجویز امریکی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے تھی تاکہ چین کے گرد گھیرہ تنگ کی اجس چین کشمیر کے کچھ حصے پر ملکیت کا دعویدار تھا اکتوبر 1962 کو لداخ کے علاقے میں چین کی بھارتی فوج سے جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہوا تو چینی فوج نے پیش قدمی جاری رہی تو چین آسام تک کا علاقہ فتح کر لے پاکستان چاہتا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کشمیر کو بہ آسانی آزاد کروا سکتا تھا چینی حکام نے بلواسطہ اس حوالے سے پیغام بھی بھیجا مگر اپنے ملک کو فتح کرنے والے جنرل آیو خان امریکہ کے ناراض ہو جانے کے خوف سے کوئی فیصلہ نہ کر سکے اور یوں یہ موقع گما دیا قدرت اللہ شہاب اپنی تصنیف شہاب نامہ میں لکھتے ہیں بیس اکتوبر انیس سو باسٹھ کو میں ہارل سٹری ٹراول پنڈی میں اپنے گھر سویا پڑا تھا رات کے اڑھائی بجے تھے کہ اچانک میری کوٹھی کے کمپاؤنڈ میں ایک کار داخل ہونے کی آواز سنائی دی چند لمحوں کے بعد میرے ملازم نے اندر آ کر مجھے بتایا کہ ایک چینی آپ سے فوری طور پر ملنا چاہتا ہے بھارت نے چینی سردوں پر پیدر پر حملے کر کے چین کو جوابی کاروائی پر مجبور کر دیا ہے چینی فوج چند مقامات پر بھارت میں داخل ہو کر آگے بڑھ رہی ہے اور وہ اس وقت مجھے یہی اطلاع دینے آیا ہے میں نے پوچھا کیا آپ نے یہ بات ہماری وزارت خارجہ تک پہنچا دی ہے چینی مسکرائی اور بولا ہمارا خیال ہے کہ شاید صدر آیوب کو اس خبر میں دلچسپی اور اہمیت محسوس ہو ہمارے اندازے کے مطابق آپ یہ خبر ان تک فوری طور پر پہنچانے میں زیادہ کام آسکتے ہیں اس لئے ہم نے آپ کو ایسے بے وقت جگا کر یہ تکلیف دے قدرت اللہ شہاب کا خیال ہے کہ سفارت کاری کے فن میں چینیوں کا اپنا ہی ایک خاص اور نرالہ انداز ہے وہ اپنے دوستوں پر بھی اپنی رائے یا مشورہ یا نصیحت بربلہ ٹھوسنے کے عادی نہیں ہیں لیکن اشاروں کنائیوں میں اپنا اندیا نہائیت خوش اسلوبی سے ظاہر کر دینے میں محارت رکھتے ہیں رات کے اڑھائی بجے مجھے جگا کر غالباً وہ اپنے مخصوص انداز میں یہ پیغام پہنچا رہے تھے کہ جنگ کے یہ ابتدائی چند گھنٹے انتہائی اہم ہیں ہندوستانی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے ہیں اگر پاکستان اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو بعد جب عیوب خان تک رسائی ملی اور اس پیشرف سے آگاہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنا مدہ بیان کیا تو صدر عیوب خان نے تنو تیز لہجے میں بات کاٹ کر کہا تم سیویلین لوگ فوجی نکلو حرکت کو بچوں کا کھیل سمجھتے ہو جاؤ اب جا کر آرام کرو مجھے بھی نیدہ رہی یوں یہ بوکا گما دیا گیا اور اصل بات یہ تھی کہ امریکی صدر کینیڈی نے ایک خط لکھ کر عیوب خان کو اچھے بچوں کی طرح رہنے اور صورتحال سے فائدہ نہ اٹھانے کی نصیحت کی تھی عیوب خان اور نہرو نے 1960 میں عالمی بینک کی سالسی کے نتیجے میں سند تاس معایدے پر دستخط کی جس کے تحت مشرقی دریاؤں ستلج بیاس اور راوی پر بھارت کا حق تسلیم کر لیا گیا جبکہ مغربی دریاؤں سند جہلم اور چناب کا پانی پاکستان کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی ایک طرف جنرل عیوب خان پر تنقید ہوتی رہی کہ انہوں نے تین دریا بھارت کو بیج کر ملک دشمنی کی تو دوسری طرف بھارت میں سند تاس معایدے کو وزیراعظم نہرو کی سب سے بڑی غلطی قرار دیا جاتا رہا جنرل عیوب خان کے وہ اقدامات جنہیں ان کا بھولپن اس کے گلے میں غداری کا توق ڈال دیا گیا ہوتا بھارت کو مشترکہ دفاع کی پیش سنتاس معایدہ بھارت چین جنگ کے موقع پر کشمیر آزاد کروانے کا موقع گوانا اور معایدہ تاشکند کے علاوہ ایسے اقدامات کی فیرست بہت طویل ہو سکتی ہیں پاکستان نے چین کے ساتھ سرحدی معاملات تیہ کرنے کے لئے خفیہ معایدہ کیا یہ دستاویز جو پاکستان کی قومی سلامتی کے حوالے سے خاصی اہم تھی آیوب خان نے اسے بھارتی وزیراعظم نہرو کے حوالے کر دیا اور اسے آیوب خان کی سادہ لوہی قرار دیا جاتا ہے شہاب نامہ کے صفحہ نمبر چھہ سو چھبیس پر اس واقعہ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ مری میں قیام کے دوران پندت نہرو نے صدر آیوب سے پوچھا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ آپ چین کے ساتھ کسی قسم کا سرحدی معایدہ تیہ کرنے کے لئے گفتو شنید کر رہے ہیں صدر آیوب نے سچ سچ بتا دیا پندت جی نے اپنی شاطرانہ چال کو ہمدردانہ لہجے میں لپیٹ کر وہ نقشہ دیکھنے کی فرمائش کی صدر آیوب نے بغیر سوچے سمجھے انتہائی سادہ لوہی سے متلکہ نقشہ کھول کر ان کے سامنے نے پھر بغیر سوچے سمجھے سادہ لوہی سے فورا ہامی بھر جنرل آیوب خان نے اپنی خود نوشت جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی میں بھی یہ واقعہ بیان کیا ہے بھارتی وزیراعظم نہرو جو پہلے ہی چین اور پاکستان کے درمیان سرحدی معایدے پر کڑی تنقید کر رہے تھے اب انہیں نقشے کی کاپی مہیا کر دی گئی تو ان کے ہاتھ باقاعدہ سبوت مجسر آ گیا جون جون امریکہ سے فاصلے اور دوریاں بڑھتی گئی پاکستان چین اور سویت یونین کے قریب ہوتا چلا گیا انیس سو چون سٹھ میں چین نے پاکستان کو چینی درامدات میں سہولتکاری فراہم کرنے کی غرض سے ساٹھ ملین ڈالر کرز دیا آیوب خان نے فروری انیس سو چون سٹھ اور دسمبر انیس سو پین سٹھ میں چین کا دورہ کیا تو چینی حکام نے پاکستانی موقف کی تائید کرتے ہوئے کشمیریوں کے لیے استثواب رائے کی چاپان جانے والی پروازوں کو ہانگ کانگ سے ہو کر جانا پڑتا تھا چین نے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے دی تو پی آئی اے کو بہت سہولت ہو گئی وزیراعظم لیاقت علی خان نے امریکہ کی طرف سے دورے کی دعوت وصول کرنے کے لیے روس کا دورہ کرنے کا اعلان ضرور کیا تھا مگر بعد ازاں بات آگے نہ پڑ سکی جنرل آیوب خان کے دور میں اگرچہ یو ٹو تیارہ گرائے جانے کے بعد سویت یونین اور پاکستان کے درمیان کشیدگی مزید پڑ گئی مگر پھر بھی حکومت پاکستان ایک معاہدے کے تحت روس سے تیس میلین ڈالر کا کرزہ اور تیل تراش کرنے کے لئے تقنیقی معاونت حاصل کرنے میں کامیاب رہی سویت یونین نے 1961 میں پاکستان کو 530 میلین ڈالر کا کریڈٹ فراہم کرنے کی پیشش کی اور 1964 میں ہیوی مشینرے کی خریدالی کے لئے 519 میلین ڈالر کا کریڈ فراہم کیا پاکستان نے سویت یونین سے بارٹر کے تحت تجارت کا معایدہ بھی کر لیا جس کے تحت پاکستان نے سویت یونین کو چاول کپاس اور پٹسن بیچنا شروع کی اور اس کے بدلے پاکستان میں روسی ٹیکٹر میسی فرگوسن دیگر گاڑیاں اور ذریع ملاقات ہوئی اسی ملاقات کے دوران کشیدی کی برف پگھلی اور دونوں ملکوں کے تعلقات میں گرم جوشی آئے آگے چل کر روسی وزیراعظم نے ہی انیس سو پینسٹ کی جنگ کے بعد بھارت اور پاکستان کی مسالحت کروائی اور معایدہ تاشکن پر دستخط ہوئے ڈاکٹر آیوب خان کے دور میں دفاعی بجٹ میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا انیس سو اٹھاون میں جب آیوب خان نے اقتدار پر قبضہ کیا تو دفاعی بجٹ نو سو چھاسٹ اشاریہ پانچ ملین روپے تھا اور کل اخراجات کے حساب سے اس کا تناسب پچاس اشاریہ نو فیصد تھا انیس سو 66-67 میں دفاعی بجٹ بڑھ کر بائیس سو ترانوے ملین روپے ہو گیا اور مجموعی اخراجات کے حساب سے تناسب دکھا جائے تو ساٹھ اشاریہ نو دو فیصد بجٹ دفاع پر خرچ ہو رہا تھا برگیڈی نائیم سالک جو افواج پاکستان کے سٹیٹیجک پلان میں میں ڈائریکٹر آرنس کنٹرول کے ایسیت سے ایٹوی پروگرام کے نگران رہے ہیں وہ اپنی کتاب لرننگ ٹو لیو ویڈ دا وام کے سفہ نمبر 32 پر لکھتے ہیں کہ پاکستان کے جوہری پروگرام میں ظلفقار علی بھٹو کا قردار غیر متنازے ہے وہ عیوب خان شاستری نے پلوٹونیم ری پروسیسنگ پلانٹ کا افتتا کیا تو بھٹو نے اس بات کا سنجیدگی سے نوٹس لیا انہوں نے عیوب خان سے کہا کہ اسی طرح کا پلانٹ فرانس ہمیں دینے کے لیے تیار ہے اسے حاصل کیا جائے مگر عیوب خان نے اس پلانٹ کی خریداری کے لیے تین سو ملین روپے مختص کرنے کی درخواست مسترد کر دی حتیٰ کہ پاک فوج نے بھی جوہری پروگرام میں کسی قسم کے دلچسپی ظاہر نہ کی کیونکہ سیٹو اور سینٹو میں شامل ہونے کے باعث امریکی ہتھیار وافر مقدار میں مل رہے تھے ظلفقار علی بھٹو نے کہا ایٹم بم کا جواب ایٹم بم سے ہی دیا جا سکتا ہے ہمیں بھوکا رہنا پڑا تو بے شک گھاس کھا لیں گے مگر ایٹم بم بنائیں گے اکتوبر 1965 میں بھٹو نے ویانہ کا دورہ کیا اور وہاں کام کر رہے پاکستانی نیجاد ایٹمی سائنسدان مونیر احمد خان سے ملاقات کی اور بھارت کے ایٹمی پرگام کے حوالے سے بریفنگ لی فٹو نے خاصی تگودوں کے بعد دسمبر 1965 میں مونیر احمد خان کی عیوب خان سے لندن میں ملاقات کا احتمام کیا مونیر احمد خان نے بتایا کہ فیلحال جوری ٹکنالوجی اتنی مہنگی نہیں اور بہت آسانی حاصل کی جا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ ایٹمی پرگام کے حوالے سے پلانٹ اور دیگر تنصیبات پر مجبوعی طور پر ایک سو پچاس میلین ڈالر خرچ ہوں گے عیوب خان نے ایک بار پھر اس منصوبے کو یہ کہتے ہوئے رد کر دیا کہ پاکستان میں لپیٹ کر ہی چھپایا جا سکتا ہے دو جنرلوں نے اپنی کتب میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے جنرل ریٹائرڈ کمال مطین الدین نے اپنی کتاب تنیو کلیرزیشن آف ساؤت ایشیا کے صفحہ نمبر اکاسی جبکہ برگیڈیر رائیم سالک نے اپنی کتاب لرننگ ٹو لیو ویدہ بوم کے صفحہ نمبر 34 پر لکھا ہے کہ بھٹو کے توسط سے منیر احمد خان سے ہونے دوران جنرل آیوب خان نے کہا اگر ہمیں کبھی ضرورت پڑی تو ہم ایٹم بوم آف دا شیلف کسی دوست ملک سے خرید لیں خدا جانے آیوب خان جوہری ٹکنالوجی یا ایٹم بوم کو کوئی سبزی یا پھر کوئی پھل سمجھ رہے تھے جسے اوپن مارکیٹ یا پھر کسی دوست ملک سے خریدا جا سکتا ہے جنرل آیوب خان کی ایک اور اہم کانہ غلطی کا انکشاف قائد عظم کے سیکٹری و مطمد خاص اور سابق صدر آزاد کشمیر کے ایچ خرشید نے کیا ہے ان کا تفصیلی انٹرویو جو زیاد شاہد نے انیس سو بہتر میں کیا اور بعد ازان کتابی صورت میں شائع ہوا اس میں لکھا گیا ہے کہ ایوب خان صاحب نے امریکی صدر سے ملاقاتیں بھی کی تھی اور آئیزن ہاور نے جو اس وقت امریکہ کے پاکستان کو کشمیر کی ضرورت پانی کے لیے اور شمالی علاقوں کے دفاع کے لیے ہے جواب میں امریکی صدر نے کہا پانی کا مسئلہ ہے تو منگلہ ڈیم میں ہم آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں اور اگر شمالی علاقوں کا دفاع مطلوب ہے تو اسلحہ سے مدد کریں آیوب خان مان گئے مارش اللہ کی تاریخ اور آیوب راج کی کہانی بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے ایندہ ایک ساتھ میں معلوم ہوسکے گا کہ آیوب خان کے مارش اللہ کے دوران سیاسی ملمہ کاری کرنے کے لیے کس طرح کا جمہوری نظام اور آئین متعرف کروایا گیا اور صدارتی الیکشن کے دوران محترمہ فاطمہ جناہ کو کس طرح شکست دی گئے گر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا ویڈسپ نمبر 03328410537 دستیاب اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسرائب کرنے کے بعد یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو دیگر ڈکٹیٹرز کی طرح پاکستان کے پہلے فوجی حکمران جنرل عیوب خان نے بھی فوجی اقتدار کو سیول رنگ دینے کے لیے مارشاللہ کی چھتری تلے ایک نیا نظام متعرف کروایا عیوب خان کا لائے گیا بنیادی جمہوریت کا نظام کیا تھا اور ان بیڈی میمبر سے کس طرح ایک مبہم سوال پوچھ کر ریفرینڈم کے ذریعے عہدہ صدارت کی توسیق کروائی گئے عیوب خان کا 1962 کا دستور جس پر انقلابی شاعر حبیب جالب کو کہنا پڑا کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا یہ دستور کیسے تیار ہوا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس منیر احمد نے آئین کی منظوری کے لیے کیسی مذہکہ خیز تجویز دی اور ایک اجلاس میں کس طرح چاپلوسوں نے عیوب خان کو پیغمبر قرار دے دیا دستور کے نفاس سے متعلق پریس کانفرنس میں ایک صحافی نے آخر ایسا کیا سوال پوچھ لیا کہ جنرل عیوب خان کا ناریل چٹک کیا اور وہ خواتین کی موجودگی میں فہش گالیاں دینے پر اتر آئیں آج ہم انہی سوالات کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرے ترازو کے سلسلے مارش اللہ کی تاریخ کی چھٹی کس کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ترازو جنرل آیوب خان چمنستان سیاست سے تناور درخت کٹ کر فوجی کنٹرول شیٹ کے گملوں میں ایک نئی نرسری اگانا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے سات اگست 1969 کو اس حکم کا اطلاق ان تمام شخصیات اور افراد پر ہوتا تھا جو 1947 میں قیام پاکستان کے بعد کبھی بھی کسی عوامی اور سیاسی عوضے پر متمکن رہے ہوں یا اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے ہوں ڈکٹر حسن آسکری ریزوی کی کتاب The Militry and Politics in Pakistan کے مطابق 6000 سیاست دان عبدو سے متاثر ہوئے قدرت اللہ شہاب کے مطابق جن 98 قومی اور سبائی سطح کے سیاست دانوں کے خلاف عبدو کے پہت کاروائی شروع ہوئی ان میں سے ستر نے رضا کرانہ طور پر 6 سال کی نااہلی قبول کر لے ان میں ممتاز خان دولتانہ ایوب کھوڑو خان عبدال قیوم خان کے نام نمائے ہیں 28 سیاست دانوں نے الزامات کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا سابق وزیراعظم حسین شہیر سوروردی سابق گوئنر مغربی پاکستان مشتاق گرمانی اور عابدہ حسین کے والد کرنل عابد حسین سمیت 22 سیاست دان مقدمہ ہار گئے صرف 6 سیاست دان اس آزمائی سے کندن بن کر نکلنے میں کامیاب ہوئے ایوب خان نے جن شخصیات کو سیاست کے میدان سے باہر کر دیا ان میں دو سابق وزراء آزم 6 سابق وزراء آلہ اور کم تیس کوشش ہوتی ہے کہ عامریت پر جمہوریت کی ملامہ کاری کرنے کے لیے جتنی جل ممکن ہو شیروانی پہن لی جائے اور کوئی ایسا متبادل نظام متعارف کروایا جائے کہ مارش اللہ کو سیویلین بحروب میسر آسکے ایوب خان نے بیورو آف نیشنل ریکنسٹرکشن کے نام کہ عوام ابھی تک سیاسی طور پر اتنے بالغ نظر نہیں کہ بالغ رائی دہی کے ذریعے براہ راست اپنی قیادت کا انتخاب کر سکیں اس لیے انہیں بنیادی جمہوریت سے روشنا کروا جائے بنیادی جمہوریت کے اس نظام کے تحت مشرقی اور مغوی پاکستان کو آٹھ ہزار اکائیوں میں تقسیم کیا گیا اور ہر اکائی کو بالغ رائی دہی کی بنیاد پر دس ارکان منتخب کرنے کا اختیار دیا گیا فوجی انقلاب کی پہلی سالگرہ کے موقع پر ستائیس اکتوبر انیس سو انسٹھ کو بیسک ڈیموکریسی آرڈیننس جاری ہوا تو بی ڈی میمبرز منتخب کرنے کا اعلان کر دیا گیا مشرقی اور مغمی پاکستان سے چالیس چالیس ہزار بی ڈی میمبرز منتخب ہونا تھے اور بعد انہی بی ڈی میمبرز پر مجتمل الیکٹورل کالج نے نہ صرف صدر کو منتخب کرنا تھا بلکہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان کا انتخاب بھی براہراست عوام کے بجائے انہی بی ڈی میمبرز کے ذریعے ہونا تھا جنوری انیس سو ساٹھ میں بی ڈی میمبرز کا انتخاب ہوا سپریم کورٹ کے سینئر وکیل سید سمی احمد اپنی کتاب پاکستان کا سیاسی ارتقاء اور فوج کا کردار کے صفحہ نمبر دو سو تریپن پر لکھتے ہیں کہ ان انتخابات میں جو لوگ بی ڈی میمبرز منتخب ہوئے ان کی اکثریت ناخاندہ اور بی لگام لوگوں پر مشتمل تھی پچاسی فصد ارکان انگوٹہ چھاپ تھے اور ان پر اثر انداز ہونا آسان تھا عیوب خان کے وزیر منظور قادر نے تجویز دی کہ لگے ہاتھوں ان بی ڈی میمبرز سے اعتماد کا ووٹ لے کر آپ یعنی آیوب خان منتخب صدر بن جائیں چنانچہ آیوب خان کے عہدہ صدارت پر مہرے تصدیق سبت کروانے کے لیے انتخاب کے بجائے استصوا برائے یعنی ریفرینڈم کی تیاریاں ہونے لگی اب یہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا کہ ریفرینڈم میں سوال کیا پوچھا جائے ایک بار پھر منظور قادر نے تجویز دی کہ سادہ اور آسان فہم سوال ہونا چاہیے چنانچہ بیلٹ پیپر پر لکھا گیا کہ کیا آپ کو صدر فیل مارشل محمد آیوب خان ہلال پاکستان ہلال جرت پر اعتماد ہے بیلٹ پیپر پر کسی کو بزوم خود فیل مارشل لکھنا یار نہ رہا کیونکہ جنرل آیوب خان نے بغیر کوئی جنگ لڑے اور جیتے فوجی انقلاب کی پہلی سالگرہ کے موقع پر خود ہی اپنے آپ کو فیل مارشل قرار دیا تھا بہرحال پنرہ فروری انیس سو ساٹھ کو ریفرینڈم ہوا تو آیوب خان پچانوے فیصد ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے قدرت اللہ شہاب اپنی تصنیف شہاب نامہ کے صفحہ نمبر فائیو نائنٹی نائن اور سکس ہنڈرڈ پر لکھتے ہیں اس تصواب رائے کا نتیجہ مجھے آدھی رات کے بعد معلوم ہوا اس وقت صدر آیوب سوچ گئے اگلے روز صبح صویرے ان کے پاس گیا تو وہ بیگم آیوب کے ساتھ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے جب میں نے انہیں بتایا کہ ان کے حق میں 75,283 ووٹ ڈالے گئے ہیں جو مجموعی تعداد کا 95.6% اسی سے بولے بلکہ یوں کہ 4717 ووٹ میرے خلاف بھی پڑے ہیں ان کے اس رد عمل سے مجھے افسوس ہوا کہ وہ اپنے دل کے نیہان خانے میں امید کا چراغ جلائے بیٹھے تھے کہ اس ریفرینڈم میں انہیں سو فیصد ووٹوں سے کامیابی حاصل ہوگی غالباً یہ خوش فہمی ان کی فوجی تربیت کا نتیجہ تھی جہاں کمانڈر کے ایک اشارے پر پوری پلٹن کی پلٹن بیچون و چراغ فالن ہو جاتی ہے اس ریفرینڈم کے دو دن بعد سترہ فروری انیس سو ساٹھ کو جنرل آیو خان نے ایک بار پھر صدارت کا حلف اٹھایا کیونکہ ان کے خیال میں اب وہ منتخب صدر کا درجہ پا چکے تھے الطاف گوھر اپنی تصنیف پاکستان فرس ملٹی رولر کے صفحہ نمبر ایک سوٹالیس پر آیوب خان کے اندازہ فکر سے متعلق تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اقتدار کے پانچ ماہ نے اس شخص کو مطلق اطاعت کا اور نجات دہندہ کا تحکم اور غرور جیلی ریفرنڈم کے ذریعے حاصل کی گئی اس کامیابی سے مزید دو چند ہو گئے اگرچہ بیڈی میمبرز اس کے اپنے چنیدہ تھے اور انہیں افسر شاہی کے ذریعے بہ آسانی ہاں کھا جا سکتا تھا مگر پھر بھی دھاندلی کے پر ریفرنڈم کی حقیقت تشت ازبام کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایوب خان پر اعتماد کا اظہار کرنے والی پچانوے اشاریہ چھ فیصد اکثریت حقیقت نہیں تھی اس استثواب میں غلام شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ثابت ہوئے تھے بیڈی ارکان کا استثواب میں ٹرناؤٹ خاصہ حوصلہ افضا تھا لیکن جو ارکان ووٹ ڈالنے نہ سکے انہیں بھی پولنگ سٹیشنوں پر موجود دکھایا گیا اور پچانوے ایساریہ چھ فیصد کا حد فاصل کرنے کے لیے بیلٹ باکسوں کو ان غیر حاضر ارکان کے ووٹوں سے بھرا گیا یہ وہ سب صدارت کی توسیق کے بعد فیل مارشل حلال پاکستان حلال جررت فرزند رہانہ جنرل آیوب خان آئین سازی کی طرف متوجہ ہوئے اگرچہ سیاسی نظام اور آئین کا خاکہ وہ انیس سو چوون میں ہی بطور کمانڈر انچیف لندن کے ڈورچیسٹر ہوتل میں تیار کر چکے سپریم کورٹ کے جج جس شہاب الدین کے سربراہی میں ایک کمیشن تشکیل دیا گیا تھا جب اس کمیشن نے دستور کے حوالے سے سفارشات پیش کی تو عالم مطبت عیوب خان کو یہ مسودہ ایک آنکھ نہ بھایا قدرت اللہ شہاب بتاتے ہیں کہ وہ چند ماہرین کو ساتھ لے کر بزاتے خود آئین کا خاکہ تیار کرنے میں مصروف ہو گئے یہ عمل بہت طویل سبرازمہ اور بسا اوقات مزہکہ خیز بن جاتا ایک روز عیوب خان نے دستور سازی سے متعلق اجلاس میں حسب معمول اپنے سیاسی فلسفہ پر ایک تولانی تقریر ختم کی تو ایک سینئر افسر وجد کی کیفیت میں آ کر چھونتے ہوئے اٹھے اور سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر عقیدت سے بھرائی ہوئی آواز نے بولے چناب آج تو آپ کے افکار آلیہ میں شان پیغمبری جھلک رہی تھی ائر مارشل اصر خان جو تب پاک فضائیہ کے سربرا جو بتاتے ہیں کہ تب کیسے کیسے مسخر آئین سازی کے اس عمل میں شریک رہے وہ اپنی کتاب مارشل اللہ کے نفاس کے بعد ایک میٹنگ کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں آیوب خان نے جسٹس محمد منیر سے پوچھا کہ نئی آئین کی منظوری کیسے حاصل کی جائے جسٹس میں آئین کے منظوری عوامی تائید سے لی جاتی تھی پاکستان میں بھی ایسا کیا جا سکتا ہے آیوب خان نے عوامی تائید کا مطلب دریافت کیا تو جسٹس منیر نے جواب دیا جب آئین کا مسود آتیار ہو جائے تو اسے قومی پریس کے ذریعے مشتہر کر دیا جائے اس کے فوراً بعد آیوب خان نشتر پارک کراچی پلٹن میدان ڈھاکا موچی گیٹ لاہود اور چوک یادگار پشاور میں جلسہ ہائے عام سے خطاب کریں جس میں پچھلے دنوں اخبارات میں چھپنے والے آئین کا ذکر کر کے اس کی منظوری حاصل کریں میٹنگ میں موجود تمام افراد نے بے مسودہ وہ لوگ تیار کر رہے تھے جو خود آئین شکن یا ان کے سہولت کار تھے خدا خدا کر کے پہلے فوجی راج کے تخلیق کردہ آئین کا مسودہ تیار ہوا یک مارچ 1962 کو جنرل آیوب خان نے ریڈیو پاکستان پر تقریر کر کے نئے آئین کا اعلان کر دیا اسی شام کراچی کے گورنر ہاؤس میں ایک پریس کنفرس کا احتمام کیا گیا تاکہ چوٹی کے صحافیوں کے روبرو آئیوب خان اس آئین کے چیدہ چیدہ نکات کی وضاحت کر سکے جو مسودہ صحافیوں میں تقسیم کیا گیا تھا اس میں لکھا تھا کہ عبوری دور کے مدد دو سال ہوگی جبکہ عیوب خان نے اپنی تقریر میں کہا کہ تین سال بعد عبوری مدد ختم ہونے پر انتخابات ہوں گے ایک صحافی نے اس تضاد سے متعلق سوال کیا تو عیوب خان نے کہا درافت کو بھول جاؤ جو ہمارے مو سے نکلے وہی آئین ہے ایک ایڈیٹر نے تنزیہ انداز میں کہا سر کیا اس تبدیلی کو نئے آئین میں پہلی ترمیم شمار کیا جائے بس پھر کیا تھا ڈیٹیٹر کا ناریل چٹک کیا اور بقول قدرت اللہ شہاب انہوں نے آداب محفل کا لحاظ کیے بغیر فہش الفاظ کی بھرمار کر دی عیوب راج کے اس دستور پر انقلابی شاعر حبیب جالب نے ایک نظم کہی جو جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی بات ہی کچھ ایسی تھی دیپ جس کا محلات ہی میں جلے چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے وہ جو سائے میں ہر مسلحت کے پلے ایسے دستور کو سبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا میں بھی خائف نہیں تخت تعدار سے میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے ظلم کی بات کو جہل کی رات کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکوں اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا ہم چار اگر میں تمہیں کس طرح سے کہوں تم نہیں چار اگر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا یکم مارچ 1962 کو عیوب خان کا بنایا گیا دستور نافذ ہو گیا جنرل عیوب خان کے نافذ کردہ دستور کے تحت بی ڈی میمبرز نے ہی اپریل 1962 1962 میں قومی اسمبلی کے ارکان کا انتخاب کیا آٹھ جون 1962 کو قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا تو عیوب خان نے اس اجلاس میں نہ صرف مارش اللہ اٹھانے کا اعلان کر دیا بلکہ ایک بار پھر نئے دستور کے تحت صدارت کا حلف اٹھایا 17 جنوری 1951 میں افواج جنرل یایہ خان کے حوالے کرنے تک جنرل عیوب خان نے بیسیوں حلف اٹھائے اور ہر بار اپنے حلف سے روکردانی کی قدرت اللہ شہاب اپنی خود نوشت شہاب نامہ کے صفحہ نمبر 603 اور 604 پر لکھتے ہیں کہ پہلی ترمیم آئین نافذ ہونے کے بعد چار روز کے اندر عمل میں آگئی اس کے بعد یہ سلسلہ دراز ہوتا گیا اور عیوب خان صاحب کے دور صدارت میں ان کے اپنے بنائے ہوئے آئین میں آٹھ بار ترمیم ہوئی آئین کی 49 دفعات تبدیل کی گئی ان میں سے چند دفعات تو کئی کئی بار تبدیل ہوئی ان میں سے بعض کا تعلق اس کے علاوہ ایک پورے کا پورا باب تبدیل کر کے نئے سانچے میں ڈھال دیا گیا جس صورت اور تواتر سے ترمیم اور تجدید کا یہ عمل وقو پذیر ہو رہا تھا اس سے شبہ ہوتا تھا کہ صدر آئیوب کے احاطہ فکر میں آئین کے تقدس نام کی کوئی شئے سرے ساتھ میں معلوم اس کے گا کہ جنرل آئیوب خان نے پاکستان کی خالق جماعت مسلم لیگ پر کیسے قبضہ جمعیا اور صدارتی الیکشن کے دوران محترمہ فاطمہ جنہا کو کس طرح شکست دی گئے اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز ہمارا واتسپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیلے یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل تراز جنرل آیوب خان نے پاکستان کی خالق جماعت مسلم لیگ پر کیسے قبضہ کیا اینی ترمیم کے لیے ووٹ کم پڑ گئے تو نواب آف کالا باغ نے بولا مفتی محمود کو کس طرح رشوت دے کر اپنے ساتھ ملایا صدارتی الیکشن کا موقع آیا تو فاطمہ جنہ کی کردار کشی میں آیوب راج گھٹیا پن پر اتر آیا جنرل آیوب خان نے مادر ملت پر ایک ایسا الزام لگایا جس کا ذکر کرتے ہوئے بھی جھجک محسوس ہوتی ہے جل فقار علی بھٹو نے فاطمہ جنہ کو بڑھیا قرار دیا تو سابق وفاقی وزیر انجینئر خورم دستگیر کے والد غلام دستگیر نے فاطمہ جنہ کا انتخاب نشان لالٹین ایک کتیا کے گلے میں ڈال کر اسے پورے شہر میں گھمایا فاطمہ جنہ کے خلاف کیسے مذہب کار استعمال کیا گیا اس الیکشن میں کون کس طرف کھڑا تھا اور کس شہر سے مادر ملت کو کتنے ووٹ ملے آج ہم یہی حقائق معلوم کرنے کی کوشش کریں گے ترازو کے سلسلے مارش اللہ کی تاریخ کی ساتھ ہی کس کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو ڈکٹیٹرز مارش اللہ کو سویلین بحروب دینے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے کسی سیاسی جماعت پر کبزہ کر کے اسے کنگز پارٹی بنانے کے منصوبے پر کام شروع ہوتا ہے جنرل آیوب خان نے بھی یہی سب کیا اور مسلم لیگ کا موچہ فتح کرنے کا سیٹ سائبان سے چندہ جمع کر کے ایک اچھی خاصی رقم مسٹر اے کریم فضل قادر چودری کے حوالے مسئل پاکستان کے یہ صاحب پرانے مسلم لیگی تھے پہلے صدر آیوب خان کی کابینہ میں وزیر تھے بعد ازاں کومی اسمبلی کے سپیکر رہے ان کی یہ ڈیوٹی لگی کہ مسلم لیگ کی قیادت سنبھالنے کے لیے وہ صدر آیوب کی راہ ہموار کر دھاکہ میں ہونے والا اجلاس منسوخ کروا کے کراچی میں مسلم لیگ کا کنونشن رکھا گیا تاکہ اسے کنگز پارٹی بنایا جا سکے خود ساختہ فیلڈ مارشل آیوب خان مسلم لیگ ہتھیانے اور قبضہ جمانے میں کامیاب ہو گئے تو یہ مسلم لیگ کنونشن کہلائی بچے کھوچے مسلم لیگ کو جمع کرنے کے لیے سابق وزیراعظم خاجہ نازم الدین سردار عبدال قیوم خان اور ممتاز دلتانہ نے مسلم لیگ کونسل کی بنیاد رکھی تو سردار شکت حیات خان سردار محمد زفر اللہ سردار بہادر خان خاجہ محمد صفدر اور چودری ظہور علیہ سمیت کئی مسلم لیگ اس پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے ڈاکٹر مبارک علی کے مرتب کردہ جریدہ پاکستان میں ماشاء اللہ کی تاریخ کے صفحہ نمبر 104 پر جیسی کراچی کے لیکچرار عابد عباسی لکھتے ہیں کہ کنونشن مسلم لیگ کی بنیاد عیوب خان نے رکھی تھی اور 1962 میں اس کے قیام سے دسمبر 1969 تک عیوب خود ہی اس جماعت کے سربراہ بھی رہے تاہم دسمبر 1969 میں پارٹی رہنماؤں کے اختلافات کے سبب عیوب خان نے خود کو پارٹی سے الگ کر لیا اور مشکی پاکستان سے تعلق رکھنے والے سابق سپیکر فضل القادر چودری کو اس کا قائم مقام صدر نام صدر کر دیا کنونشن مسلم لیگ عیوب کے انتظامی احکامات کے نتیجہ میں وجود میں آئی تھی ظاہر ہے اس کی جڑے عوام میں نہیں تھی ڈکٹیٹر کا سایہ سر پر سے اختے ہی اس کنگز پارٹی کا کوئی پرسان حال نہ رہا انیس سو ستر کے عام انتخابات میں مسلم لیگ کنونشن نے قومی اسمبلی کی نشیستوں پر ایک سو چوبیس امیدوار کھڑے کی مگر ان میں سے محض دو خوش قسمت امیدوار ایک سو چوبیس میں سے ایک سو دو امیدواروں کو یوں بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ اپنی زمانتیں ہی ضبط کروا بیٹھ صبح اسمبلیوں کے انتخابات میں بھی یہی صورتحال رہی کنونشن لیگ کے دو سو چوہتر امیدواروں میں سے صرف سات کامیاب ہوئے جبکہ دو سو چوبیس امیدواروں کی زمانتیں سبت ہوئی زیادہ سے زیادہ افراد کو نوازنے کے لیے نشستوں میں اضافہ کرنا ڈکٹیٹرز کا منپسند مشغلہ ہوا کرتا ہے اس لیے ایوب خان نے 1962 کے آئین کے تحت قومی اسمبلی کے ارکان کے تعداد اسی سے بڑھا کر ایک سو چھپن کر دی نئے آئین کے تحت 28 مارچ 1962 کو بی ڈی میمبرز کے ذریعے قومی اسمبلی کے ارکان منتخب ہوئے اور آٹھ جون 1962 کو ایوب حال راول پنڈی میں قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا پہلے مولوی تمیز الدین قومی اسمبلی کے سپیکر منتخب ہوئے اور پھر وہی جنرل آیوب خان کے بھائی سردار بہادر خان جو مسلم لیگی تھے وہ قومی اسمبلی میں قائد حضب اختلاف بنائے گئے جنرل آیوب خان کے بنائے ہوئے آئین کے تحت قومی اسمبلی کے مدت تین سال تھی مگر آیوب خان چاہتے تھے کہ آئین میں ترمیم کر کے اسمبلی کے مدت بڑھا دی جائے تاکہ قومی اسمبلی کے ارکان کا انتخاب سردارتی الیکشن کے بعد ہو غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات ہونے کے باوجود اسمبلی میں اپوزیشن خاصی مضبوط تھی اور دو تہائی اکثریت حاصل کرنا دشوار ہو رہا تھا ایک سو چھپن کے ایوان میں دو تہائی اکثریت کے لیے ایک سو چار ووٹ درکار تھے مگر حکومت کے پاس چھے ووٹ کم تھے گوونر مغربی پاکستان نواب آف کالاباغ امیر محمد خان نے اس آئینی ترمیم کے لیے ارکان اسمبلی کی حمایت کیسے حاصل کی اور کس طرح اپوزیشن ارکان کو اپنے ساتھ ملایا گیا یہ کہانی بھی بہت دلچسپ ہے نعیم صدیقی جو طویل ارسا قوم اسمبلی میں بطور لیبریرین کام کرتے رہے تو ریٹائرمنٹ کے بعد اب امریکہ میں مقیم ہے تو بتاتے ہیں کہ تین بنگالی ارکان اسمبلی کو ووٹ دنی کے لیے رازی کیا گیا جبکہ باقی تین ارکان کا بندوبست مغربی پاکستان سے کیا گیا جمعیت علمہ اسلام کے مولانا مفتی محمود کو مدرسے کے لیے چندہ دیا گیا اور سیکٹری کمیونکیشن مسرط زہدی کو کہا گیا کہ فوری طور پر مولانا مفتی محمود کو ٹیلی فون لگا کر دیں افضل چیما کو لاہور ہائی کورٹ کا جج بنانے کا وعدہ کیا گیا اور پھر وہ نہ صرف ہائی کورٹ کے جج بنے بلکہ سپریم کورٹ بھی گئے راولپنڈی سے ٹرانسپورٹر علی اصر شاہ جن کا راولپنڈی ہزارہ ٹرانسپورٹ کے نام سے کاروبار تھا انہیں اپوزیشن جماعتیں جنرل عیوب خان کے لیے میدان کھلا نہیں چھوڑنا جاری تھی اس لیے خاجہ ناظم الدین کی مسلم لیگ کونسل شیخ مجیبر رحمان کی عوامی لیگ نیشنل عوامی پارٹی ولی خان نیشنل عوامی پارٹی بھاشانی گروپ سابق وزیراعظم چوزری محمد علی بار کے طور پر خاجہ ناظم الدین چوزری محمد علی اور جنرل عاظم خان کے نام زیر غور آئے نگر کسی پر اتفاق نہ ہو سکا آیوب خان اپنی خود نویشت فرینڈز نارٹ ماسٹرز میں کہتے ہیں کہ سی او پی کا مطلب ہے کلٹ آف پاور یعنی مسئلہ کے اقتدار ان میں ہوا سے اقتدار کے علاوہ کوئی قدر مشترک نہ تھی ان کی قیفیت ان بہت سی جنگلی بلیوں کیسی تھی جن کی دمیں ایک دوسرے کے ساتھ بانتی گئی تھی کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز نے فاطمہ جناہ کو صدارتی امیدوار نام زد کر کے علوب خان کو ششدر کر دیا سترہ ستمبر انیس سو چون سٹھ کو محترمہ فاطمہ جناہ نے اپوزیشن کے متفقہ مدوار کی احسیت سے الیکشن لڑنے پر آمادگی ظاہر کی اور اٹھارہ ستمبر کو راول پنڈی کے جلسہ عام سے انتخابی مہم کا آغاز ہو گیا سپریم کورٹ کے وکیل جب فاطمہ جناہ نے آیوب خان کے خلاف انتخاب لڑنے کے لئے اپنی نامزدگی قبول کی اور سیاسی میدان میں اتری تو آیوب خان کے کیمپ میں افرہ تفری پھیل گئی دونوں صوبوں کے گورنروں یعنی عبد المنم خان اور نواب آف کالا باغ جو اپنے صوبے پر راج نے محترمہ فاطمہ جناہ کا راستہ رکنے کے لئے ڈھٹائی اور بیشرمی کی سب حدیں عبور کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا مولانا بھاشانی کی وفاداریاں خرید لی گئی مگر شیخ مجیب الرحمان ڈٹ کر فاطمہ جناہ کے ساتھ کھڑے رہے اور مشکی پاکستان میں مادر ملت کو خوب پذیرائی ملی جنرل عیوب خان کو اور کچھ نہ سوچی تو فاطمہ جناہ کے خلاف مذہب کار استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا اور سرکاری سطح پر یہ پرپیگنڈا کیا جانے لگا کہ اسلام میں عورت کی حکمرانی جائز نہیں عیوب خان نے ایڈوائز جناہ کے خلاف اس ادارے کو استعمال کرنے کا وقت آن پہنچا تھا مشتاق احمد اپنی تصنیف گورنمنٹ اینڈ پولیٹکشن پاکستان میں بیان کرتے ہیں کہ فاطمہ جناہ کو ریاست کا سربراہ بننے سے روکنے کے لئے فتوہ حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا لاہور میں ایک کانفریس منقد ہوئی جس میں اسلامی نظریات کونسل کے رکن مولانا عبدال حمید بدعیونی کی موجودگی میں 650 علماء نے فتوہ دیا کہ سربراہ ریاست کا منصب کسی خاتون کے حوالے کرنا غیر اسلامی اور حرام ہی نہیں بلکہ ملک اور قوم کے لئے تباہ کن ہوگا گورنر مشرقی پاکستان عبدال منم خان نے بھی اس سرکاری پرابیگنڈے کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا انہوں نے اپنے بیانات میں علماء و مشائق سے اپیل کی کہ وہ عوام کو صحیح صورتحال سے بخبر کریں پر انہیں بتائیں کہ اسلام عورت کی حکمرانی اور ریاست کا سربراہ بنانے کی اجازت نہیں دیتا جماعت سلامی کے بانی سید ابو مہدودی نے اس سرکاری پرابیگنڈے کا توڑ کرتے ہوئے فتوہ دیا کہ خاتون سربراہ ریاست بن سکتی ہے اسلام میں اس حوالے سے کوئی قدغن موجود نہیں اس جوابی فتوے پر درباری ملہ سرگرم ہو گئے اور مولانا مہدودی کے خلاف زہریلہ پرپیگنڈا کیا جانے لگا ہربرٹ فیرڈ بین اپنے کتاب پاکستان 1962 1969 میں انکشاف کرتے ہیں کہ فاطمہ جناہ کے خلاف پرپیگنڈے کے لیے پیر صاحب دیول شریف کی قیادت میں جمیعت المشائخ تشکیل دی گئی اس نے نہ صرف یہ فتوہ دیا کہ عورت اسلامی ریاست کی سربرا نہیں بن سکتی بلکہ پیر آف دیول شریف نے کہا کہ روحانی طور پر انہیں کشف ہوا ہے اور قادر مطلق نے ایوب خان کے لیے پسندیدگی جبکہ کمبائنڈ اپوزشن پارٹیز کے لیے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے ماہ سوائے جماعت اسلامی کے بیشتر مذہبی جماعتوں نے یا تو ڈنکے کی چوٹ پر ایوب خان کی حمایت کی یا پھر درپردہ فاطمہ جناہ کی مخالفت کی جمعیت علمہ اسلام کے سربراہ مولانا مفتی محمود جو اس سے پہلے آئینی ترمیم کے وقت ایوب خان کے حق میں وورڈ دے چکے تھے وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ عورت سربراہ ہے ریاست نہیں ہو سکتی جمعیت علمہ پاکستان جس کے سربراہ مولانا عبدالحمید بدویونی کو ایوب راج کے دوران اسلامی نظریاتی کونسل کا رکن بنائے گیا انہوں نے بھی ایوب خان کی بھرپور حمایت کی ایوب خان کے ٹیم میں شامل سیاسی رہنماؤں نے بھی محترمہ فاطمہ جنہ کی کردار کشی کی جل فکار لی بھٹو نے تو فاطمہ جنہ کو بھڈھی قرار دے دیا سردار شیرباز خان مزاری جو فاطمہ جنہ کے پولے ایجنٹ تھے بھٹو نے انہیں قائل کرنے اور اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی شیرباز مزاری اپنی سامان حیات ایجرنی ٹو ڈس الیونمنٹ کے صفہ نمبر ایک سو انیس پر لکھتے ہیں کہ بھٹو نے مس فاطمہ جنہ کو مذہقہ خیز انداز میں بھڈھی قرار دیتے ہوئے اسرار جاری رکھا اس کی فاطمہ جنہ سے متعلق گفتگو جو اکثر گٹر کی سطح تک گری ہوئی ہوتی میرے لیے باعث آزار ہوتی اس نے دلیل دیتے ہوئے کہا اگر کل کو بھارت کے ساتھ جنگ چھڑ جاتی ہے تو ایک نحیف اور ضعیف عورت کیا کرے گی وہ حلاکت خیر صورتحال سے دوچار ہوگی عیوب خان مرد ہے اس کے مقابلے میں اتوانہ مرد ملک کو اس کی ضرورت ہے ہمیں عطا ترک جیسا نجات دہندہ درکار ہے اور عیوب خان ہی اس کام کے لیے موضوع ہے ظلفقار علی بھٹو کی طرح عیوب خان کی انتخابی مہم چلانے والے بیشتر سیاسے رہنمائوں کی گفتگو تعفون زدہ ہوا کرتی تھی مسلم لیگ کے رہنمائ انجنئر خورم دستگیر جو سابق وفاقی وزیر اور نہایت شایستہ مزاج پارلیمنٹ ایرین ہیں ان کے والد غلام دستگیر خان گجران والا میں وائس چیرمن تھے ان سے متعلق کہا جاتا ہے کہ عیوب خان کی انتخابی اہم چلاتے ہوئے انہوں نے ایک کتیا کے گلے میں لالٹن ڈال کر اسے پورے شہر میں گھمایا لالٹن دراصل محترمہ فاطمہ جنہ کا انتخابی نشان تھا اور غلام دستگیر خان نے مادر ملت کی بے توکیری کرنے کی کوشش میں زندگی بھر کی رسوائی اور زلت خود آیوب خان بھی فاطمہ جنہ کی کردار کشی کرنے میں پیچھے نہ رہے اور اپنی تقریروں میں فاطمہ جنہ کو غدار ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے آیوب خان کے انتخاب نشان پھول والے ایک پوسٹر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فاطمہ جنہ کو عبدال غفار خان سے مل کر پختون ستان کے لیے کام کرنے کا الزام آئد کیا گیا اور پھر آیوب خان نے گھٹیا پن کی تمام حد عبور کر لی الطاف گوھر اپنی کتاب آیوب خان پاکستان فرسٹ میلٹی رولر کے صفحہ نمبر دو سو سو ستتر پر لکھتے ہیں کہ آیوب خان فاطمہ جنہ کے بڑے جلسوں سے اس قدر خوف زدہ ہوئے کہ ان کے قائدی آزم سے غیر فطری تعلقات کا الزام لگا کر ذاتی حملہ کر دیا انیس نومبر انیس سو چون سٹھ کو ایک بار پھر اسی ہزار بی ڈی میمبرز کا انتخاب ہوا جبکہ تیس نومبر کو دوران اس حقیقت کی نشان دائی کی کہ جنرل آیوب خان فیل مارشل کے طور پر حکومت پاکستان سے سالانہ اٹھارہ ہزار برطانی پونک تنخواہ لے رہے ہیں ایک سرکاری ملازم کس طرح سردارتی الیکشن لڑ سکتا ہے وزارت دفاع نے فوری طور پر آیوب خان کی ریٹائرمنٹ کا نوٹفکیشن جاری کر دیا مگر ایک بار پھر اپوزیشن جماعتوں نے یہ موقع فتیار کیا کہ فیل مارشل تو کبھی ریٹائر نہیں ہوتا سردار شیر باز خان مزاری راجنپور اور کشمور میں فاطمہ جنا کے پولنگ ایجنٹ تھے وہ اپنی کتاب ایجرنی ٹو ڈس اسسسٹنٹ کمیشنر کو کہا کہ یا تو یہ تصویر یہاں سے ہٹائیں یا پھر اس کے ساتھ اتنی ہی بڑی تصویر فاطمہ جنا کی لگائیں پریزائیڈنگ افسر نہ مانا اور کہا کہ آیوب خان صدر ہیں اس لیے ان کی تصویر لگانے میں کوئی حرج نہیں میں ڈٹ گیا اور کہا کہ اس وقت آیوب خان صدر نہیں بلکہ فاطمہ جنا کی طرح صدارتی امیدوار ہیں اور پھر اس دوران ان کے ایک کارکن نے لپک کر آیوب خان کی تصویر نہ صرف اتار دی بلکہ اسے پھاڑ کر پھینک دیا اس خبر نے بہت اہمیت حاصل کی نواب آف کالاب خاصے برہم دوسرا نتیجہ کراچی کا آیا جہاں سے آیوب خان کو شکست ہوئی اور فاطمہ جنا کامیاب رہی اگر اس کے بعد بازی پلٹ گئی یا پھر یوں کہیے کہ پلٹا دی گئی موجودہ خیبر پختون خواہ اور پنجاب سے آیوب خان بہت زیادہ ووٹ لے کر کامیاب ہوئے مالکن ایجنسی سے آیوب خان کو چودہ سو اکتیس ووٹ ملے جبکہ فاطمہ جنا کو صرف دو خیبر ایجنسی سے آیوب خان نے دو سو اکاون ووٹ حاصل کیے جبکہ فاطمہ جنا کے صرف چودہ ووٹ نکلے محمد ایجنسی میں پھول کے انتخاب نشان پر دو سو چوون ٹھپے لگے جبکہ گیارہ بیڈی میمبر نے لالٹین کے انتخاب نشان پر محل لگائی شمالی وزیرستان منگورہ سوات سبی چاغی اور لاہور سے فاطمہ جنا کو ایک ووٹ بھی نہ مل سکا مجموعی طور پر اسی ہزار ووٹوں میں سے آیوب خان کے حق میں انچاس ہزار نو سو ووٹ پڑے جبکہ فاطمہ جنا کو اٹھتیس ہزار چھسو ایک آنوے ووٹ ملے جنرل آیوب خان رات دس بجے ریڈیو پاکستان پر آئے اور اپنی فتح کا اعلان کر دیا دھاکہ اور چٹاگان سے آیوب خان کو شکست ہوئی وہی بنگالی جنہوں نے فاطمہ جنا کو سر آنکھوں پر بٹھایا انہیں مادر ملت کی طرح غدار قرار دیا گیا شیخ مجیب ریوان کو اگر تلا سائش کیس میں گرفتار کر لیا گیا کراچی کی اردو سپکنگ کمیونٹی جس نے قائد عظم کی ہمشیرہ کا ساتھ دیا ان کی وفاداریاں آج بھی مشکوک سمجھی جاتی ہیں شیر پیلس کراچی گیا مجھے یاد ہے دوران ملاقات ان کی گود میں ایک چھوٹا سا کتہ موجود رہا وہاں تین مزید کتے بھی ہمارے ارزگرد گھوم رہے تھے انہوں نے ازراح تشویش مجھ سے پوچھا کتوں کی موجودگی سے آپ کو مسئلہ تو نہیں میں نے مس فاطمہ جناہ کو اگر لوگ پرعظم ہوتے تو کتہ نظر اس بات کے انہیں کس قدر مشکلات کا سامنا تھا مجھے ووٹ ڈالتے محترمہ فاطمہ جناہ صدارتی الیکشن میں شکست پر اس قدر دل برداشت ہوئی کہ دو سال سے ابی کمرس میں نو جولائی انیس سو سٹھ کو انتقال کر گئی فاطمہ جناہ کی اچانک موت پر ان خدشات کا اظہار بھی کیا گیا کہ شاید انہیں قتل کیا گیا ہے جنرل عیوب خان نے اپنی کتاب دائریز اینڈ نوٹس آف فیل مارشل کے صفحہ نمبر ایک سو چودہ پر اطراف کیا ہے کہ انہوں نے فاطمہ جناہ کے نماز جنازہ میں شرکت نہ کی مارشل اللہ کی تاریخ اور عیوب راج کی کہانی بیان کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے ہم عیوب خان کے مارشل اللہ کے دوران کی گئی نام نحاد اصلاحات اور ان کے اثرات کے حوالے سے بات کریں گے اگر آپ اپنی رائے دینا کرنے کے بعد یعنی گھنٹی دوائیں کو دیکھتے رہیں ہمارا چینل تراز پاکستان کے پہلے فوجی حکمران جنرل عیوب خان کے دور میں جو ذری اصلاحات نافذ کی گئی وہ کیوں موثر ثابت نہ ہو سکی اور اس کے سمرار چھوٹے کاشت کاروں تک کیوں نہ پہنچ سکے جاگردار ذری اصلاحات کے قانون میں سکم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کس طرح بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے اور ان ذری اصلاحات کے دوران جو رقبہ حکومت نے حاصل کیا مشیروں الادیہ کے ججوں سرکاری افسروں اور عیوب خان کے اقتدار کو قائم رکھنے کے لئے سہولت کار کا کردار ادا کرنے والے افراد نے بہتی گنگا میں ہار دھوئے جسٹس مونیر اور لیاقت علی خان قتل کیس کے اہم کردار پولیس افسر نجف خان کو جاگیر کن خدمات کے عوض الارٹ کی گئی کس طرح جاگرداروں کا ایک نیا طبقہ متعرف کروائے گئے اور سندھ میں جرنیلوں نے کیسے زمین ہڑپ کی آج ہم یہی سب جاننے کی جستجو کریں گے ترازو کے سلسلے مارش اللہ کی تاریخ کی آٹھویں کس کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو جنرل آیوب خان نے اقتدار سنبھالنے کے بعد ہر شعوبے کی اصلاح کرنے کا دعویٰ کر کے اسی طرح مختلف کمیٹیاں اور کمیشن تشکیل دیے جس طرح دوزر اٹھارہ میں عمران خان نے وزیراعظم بننے کے بعد اصلاحاتی کمیٹیاں اور ٹاسک فوس تشکیل دی سائنس کمیشن فلمی اور معلوماتی کمیشن سماجی برائیوں سے متعلق کمیشن جہاز رانی کمیشن طبعی اصلاحات کمیشن پولیس کمیشن برکی توانائی کمیشن فالتو افرادی قوت کے حوالے سے کمیشن مالیاتی کمیشن نشریاتی کمیشن اقلیتوں کا کمیشن غرض ہر اہم اور غیر اہم مسئلے کو حل کرنے کا تیر بہادف نسخہ یہی تھا کہ کوئی کمیشن تشکیل دے دیا جائے یا پھر اسہ والے سے کوئی کمیٹی بنا دی جائے ایوب راج کے دوران جو تیس سے زائد اصلاحاتی کمیشن بنے انہی میں سے ایک ذری اصلاحات کمیشن بھی ان ذری اصلاحات سے سات سے آٹھ ہزار خاندانوں نے متاثر ہونا تھا یہ خاندان طاقتور اور اثر رسوح کے حامل تھے چونکہ میں جانتا تھا کہ زمین ہمارے لوگوں کو بڑی پیاری ہے اس لیے مجھے اس مضاہمت کے بارے میں کتن کوئی غلط فہمی نہ تھی جس سے مجھے دو چار ہونا تھا مغربی پاکستان میں صورتحال یہ تھی کہ پنجاب میں پچاس فیصد سے زائد شمال مغربی سرحد سبعے میں پچاس فیصد سے زرہ کم جبکہ سندھ میں اسی فیصد سے زائد قابل کاش زمین ان زمین داروں کے قبضے میں تھی جو اپنی ان جاگیروں سے دور شہروں میں رہتے تھے گوونر مغربی پاکستان اختر حسین کو زری اصلاحات کمیشن کا چیئرمین بنایا گیا ایگری کلچرل ریفارمز کمیشن نے تین ماہ کے اندر رپورٹ تیار کر جمع کروا دی اور چوبیس جنوری انیس سو انسٹھ کو جنرل آیوب خان نے زری اصلاحات پر عمل درامت کا اعلان کر دیا آیوب دور کی زری اصلاحات کی روح سے ملکیت ارازی کی حد 36 پیداواری یونٹس مقرر کی گئی جس کے تحت ہر جاگردار نہری رکبہ کی صورت میں پانچ سو اکڑ جبکہ غیر نہری رکبہ کی صورت میں ایک ہزار اکڑ تک زمین اپنے پاس رکھ سکتا تھا سرکاری آداد و شمار کے مطابق ان اصلاحات کے نتیجے میں جاگردار بیس لاکھ ستر ہزار اکڑ ارازی سے دستبردار ہوئے جو ان کے پاس مقررہ ملکیتی حد سے زائد تھی مزید پانچ لاکھ اکڑ کی گئی ایک طرف ان ذری اصلاحات کو سیاسی انتقام کے لیے بطور ہتھیار استعمال کیا گیا تو دوسری طرف ان کے سمرات مزارعین اور چھوٹے کاشتکاروں تک نہ پہنچ سکے اے آر شبلی کی کتاب پاکستان کے دے خدا کے مطابق میم امتاز دلتانہ اور عیوب خان کی ذری اصلاحات کا مقصد یہ بیان کیا گیا تھا کہ بڑی زمین داریوں کو ختم کر کے ملکیت چھوٹے کاشتکاروں اور مزارین کے حوالے کر دی جائے لیکن عملی طور پر یہ اصلاحات بڑی زمین داریوں کے تحفظ کا ایک مضبوط ذریعہ بن گئی اور کاشتکاروں کے حصے میں بہت کم رکبہ بائیس لاکھ نو سو چون سٹھ ایک رکبہ بڑے زمین داروں سے قیمت ادا کر کے حاصل کیا گیا ان میں سے صرف سینتیس ہزار دو سو چوہتر ایک مزارین اور کاشتکاروں کو دیا گیا باقی پانچ لاکھ پینتیس ہزار ایک کھلے بازار میں فروخت کر دی گئے ایک لاکھ لاکھ پینتیس ہزار سات سو اٹھاون ایک زری محکمہ کی تحویل میں دے دی گئے تاہم اب بھی آٹھ لاکھ اکسٹھ ہزار دو سو تیرہ ایک ایک ایسے موجود ہیں جن سے متعلق تحال کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا آیوب خان کی زری اصلاحات اس لیے مطلوبہ نتائج حاصل نہ کر سکیں کہ بیشتر جاگیرداروں نے قانونی سکم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مکررہ حد سے زائد زمین اپنے رشتہ داروں بیوی بچوں اور مزارین کے نام منتقل کر دی کیونکہ زری اصلاحات کے اکامات کے تحت بارہ ہزار ایک اکڑ اتیا کے طور دیے جا سکتے تھے بعض زمین داروں نے ٹرست بنا کر اضافی جاگیریں بچا لی زری اصلاحات کے اس قانون میں یہ گنجائش بھی رکھے گئی تھی کہ ایک سو پچاس اکڑ باغات میں منتقل کر کے اپنے پاس رکھا جا سکتا ہے حکومت میں شامل جاگرداروں نے یوں بھی فائدہ اٹھایا کہ بنجر اور ناقابل کاشت ارازی جو کسی کام کی نہ تھی اسے کاغذوں میں زرخیز زمین ظاہر کر کے حکومت کے حوالے کر دیا علوم معقول قیبت وصول کر لے سیدہ عبدہ حسین جو سید مراتب علی شاہ کی نواسی ہیں کیونکہ ان کے والد کرنل ریٹائر عبد حسین کی شادی سید مراتب علی شاہ کی بیٹی کشور سے ہوئی وہ اپنی کتاب پاور فیلئر کے صفحہ نمبر اسی پر اطراف کرتی ہے کہ میرے والد کو پانچ ہزار تین سو اکڑ زمین وراثت میں ملی انہوں نے عیوب خان کی ذری صلاحات کے موقع پر آٹھ سو اکڑ زمین گوا دی پانچ سو اکڑ فیملی ٹرسٹ کے نام منتقل کر دی جبکہ ایک ہزار اکڑ زمین بیچ کر میرے ننحیال یعنی سید مراتب علی شاہ گروپ کے کاروبار میں انویسٹ کر دی عیوب خان نے ذری صلاحات کے تحت جاگیریں واپس لینے کا جو منصوبہ بنایا وہ اس قدر ناکس تھا کہ کئی جاگیردار حیرہ پھیری کر پچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے مثال کے طور پر مروی پاکستان کے سابق وزیر اعلی نواب مظفر علی خان کے زلباز جو قیام پاکستان سے پہلے پاکستان مخالف انونیس پارٹی میں شامل رہے اور پھر دو آنا کے ممبرشیپ لے کر مسلم لیگی ہو گئے ان کے پاس لاہور فیصل آباد اور بہاول پر میں لگ بگ چھ ہزار اکڑ ارازی تھی مظفر علی خان کے زلباز نے ذری اصلاحات سے بچنے کے لیے اس میں سے ایک ہزار اکڑ زمین شبی زلجنا یعنی محرم کے موقع پر نکلنے والے جلوس کی قیادت کرنے والے گھوڑے کے نام کر دی کچھ رکبہ ایک ٹرست کے نام کر کے بچا لیا گیا اس کے علاوہ ہبا کی چھے درخواستیں دے کر بیشتر جاگیر اپنے قریبی رشتہ داروں کے نام کر دی دیگر جاگر داروں کا کچھ نہ بگاڑ سکی ایوب خان کے دور میں آپ پاشی کے نظام کو بہتر بنانے کی غرض سے کئی ڈیم اور بیراج بنائے گئے جن کی وجہ سے آس پاس کی زمین زرخیص ہوئی ان زمینوں کا کیا ہوا یہ کہانی بھی ایئر شبلی نے اپنی تصنیف پاکستان کے دے خدا میں بیان کی ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر اکتالیس پر لکھتے ہیں کہ غلام محمد بیراج کی اٹھائیس لاکھ چھہزار دوسو دس اکڑ زمین میں سے صرف تین لاکھ اٹھتر ہزار چھ سو باسٹ اکڑ ہاریوں اور چھوٹے کاشتکاروں کے حصے میں آئی رکبہ میں سے ہاریوں اور چھوٹے کاشتکاروں کو پچانوے ہزار آٹھ سو سٹھ سٹھ اکڑ سے زائد نہیں مل سکے ایک اندازہ کے مطابق بیراج کے ذریعے کم و بیش اکاسی لاکھ اکڑ نہری رکبہ میں تبدیل ہوئے ان میں سے صرف چار لاکھ چوہتر ہزار اکڑ چھوٹے کاشتکاروں چھوٹے کاشتکاروں مزارعین یا افراد و تفرید کو ختم کرنے کے لیے بے زمین ہاریوں میں تقسیم کرنے کے بجائے اپنے ہواریوں میں بانتی گئی جاگرداری نظام ختم کرنے کے بجائے جنرل عیوب خان نے نہایت بے رحمی کے ساتھ یہ زمین بے اثر سیاسی شخصیات اپنے وزیروں مشہیروں سرکاری افسروں اور غیر قانونی حکومت کو اپنی خدمات سے دوام بخشنے والے سہولت کاروں میں بانٹ کر جاگرداروں کا ایک نیا طبقہ مطارف کروائے یہ فہرست جو اس وقت آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ان افراد اور شخصیات کے ناموں پر مشتمل ہے جنہیں ایوب راج کے دوران قیمتی زمین پٹے پر دے کر نوازہ کیا سابق وزیر زراد ملک خدابش بچہ نے پنرہ فروری انیس سو انتر کو ہونے والے صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں ان ناموں کا انکشاف کیا اور بتایا کہ دو لاکھ ایکر رکبہ ایسا ہے جو چھاسٹ افراد کو پٹے پر جاگیریں الات کی گئیں کہنے کو تو یہ جاگیریں ایوب راج کی طرف سے پٹے پر دی گئیں مگر حقیقت یہ ہے کہ ان شخصیات کو ملکیت حقوق دے دئیے گئے کیونکہ جب ایک رکنے اسمبلی مسٹر حمزہ نے پوچھا کہ آیا ان لوگوں سے پٹا کی رقم وصول کی جائے گی تو وزیر مصوف نے بڑی بینیازی سے جواب دیا یہ سہرائی علاقہ ہے جیسے چولستان مسٹر حمزہ نے دریافت کیا ملک خزر حیات ٹیوانا اور مسٹر سلطان احمد چانڈیو کو اتنی زمین کیوں دی گئی وزیر نے جواب دیا بھیڑ بکریاں پال لیں اور مویشی فارم قائم سندھی وڈیر سلطان احمد چانڈیو سب سے زیادہ مستفید ہوئے جن کے حصے میں ایک لاکھ تئیس ہزار تین سو اکاسی اکڑ آئے سلطان احمد چانڈیو اپنے قبیلے کے سردار تھے یہ سندھ سے تین بار پپس پارٹی کے ٹکٹ پر کومی اسمبلی کے رکن منتخب ہونے والے نواب شبیر احمد خان چانڈیو کے والد اور سندھ سے پپس پارٹی کے ارکان سبائی اسمبلی نواب زادہ سردار محمد خان چانڈیو اور نواب زادہ سردار برحان خان چانڈیو کے دادہ توبہ ٹیک سنگھ کے علاقے گوجرہ سے رکن اسمبلی محمد حمزہ جن کے سوال کرنے پر وزیر زراد ملک خدا بخش بچہ کو یہ نام ظاہر کرنا پڑے ان کا چند روز پہلے انتقال ہوا اور پارلیمانی سیاست میں ان کا کردار ہمیشہ مثالی رہا ان کا شمار فاطمہ جنہ کے معاونین خصوصی میں ہوتا ہے محمد حمزہ نے بیڈی میمبر کی حیثیت سے نہ صرف خود فاطمہ جنہ کو ووڈ دیا بلکہ کراچی کے بعد توبہ ٹیک سنگ وہ وحد شہر تھا جہاں سے فاطمہ جنہ صدارتی الیکشن میں کامیاب ہوئی محمد حمزہ کا شمار عیوب خان اور جنرل یہی خان کے مارش اللہ دوار کے دوران بدترین ناقدین میں ہوا کرتا تھا جب جنرل زیاء الحق نے 295 سی یعنی توہین مذہب کا قانون بنا کر اقلیتوں کے خلاف انتقامی کاروائیوں کے درازہ کھول دیا تو محمد حمزہ واحد رکنے اسمبلی تھے جنہوں نے اس امتیازی قانون کے خلاف ایوان میں آواز اٹھائی صوبائی اسمبلی قومی اسمبلی اور سینٹ تینوں ایوانوں میں نمیندی کرنے والے محمد حمزہ اپنے ہی وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کے خلاف ڈھچا کرتے تھے مگر جب جنرل پرویز مشرف نے مارشل اللہ لگایا تو اسم لیگ نون کے ساتھ کھڑے رہے 2018 عام انتخابات سے پہلے انہوں نے پی ٹی آئی کی سیاسی حمایت کا اعلان کیا اور ان کے صاحبزاد اسامہ حمزہ نے قومی اسمبلی کے حلقہ این 111 سے بلے کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑا مگر مسلمی نون کے امیدوار خالد جوید وڑائش کے مقابلے میں ہار گئے آیوب راج کے دوران اعلی عدلیہ کے جج سہبان بیروکریٹس اور وزراء سمیت سب کو نوازا گیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس مونیر جنہوں نے نظریہ ضرورت کے تحت مارش اللہ کو جائز قرار دیا انہیں 150 اکڑ زمین الارٹ کی گئی جسٹس ایسے رحمان اور جسٹس عبدالعزیز دونوں کو 150 اکڑ زمین جبکہ جسٹس انام اللہ خان جسٹس محمد دعوت خان اور جسٹس فیض اللہ خان کو فیقس 240 اکڑ زمین دی گئی سرکاری افسروں کو بھی نوازا گیا خان نجف خان جو انسپیکٹر سے ترقی کرتے ہوئے ڈی آئی جی بن گئے انہیں 240 اکڑ زمین الارٹ کی گئی کیونکہ انہوں نے لیاقت علی خان کو گولی مارنے والے کو بھوکا پر ہی قتل کر دیا اور واردات کا خورا اصل قاتلوں اور منصوبہ سازوں تک نہ پہنچ چکا آیوب راج کے وزراء نے بھی بہتی گنگا سے ہاتھ دھوئے اور وزیر زراعت ملک خدا بخش بچہ سمیت دیگر وزراء کو رکب الارٹ کیے گئے بھارت میں آزادی کے فوراً بعد ہی زمینداری کو دس ایکڑ فی خاندان تک محدود کر کے جا گردارانہ نظام کے آگے بند بانتیا گئے لگر پاکستان میں اس حوالے سے کبھی کوئی سنجیدہ نویت کی کوشش نہیں کی گئی آیوب خان کے دور میں جو ذریعی اصلاحات نافذ کی گئیں ان کا مقصد سیاسی مخالفین کو نقصان پہنچانا اور کمزور کرنا تھا ڈکٹر حسن اسکری رزوی کی کتاب The Military and Politics in Pakistan from 1947 to 1997 سے معلوم ہوتا ہے کہ آیوب رات کے دوران ہی فوجی افسروں کو رینک کے حساب سے جاگیریں الارٹ کرنے کا فارمولہ بنائے گیا جو آج تک نافذ العمل ہے اس فارمولے کے تحت میجر جنرل اور اس کے اوپر ترقی کرنے والا ہر فوجی افسر 240 اکڑ زمین کا حق دار ٹھہرا فارمولے کے مطابق برگیڈیر اور کرنل کو 150 اکڑ زمین دینے کا فیصلہ ہوا لیفٹین کرنل کو 124 اکڑ لیفٹین اور میجر کو 100 اکڑ جبکہ جی سی اوز کو 64 اکڑ تک زمین الارٹ کی جا سکتی ہے آئیشہ صدیقہ اپنی تصنیف حاکی کمپنی کے صفحہ نمبر 134 اور 135 پر لکھتی ہیں یہ خیال غلط ہے کہ عیوب خان کی اصلاحات ارازی سے زمین داروں کی طاقت کم ہوئی یا کچھ سماجی بہتری ہوئی زریع اصلاحات سے صرف یہ ہوا کہ بڑے زمین دار کچھ مالکانہ رد و بدل پر آمادہ ہوئے زمین ملکیت کی حد بندی لا محدود نہیں رہی 36 ہزار پیداواری اکائیوں تک محدود کر دی گئی لیکن بڑے زمین داروں نے اپنے خاندان اور قبیلے کے دیگر لوگوں کے نام زمین منتقل کر دی حکمران فوج نے حکمران طبقے کو ذک پہنچانے کی کوشش نہیں کی اس کے وجہ یہ تھی کہ حکمران فوج خود ریاستی زمین کے وسائل اس لیے زری اصلاحات صرف زمین داروں کی حمایت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تھی یہ تھی عیوب خان کے دور میں ہونے والی زری اصلاحات کی تفصیل ماشاء اللہ کی تاریخ اور عیوب راج کی کہانی بیان کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے ایندہ ایک ساتھ میں معلوم ہو سکے گا کہ عیوب خان کے ماشاء اللہ کے دوران مطارف کروائی گئی معاشی اصلاحات اور سنتی ترقی کی حقیقت کیا ہے اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا وٹسپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیلے کے یعنی گھنٹی دوائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل تراز اسے مبالغہ کہیے یا پھر مغالطہ مگر تاثر یہ ہے کہ پاکستان کے پہلے فوجی حکمران جنرل عیوب خان کا دور ترقی اور خوشحالی کے اعتبار سے ملکی تاریخ کا سنہرہ ترین دور تھا کیا واقعی عیوب راج کے دوران پاکستان آگے بڑھ رہا تھا یا پھر اس دور کی معاشی پالیشیوں کی قیمت ہم آج تک ادا کر رہے ہیں اس دور میں ہونے والی سنتی ترقی کے ملک پر کیا اثرات مرتب ہوئے عیوب خان کے اہد میں دود اور شہد کی نہریں بہرہی تھی تو حبیب جالب یہ کہنے پر کیوں مجبور ہوئے کہ بیس گھرانے ہیں آباد اور کروڑوں ہیں ناشاد صدر عیوب زندہ آباد کرپشن ختم کرنے کا عیوب خان رخصت ہوئے تو ان کا خاندان ملک کی بائیس امیر ترین فیملیز میں شامل ہو چکا تھا اور ان کے اساس اجات کی مالیت بیس کروڑ ڈالر سے زائد تھی کیا یہ سچ ہے کہ عیوب خان نے جس سرمایہ دارانہ نظام کو فروغ دیا اس کی وجہ سے 1971 میں پاکستان دو لخت ہو گیا آج ہم یہی سب کچھ جاننے کی جستجو کریں گے ترازو کے سلسلے مارش اللہ کی تاریخ کی نمی کس کے ساتھ میں ہوں بلال گوئی اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو ڈکٹیٹروں کے سر پر سیاسی عدم استحقام کی تلوار نہیں لٹک رہی ہوتی اور انہیں سیاستدانوں کی طرح یہ خوف بھی لاحق نہیں ہوتا کہ حکومت مدت پوری کر پائے گی یا نہیں یہی وجہ ہے کہ طویل المدتی منصوبے تیار کیا جا سکتے ہیں عیوب خان کے دور میں منصوبہ بندی کمیشن تشکیل دیا گیا جس کا کام پانچ سالہ منصوبہ تیار کرنا تھا اس کے علاوہ سنتی ترقی کے لئے پاکستان انڈسٹرل ڈیویلپنٹ کارپوریشن یعنی پی آئی ڈی سی کی بنیاد رکھی گئی سبز انقلاب پروگرام کے تحت زراد کے شعبے میں جدید ٹکنالوجی اور پیداوار بڑھانے والے بیج استعمال کیا گیا ٹیکٹرز کی یہ اقدامات اقتصادی ترقی کی شرعہ نمو میں اضافے کا باعث بنے مگر ایوب دور کی معیشت کرزوں اور بیرونی امداد کے سہارے پر چل رہی تھی الہان نیاز کی تصنیف The Culture of Power and Governance of Pakistan from 1947 to 2008 کے صفحہ نمبر 214 پر اس حقیقت کو آشکار کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ ایوب خان کا سب سے بڑا معاشی احساس سازگار شرائط کے تحت غیر ملکی فنڈز تک رسائی تھی اور 1962 میں خرچ کرنے کے لئے دستیاب تمام ذرائع وسائل کا 73 فیصد جبکہ 1966 میں 74 فیصد غیر ملکی فنڈز سے حاصل ہو رہا تھا یہ وہ دور تھا جب غیر ملکی امداد اور کرزوں کی بارش ہو رہی تھی گندم کے تھیلے بھی امریکہ سے امداد کی شکل میں آیا کرتے تھے جن پر شکریہ امریکہ لکھا ہوتا آج ہم جس کشکول کا رونا روتے ہیں یہ اسی سنہری دور کی انعیت ہے ایوب راج کے دوران جی حضوری کے باعث غیر ملکی امداد کا یہ علم تھا کہ بیرونی کرزوں کے مقابلے میں بیرونی امداد کا حجم دو گناہ سے بھی زیادہ تھا 1964 میں لائے گیا دوسرا پانچ سلا منصوبہ اٹھا کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ملک میں آرہی 40 فیصد سرمایہ کاری کا انحصار بیرونی امداد پر تھا 1966 کے آداد و شمار سامنے رکھیں تو پتا چلتا ہے کہ 66 فیصد درامداد کا دارومدار غیر ملکی امداد پر تھا معروف ایکانومسٹ اور سٹیٹ بینک آف پاکستان کے سابق گورنر عشت حسین اپنی تصنیف پاکستان The Economy آف این ایلٹس سٹیٹ میں لکھتے ہیں کہ غیر ملکی مالی امداد جو جی ڈی پی کے تناسب سے 1960 میں 2 اشارہ آٹھ فیصد تھی جسے مناسب قرار دیا جا سکتا ہے مگر آئندہ پانچ برس کے دوران اس شہرہ میں بہت اضافہ ہو گیا اور 1965 میں غیر ملکی مالی امداد جی ڈی پی کے 6 اشارہ 6 فیصد تک جا پہنچ برامدات بڑھانے کے لیے جنرل آیوک خان نے ایکسپورٹ بونس سسٹم مطارف کروایا جس کے تحت برامدات پر حکومت کی طرف سے بونس واؤچر دیا جاتا جسے استعمال کر کے باہر سے کوئی منپسند چیز مگوئی جا سکتی تھی یوں برامدات میں سالانہ 7 فیصد اضافہ تو ہو گیا مگر جس دور کو سنتی ترقی کا زمانہ قرار دیا جاتا ہے اس میں بھی ملبوسات یا بوریاں تیار کر کے فروخت کرنے کے بجائے کپاس اور پٹسن کی صورت میں خام مال بیچ کر ذر مبادلہ کمائے جا رہا تھا ایک اور ستم یہ ہوا کہ عیوب خان کے دور میں پاکستانی معیشت کی باغ دور ورڈ بینک کے ہاتھ میں تھماتی گئی جسے بعد میں آنے والی حکومتیں چاہ کر بھی نہ چھڑا سکی میم بے خالد اپنی کتاب ایوان صدر میں سولہ سال کے صفحہ نمبر 135 134 اور 137 پر آیوب راج کی معاشی پالیسیوں کی حقیقت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اپنے نظریاتی عقائد اور تحریک آزادی کے پس منظر کی وجہ سے ہم شروع ہی سے اشتراکی روز سے الرجک رہے امریکہ نے اپنے بین الکوامی مفاد میں ہمارے رویے کی پذیرائی کی بعد میں پچاس کے اشرے میں بغداد پیکٹ اور سیٹو کی رکنیت اختیار کر کے دفاعی اعتبار سے ہم مکمل طور پر امریکہ ہی کی دست نگر بن گئے یہ اسی پالیسی کا نتیجہ تھا جسے وزیراعظم لکت علی خان اور وزیر خزانہ غلام محمد نے ترتیب دیا تھا اور ان کے بعد ہر آنے والی حکومت نے اسی ایک سمت پیش قدمی جاری اکھی یہاں تک کے واپسی کے لئے کوئی راستہ نہ رہا ایوب خان کے خیال میں ایسا کرنا لیاقت علی خان کی مجبوری تھی اور اس وقت کے حالات کا یہی تقاضی تھا اپنی تو وزارت خزانہ کے کلمدان کے لئے ورلڈ بینک میں پاکستانی ایگزیکٹیو ڈائریکٹر جناب ایم شویب کا انتخاب کیا حالانکہ ایم شویب کا امریکی سی آئیے سے تعلق کوئی دھکی چھپی بات نہیں تھی آپ شاید یہ جان کر حیران ہوں کہ پاکستان کا وزیر خزانہ بن کر بھی ایم شویب نہ صرف عالمی بینک میں ڈائریکٹر کے طور پر خدمات سرانجام دیتے رہے بلکہ اپنی تنخواہ بھی ورلڈ بینک سے وصول کرتے رہے دونوں طرف سے بیق وقت دو تنخواہیں وصول کرنا ملکی مفاد اور اخلاقی اصولوں کے خلاف تھا مگر وزیر خزانہ شویب نے اس کھلی بے قائدی کی جنرل آیوب خان سے تحریری اجازت لے رکھی تھی ورلڈ بینک کی تنخواہ کے مقابلے میں پاکستانی وزیر کی تنخواہ اتنی قلیل تھی کہ شویب اصار سے کام لے کر اسے چھوڑ بھی سکتے تھے مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اب صورتحال یہ تھی کہ ایک طرف مارشل آرڈر کے تحت لوگ باہر کے بینکوں میں اپنی جمع شدہ رقم پاکستان منتقل کرنے پر مجبور تھے اور دوسری جانب پاکستان کے وزیر خزانہ غیر ملکی بینک میں ہر مہینے ڈالر جمع کروا رہے تھے انیس سو پینس سٹ میں بطور وزیر خزانہ سبق دوش ہونے کے بعد محمد شویب ایک بار پھر آئی ایم 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 کو پیارے ہو گئے قدرت اللہ شہاب جنہیں گھر کا بھیدی قرار دیا جا سکتا ہے وہ آیوب خان کے سنہری دور کی حقیقت بیان کرتے ہوئے شہاب نامہ کے صفہ نمبر پانچ سو بیاسی پر لکھتے ہیں کہ بین الکوامی سطح پر پاکستانی روپے کی قیمت گر کر نصف کے قریب رہ گئی تھی لیکن اندرون ملک ہمارے اکسادی ماہر صدر آیوب خان کی موش کو تاؤ دے کر ان کے موں سے یہی اعلان کرواتے رہے کہ ہم کسی دباؤ کے تحت اپنے روپے کی قیمت ہرگز نہیں گھٹائیں گے سرکاری شرح سے تو ایک پونک کی قیمت گیارہ بارہ روپے بنتی تھی لیکن کھلی منڈی میں اس کا بھاؤ اٹھارہ سے چوبیس روپے تک اٹھتا تھا پاکستانی کرنسی کی اصلی اور نقلی قیمت کا اتنا بڑا فرق اس کی ساہ کے لیے انتہائی مزرد تھا عیوب خان کے دور میں غیر ملکی ذریعہ مبادلہ پاکستان واپس لانے کے لیے مارش اللہ کا اگزابتہ نافذ ہوا جس کے تحت ہر پاکستانی بغیر کوئی ٹیکس ادا کیے بیرون ملک سے اپنی رکوم واپس لا سکتا تھا ایک طرف لوگوں کو ترغیب دی جا رہی تھی کہ پاکستانی معیشت مستحقم ہے آپ اندیشہ ہائے دور دراز کا شکار ہوئے بغیر اپنا پیسہ واپس لائیں دوسری طرف ملک کے وزیر خزانہ رکھنے کی اجازت دے دی گئی اور یہ حکم نامہ خود جنرل آیوب خان نے جاری کیا سٹیٹ بینک آف پاکستان کے سابق گورنر اشرت حسین اپنی کتاب پاکستان دا ایکانومی آف این ایلٹیسٹ سٹیٹ میں آیوب دور سے متعلق تفسرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انیس سو وہاں رہا ایک طرف اقتصادی ترقی کے اعتبار سے ملکی تاریخ کی بلند ترین شرعات دیکھنے کو ملی تو دوسری طرف آمدن میں ادم مساوات علاقائی اختلافات اور معاشی طاقت کے ارتقاز میں بے پناہ اضافہ ہوا اگرچہ تگڑی مایکرو ایکانومک منیجمنٹ دیکھنے کو ملی مگر اس دور میں بعض ایسے سلسلہ وار مسائل کی راہ ہموار کی گئی جو آنے والی حکومتوں کے دوران بڑھتے چلے گئے شاہد جعوید برکی اپنی تصنیف پاکستان موونگ دا ایکانومی فارورڈ میں لکھتے ہیں کہ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے بعد پاکستان میں اقتصادی ترقی کے شرائع نیمو مسلسل گھٹتی چلی گئی اور پہلے والی پوزیشن پر واپس نہیں جا سکی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایوب دور میں معاشی ترقی کے بنیاد غیر ملکی امداد کے ناقابل یقین سہارے پر رکھی گئی تھی یہ خوشحالی اس قدر مسنوی تھی کہ سنہرہ دور ثابت ہوا نہ صرف پہلے سے موجود سیٹھوں نے اپنی تجوریاں بھری بلکہ سیاستدانوں اور جاگرداروں کی طرح سیٹھوں کی نئی پنیری بھی بتارف کروائی گئی جنرل آیوب خان کے دور میں سیٹ صاحبان کس قدر طاقتور اور باسر تھے اس بات کا اندازہ الہان نیارز کی تصنیق دا کلچر آف پاور آف پاکستان فرام 1947 ٹو 2008 سے ہوتا ہے اس کے صفحہ نمبر 255 پر لکھا گیا ہے کہ بڑے کاروباری گھرانے جیسا کہ سیگل گروپ سے آیوب خان کے برطاؤ کا یہ عالم تھا کہ ضرورت پڑھنے پر وہ ذاتی طور پر آیوب خان سے رابطہ کرتے اور آیوب خان ٹیلی فون پر ہی ان کی درخواست قبول کرتے ہوئے انہیں غیر ملکی ذرہ مبادلہ استعمال کرنے کی اجازت دے دیتے آیوب خان کے دور میں سرمایہ داروں کے حق میں پالیسیا بنائے جانے کے سبب ارتقاض دولت کے مسئلے نے سر اٹھایا امیر اور غریب کے درمیان فرق بہت زیادہ بڑھ گیا ایک طرف مجبوعی طور پر عدب مساوات میں اضافہ ہوا تو دوسری طرف مشکی پاکستان کے لوگوں میں احساس محرومی بڑھنے لگا کیونکہ پٹسن کی برامت سے حاصل ہونے والا ذرہ مبادلہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ انہیں مغمی پاکستان کی سڑکوں سے پٹسن کی بو آتی ہے شتح حفظات بیجا نہ تھے فوجی انقلاب کے وقت مشرقی اور مغمی پاکستان کی فیکس آمدن میں تیس فیصد کا فرق تھا انیس سو پینس میں دوسرے پانچ سلا منصوبے کے وقت یہ فرق بڑھ کر پنتالیس فیصد ہو گیا اور جب آیوب خان رخصت ہوئے تو مشرقی اور مغمی پاکستان میں فیکس آمدن کا فرق اکسٹ فیصد ہو چکا تھا سابق گورنر سٹیٹ بینک آف پاکستان عشت حسین اپنے کتاب پاکستان دا ایکانومی آف این الٹس سٹیٹ میں صفحہ نمبر انیس پر لکھتے ہیں کہ ایوب خان کی انڈسٹرل اور ٹریڈ پالیسی کا سب سے بڑا منفی پہلو مزدوروں کی عجرت دانستہ طور پر کم رکھنا تھا یہ سمجھا گیا کہ سنتی مزدوروں کی کم سے کم عجرت اور ٹریڈ یونین کی سرگرمیوں پر پابندیوں سے ملکی سنت انڈسٹرل ٹیک آف کی پوزیشن پر آ جائے گی عمرانہ حکومت کے اس رنگ و روپ سے بتدریج مایوسی پھیلتی چلی گئی اور ایوب خان کے زوال کا سبب بنی جنرل ایوب خان کی ان پالیسیوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ پلاننگ کمیشن آف پاکستان کے چیف اکانومسٹ محبوب الحق کو بزاتے خود یہ کہنا پڑا کہ ملک کی سنتوں سے متعلق 66 فیصد دولت جبکہ بینکنگ اور انشورش کے شعبہ میں 87 فیصد دولت پر 22 خاندانوں کی اجارہ داری ہے جب ایوب خان کی رخستی سے چند ماہ قبل سرکاری سطح پر ڈیکڈ آف ڈیولپمنٹ یعنی اشرہ ترقی منایا جا رہا تھا تو حبیب جالب نے بھری بزم میں راز کی بات کہ دی بیس گھرانے ہیں آباد اور کروڑوں ہیں ناشاد ہم پر اب تک جاری ہے کالی صدیوں کی بیداد صدر آیوب زندہ آباد بیس روپی یہ من آٹا اس پر بھی ہے سن آٹا گوھر سہگل آدم جی بنے ہیں برلا اور ٹاٹا ملک کے دشمن کہلاتے ہیں جب ہم کرتے ہیں فریاد صدر آیوب زندہ آباد اس سے کہیں زیادہ حیرت انگیز بات یہ تھی انگریزوں کی فوج میں رسالدار میجر کی نوکری کرنے والے میر داد خان کا بیٹا آیوب خان جو قوم کا مسیح بن کر اقتدار پر قابض ہوا اس کے اپنے خاندان نے اس دور میں بہائی گئی سنتی ترقی کی گنگا کا روخ اپنی طرف مول لیا اور اب آیوب خان کی فیملی کا شمار بھی پاکستان کے امیر ترین خاندانوں میں ہوتا تھا الحان نیاز کی تصنیف The Culture of Power and Governance of پاکستان from 1947 to 2008 کے صفحہ نمبر 156 پر سعید شفقت کی کتاب Civil Military Relations in پاکستان from ذلفقار علی بھٹو to بینظر بھٹو کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ مارچ 1979 میں آیوب خان کے ایوان اقتدار سے رخصت ہوتے وقت ان کا خاندان ملک کے دو درجن امیر ترین خاندانوں میں شامل ہو چکا تھا اور اس وقت کے کرنسی کے مطابق آیوب خان کے خاندان کی دولت کا تخمینہ 20 ملین ڈالر لگایا گیا یہ تھی آیوب خان کے دور میں ہونے والی معاشی اصلاحات اور سنتی ترقی کی حقیقت مارش اللہ کی تاریخ اور آیوب راج کی کہانی بیان کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے ایندہ ایک ساتھ میں معلوم ہو سکے گا کہ آیوب خان کی ناکامی اور زوال کے اسباب اور وجوہات کیا ہیں اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تمہارا نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک نے لائک کریں سبسرائب کرنے کے بعد یعنی کھنٹی دوائیں اور ڈیٹ کر رہیں ہمارا چینل ترازو جنرل آیوب خان کے دور اقتدار میں ان کے دو بیٹے گوھر آیوب خان اور اختر آیوب خان جو یکے بعد دیگرے ان کے ای ڈی سی رہے انہوں نے فوج کی نوکری چھوڑ کر اپنے والد کی بھائی ہوئی سنتی انقلاب کی گنگا میں ڈبکیاں لگانے کا فیصلہ کیا اور خوب دولت سمیٹی گوھر آیوب خان نے اپنے سسر جنرل ریٹائرد حبیب اللہ خان خٹک سے مل کر امریکی فرم جنرل موٹر خرید کر اس کا نام گندھارہ موٹرز رکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے بڑی کاروباری شخصیات میں شمار ہونے لگے کیا یہ سچ ہے کہ آیوب خان کے وزیر خزانہ ایم شعیب نے جنرل موٹرز کی خریداری کی ڈیل میں اہم کردار ادا کیا گوھر آیوب خان کی وہ دو بڑی غلطیاں کون سی ہیں جو جنرل آیوب خان کے زوال کا سبب بنی اور اسی نسبت سے انہیں آیوب کا گوھر زوال کہا گیا آج ہم تاریخی تاریخ کی دسی کس کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں تھراز جنرل آیوب خان کے والد میر داد خان انگریزوں کی فوج میں جونئر کمیشن آفیس تھے جبکہ آیوب خان کے چار بیٹے ہیں گوھر آیوب خان اختر آیوب خان شوکت آیوب خان اور طاہر آیوب خان سیدہ آبدہ حسین کے مطابق جنرل آیوب خان نے اپنے چھوٹے بیٹے طاہر آیوب خان کے لئے ان کا رشتہ مانگا سیدہ آبدہ حسین اپنی خود نوش پاور فیلئر میں لکھتی ہے کہ 1962 کے موسم گرمہ میں طاہر اور میں میری آنٹی سروت کے مری والے گھر میں مل چکے تھے طاہر اپنی ہمشیرہ جمیلہ اور بہنوئی ریاست سوات کے شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے آمیر زیب کے ہمراہ آیا تھا اس نے مجھ سے بات کیے بغیر اپنے والد کو بتا دیا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے ایوب خان اپنے بیٹے طاہر کے لئے میرا ہاتھ مانگ لیا میرے والد نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا اور نواب آف کار آب آب کو کہا کہ میرے پاس یہ معاملہ لانے کے بجائے آپ کو خود ہی انکار کر دینا چاہئے تھا ایوب خان کے بڑے صاحبزاد گوھر ایوب جو قومی سمبلی کے سپیکر اور وفا کی وزیر رہے ہیں ان کا جنم آٹھ جنوری انیس سو سنتیس کو ان کے آبائی گاؤں رہانہ میں ہوا گوھر ایوب کی والدہ نے ان کا نام حبیب اللہ رکھا لیکن ان کے والد جنرل ایوب خان نے ان کا نام گوھر ایوب تجویز کیا اسے حسن اتفاق کہیے یا پھر کچھ اور کہ گوھر ایوب جن کا ابتدائی نام حبیب اللہ تھا ان کے سسر کا نام بھی حبیب اللہ ہے گوھر ایوب نے اپنے سسر کے ساتھ پل کر کاروبار کا آغاز کیا اور وہی کاروبار ایوب خان کے لیے درد سر بن گیا کیونکہ حزب اختلاف کی جانب سے گوھر ایوب کی کاروبار سرگرمیوں کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا گوھر ایوب نے فوجی تربیت مکمل کرنے کے بعد انیس سو اٹھاوت میں اپنے والد یعنی اس وقت کمانڈر انچیف جنرل ایوب خان کے ایڈی سی کی ذمہ داریاں بھی نبھائی تھی گوھر ایوب نے انیس سو تریپن میں فوج میں شمول اختیار کی اور گیارہ سال فوج میں گزارنے کے بعد استیفہ دے دیا میم بے خالد اپنی کتاب ایوان صدر میں سولہ سال کے صفحہ نمبر ایک سو انتالیس پر پسران ایوب کے عنوان سے لکھتے ہیں کہ ایوب خان ایوان صدر میں منتقل ہوئے تو بری فوج کی طرف سے ای ڈی سی ان کے اپنے بیٹے کیپٹن گوھر ایوب خان تھے تھوڑے ہی عرصے بعد کیپٹن گوھر ایوب خان نے پاک فوج سے ریلیز لی اور نیجی کاروبار میں مشہول ہو گئے ان کی جگہ ایوب خان کے دوسرے صاحب زادے کیپٹن اختر ایوب خان صدر پاکستان کے ای ڈی سی بن کر تشریف لے آئے تھوڑے عرصے بعد انہوں نے بھی پاک فوج سے ریلیز لے لی اور کاروبار میں مصروف ہو گئے ایوب خان کے یہی دو لڑکے فوج میں تھے جنہوں نے یکے بعد دیگر فوجی ملازمت کو خیر بات کہ دیا گوہر ایوب کے سوسر جنرل حبیب اللہ خان جو بری فوج کے چیف آف جنرل سٹاف اور سب سے سینئر افسر تھے ایمپیریل ڈیفینس کالج لندن سے کورس کر کے واپس آئے تو ایوان صدر میں ایوب خان کے مہمان کی حیثیت سے ٹھہرے ان کے پہنچنے سے پہلے افواہ گرم تھی کہ وہی آئیوب خان کی جگہ کمانڈر انچیف بننے والے ہیں ایوان صدر میں ان کے قیام سے اس افواہ کو مزید تقویت ملی جس کے وجہ سے ان کی عزت اور اثر اور سوخ میں مزید اضافہ ہو گیا مگر جنرل آئیوب خان نے جنرل حبیب اللہ خٹک کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو اپنے لئے خطرہ سمجھتے ہوئے جنرل حبیب اللہ خان کو فوج سے ریٹائر کر دیا اور ان کے بجائے جنرل محمد موسیٰ کو کمانڈر انچیف بنا دیا تلخی پیدا کر دینے والے اس فیصلے کے باوجود آئیوب خان کے بیٹے گوھر آئیوب کا حبیب اللہ خان کی بیٹی سے تیہ کیا گیا رشتہ برکر آرہا اور دونوں کی شادی ہو گئی تلچسپ بات یہ ہے کہ جس طرح جنرل حبیب اللہ خٹک آرمی چیف نہ بن سکے اسی طرح ان کے فرزن جنرل علی کولی خان خٹک بھی سینئر ہونے کے باوجود آرمی چیف بننے کا خواب دل میں لیے فوج سے ریٹائر ہو گئے ایم بی خالد اپنی کتاب ایوان صدر میں سولہ سال کے صفحہ نمبر ایک سو چالیس سے ایک سو بیالیس پر لکھتے ہیں کہ فیل مارشل محمد آیوب خان جس شخص کا پشتوں سے پیش آبا سپاہ گری رہا ہو جس نے مملکت خدا داد پاکستان کے پہلے پاکستانی سپاہ سالار ہونے کا بلند ترین عزاز حاصل کیا ہو جس نے اپنے خون پسینے سے بری فوج جیسے مقدس ادارے کی آبیاری کی ہو اور جو صرف اپنے فوجی عہدے کی بدولت صدر پاکستان کے بلند ترین مقام تک پہنچا ہو وہ اپنے لڑکوں کو این عالم شباب میں جب وہ تقریبا پچیس یا چھبیس برس کے ہوں اور صرف چار پانچ سال کی سرویس کی ہو فوج سے ریلیس کر کے نجی کاروبار میں لگا دے یہ ناقابل فہم ہے والد کے صدر پاکستان بن جانے کے بعد اولاد کے لیے فوج وابستگی کیا مقدس پیشہ نہیں رہا تھا صدر پاکستان کے لڑکوں کا فوج بے رہنا غیر محفوظ یا غیر منافع بخش ہو گیا تھا ایک کیڈٹ کی تعلیم تربیت پر حکومت کا ذرے کثیر خرچ ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ عام حالات میں اتنے کم عرصہ سرویس کے بعد فوج ریلیز لینا تقریبا نامکن ہوتا ہے اگر صدر پاکستان کے علاوہ کسی عام شہری کے لڑکے ہوتے تو کیا وہ بھی یوں آسانی سے ریلیز حاصل کر سکتے یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب پریزیڈ عیوب خان نے اہد صدارت میں یا باقی باندھا زندگی میں کبھی نہ دیا کیپٹن ریٹائرڈ بوہر عیوب خان نے اپنے سسر لیفٹین جنرل ریٹائرڈ حبیباللہ خان خٹک کے ساتھ مل کر امریکی فرم جنرل موٹرز کے شیئرز خرید لیے اور اس کا نیا نام گندھارا موٹرز رکھا گیا عیوب خان کے زوال کے بے شمار اسباب تھے مگر معروف بیروکریٹ روداد خان اپنی کتاب پاکستان ایڈریم گانسور کے صفحہ نمبر چوالیس پر لکھتے ہیں کہ گندھارا موٹرز سے بڑھ کر کسی چیز نے عیوب خان کی شہرت اور وقار کو داغدار نہیں کیا قومی اساملی کے ایوان میں اپوزیشن کے جلسوں میں گلیوں اور چورہوں میں ہونے والی سرگوشیوں میں ہر طرف عیوب خان کے گوھر سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی سب سے پہلے ہم گندھارا موٹرز کے حوالے سے جنرل عیوب خان ان کے فرزند گوھر عیوب خان کا موقف جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر غیر جانمدار مصنفین کی رائے معلوم کریں گے عیوب راج کے دوران ان کے فرزند گوھر عیوب کی گندھارا موٹرز کو کس طرح سرکاری ٹھیکے دے کر نوازا جاتا رہا اس پات کا اطراف خود جنرل عیوب خان کرتے ہیں ان کی کتاب ڈائریز آف فیلڈ مارشل محمد عیوب خان 1966 1972 کے صفحہ نمبر 121 پر لکھا گیا کہ اندون ملک گاڑیوں اور ٹریکٹروں کی منفیکچرنگ شروع کرنے کے لیے ہمیں کم از کم زیادہ سے زیادہ گاڑیوں کے انجن تیار کرنے کا آغاز کر دینا چاہیے گندھارا موٹرز جہاں میرا بیٹا کام کرتا ہے اسے نوازنے کے لیے یہ فیصلہ مجھ پر مسلط کیا گیا در حقیقت یہ فیصلہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے قائم کی گئی ایک آلہ سطح کی کمیٹی کی سفارش پر کیا گیا غلام فاروق وابڈا کے پہلے چیئرمین اور عیوب دور کے وزیر کو یہ بات بہت اچھی طرح سے معلوم ہے میم بے خالد اپنی کتاب ایوان صدر میں سولہ سال میں دعویٰ کرتے ہیں کہ جنرل موٹرز گوہر آیوب اور ان کے سسر کو خرید کر دینے میں اس وقت کے وزیر خزانہ ایم شویب نے مدد کی انہوں نے لکھا ہے کہ ایم شویب نے آیوب خان کے دوسرے بیٹے اختر آیوب خان کو بھی ترغیب دی مگر وہ کاروباری سوج بوجھ کے اعتبار سے گوہر آیوب جیسے نہیں تھے نہ ہی انہیں جنرل حبیب اللہ خان خٹک جیسا سسر میسر آیا ان کی شادی بیگم آیوب خان کے نہ کیا اور کنات پسندی پر اکتفا کیا رکھا گوہر آیوب خان اپنی سوان حیات گلمسز انٹو دا کوریڈور آف پاور کے صفحہ نمبر باون پر لکھتے ہیں کہ فوج سے استفعہ کے بعد میں نے اپنے سسر حبیب اللہ خان کے کاروبار میں حصہ لیا میری گندھارہ انڈسٹریز سے وابستگی بعد ازا حضب اختلاف کے ہاتھوں ایک ایسا ہتھیار بن گئی جس کا نشانہ میرے والد کو برایا گیا حضب اختلاف کی جماعتوں نے جنرل موٹر پاکستان کے خریداری اور بعد ازا اسے گندھارہ انڈسٹریز میں تبدیل کرنے کو میرے والد کی جانب سے ہمارے لئے توفہ قرار دیا اس بات سے انکاری تھے کہ یہ دو کمپنیوں کے درمیان ایک نیجی کاروباری معایدہ تھا جس کا حکومت پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا مخالفین نے اس بات کو عام کیا کہ صدر عیوب خان نے لیفٹین جنرل حبیب اللہ کو ایک تھے لیکن انہوں نے عوام میں یہ بات پھیلا دی تھی کہ میں نے پاکستان کے تقریبا منافع بخش ادارے خرید لیے ایک بار میرے والد نے اپنے دورہ کراچی کے دوران لیفٹین جنرل حبیب اللہ خان اور مجھے دوپہر کے کھانے پر مدو کیا جب بفتگو کا تاف گوہر اپنی کتاب عیوب خان فوجی راج کے پہلے دس سال کے صفحہ نمبر چار سو اٹالیس پر لکھتے ہیں کہ عیوب خان کو اس نقصان کا بھی کوئی اندازہ نہ تھا جو ان کی ذات اور حکومت کو ان کے خاندان پر بد انوانیوں کے الزامات کے نتیجے میں پہنچا تھا وہ ایک غیر ملکی جریدے میں پاکستان کے بارے میں ایک تبصرہ پڑھ کر بہت غزبناک ہوئے جس میں کہا گیا تھا کہ عیوب خان کے بیٹے گوہر عیوب نے اپنے والد سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انہیں افواس آزی کا کارخانہ الارٹ کرا دیں کیونکہ ملک میں اس جنس کی سب سے زیادہ خپت تھی انہوں نے سیکٹی طلاحات سے پوچھا کہ آخر یہ لوگ میرے بیٹے کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں سیکٹی طلاحات نے کہا اس لیے جناب صدر کہ وہ آپ کو اپنی اولاد کے عامال کا ذمہ دار سمجھتے ہیں جنرل عجوب خان کے میجر جنرل سکندر مرزا کے صاحبزاد حمائیو مرزا اپنی کتاب From Placid The Family History Of سکندر مرزا کے صفحہ نمبر 295 پر عیوب خان سے 29 دسمبر 1965 کو ہونے والی ایک ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ملاقات کے دوران سب سے پہلے سیاسی اور خاندانی عمور پر بات ہوئی پھر اچانک عیوب خان نے مجھ سے سوال کیا کہ نہ جانے کیوں میرے بیٹوں کے بارے میں گمراک ان خبریں پھیلائی جا رہی ہیں تمہارے والد بھی پاکستان کے صدر تھے تمہارے بارے نے کسی نے کچھ پر نہیں لکھا میں ان کے اس سوال پر حیران رہ گیا کہ وہ کس طرح مجھے اپنے بیٹوں کے ساتھ ملا رہے جو وقت تھا جب چند ماہ پہلے ہی پاکستان اور انڈیا کے درمیان مسئلہ کشمیر پر جنگ ہو چکی تھی خیر میں نے ان کے سوال کے جواب میں کہا کہ میں نے اپنی روزی روٹی کے لیے بہت جد و جہد کی اس حوالے سے میرے والد نے میری کسی طرح بھی مدد نہیں کی جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ گوھر آیوب نے فوج سے اس وقت علیدی اختیار کی جب آپ صدر پاکستان تھے اور میری معلومات کے مطابق انہیں اپنے معاملات آگے بڑھانے کے لیے ایوان صدر کی مکمل حمایت حاصل تھی سنتے ہی آیوب خان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور ہماری یہ ملاقات اختتام پا گئے میں ان کے اس رد عمل پر حیران ہوا کیونکہ گوھر آیوب کی بد عنوانیاں زبان زدہ عام تھی اب یہ آیوب خان کی معصومیت تھی یا ان تمام معاملات سے چشم پوشی اس بارے میں کوئی بھی بات سن کر آیوب خان سیخ پا ہو کر غصے میں آ جاتے تھے اور بغیر کسی لحاظ کے اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے گندھارہ انڈسٹریز کے علاوہ بھی گوھر آیوب خان کا ایک کارنامہ ایسا ہے جسے آیوب خان کے زوال کی وجہ قرار دیا جاتا ہے سداتی انتخابات کے دوران ڈھاکہ اور کراچی سے جنرل آیوب خان کو شکست ہوئی بنگالیوں کی وابستگی تو پہلے سے ہی واضح تھی اس لئے ڈھاکہ کے شکست کو برداشت کر لیا گیا مگر کراچی کے باسیوں کو اس گستاقی کی سزا دینے کا فیصلہ ہوا گوہر عیوب خان نے سداتی الیکشن میں فاطمہ جنہ کے خلاف اپنے والد کی کامیابی کا جشن منانے کے لئے پانچ جنوری کو کراچی میں ایک بہت بڑا جلوس نکالا اور اس جلوس کی آڑ میں مہاجروں کی آبادیوں میں گھس کر انتقامی کاروائیاں کی گئی اس روز ہونے والی قتل و غرط گری کو شہیدان لیاقت آباد کے نام سے منایا جانے لگا رویداد خان جو تب کراچی کے ڈوینل کمیشنر تھے وہ اپنی کتاب پاکستان اڈریم گانسور میں لکھتے ہیں کہ کیپٹن ریٹائٹ گوھر عیوب خان کی قیادت میں نکلنے والے جلوس نے روٹ تبدیل کر لیا جس کے باعث کشیدگی ہوئی اور فوج کو طلب کرنا پڑا عیوب خان کے وزیر قانون غلام نبی مہمن چاہتے تھے کہ پولیس کنٹرول روم کا ریکارڈ تبدیل کر دیا جائے مگر میں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ایسا میری لاش پر سے گزر کر ہی کیا جا سکتا ہے اس دور میں یہ افواہی زیر گردش تھی کہ جنرل عیوب خان اپنے برخوردار گوھر عیوب خان کو اپنی ولی اہدی کے لیے تیار کر رہے ہیں رفتہ رفتہ وہ کراچی کے نظم نسق میں بڑی حد تک دخیل ہو گئے کچھ عرصہ بعد جب انہیں کراچی مسلم لیگ کی رابطہ کمیٹی کا چیئر مقرر کیا گیا تو یہ افواہ پھیل گئی کہ اس تقریر کے پردے میں اس نوجوان کو اگلا صدارتی انتخاب لڑنے کی تربیت دی جا رہی ہے کراچی میں ایسے لوگوں کی کمینہ تھی جن کے دل میں گوھر عیوب خان کے خلاف غم و غصے کی آگ پہلے سے ہی سلگ رہی تھی اور پھر ایک واقعہ نے جلتی پر تیل کا کام کیا رمضان المبارک کے پہلے جمعہ کے موقع پر گوھر عیوب خان نے کراچی کی مہمن مسجد میں تقریر کرنے کی کوشش کی اس پر مسجد میں زبردست ہنگامہ برپا ہو گیا لوگوں نے تقریر سننے سے صاف انکار کر دیا کس قدر ہاتھا پائی بھی ہوئی اور گوھر عیوب خان کو بمشکل پولیس کی حفاظت میں مسجد سے باہر لائے گیا اس احتجاجی واقعہ نے ایک طرف تو گوھر عیوب کی بڑھتی ہوئی توقعات خواہشات ارمانوں اور خوابوں کی بسات الڑتی تو دوسری طرف جنرل عیوب خان کے اقتدار کے سنگھ حسن کو بھی ہلا کر رکھ دیا یہ تھی عیوب خان کے گوھر گوھر عیوب خان کی کہانی ماشاء اللہ کی تاریخ اور عیوب راج کی کہانی بیان کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے آئندہ ایک ساتھ میں معلوم ہو سکے گا کہ عیوب خان کی ایسی کون سی غلطیاں تھیں جو ان کے زوال اور اقتدار سے رستی کا سبب بنی اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو پر نمبر 03328410537 دستیاب ہے نہ فیڈبیک تیں لائک کریں سبسرائب کرنے کے بعد بلے کے یعنی گھنٹی دبائیں کو دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترال جنرل آیوب خان کے زوال کا آغاز ہو چکا تھا ایک طرف سرکاری سطح پر اشرہ ترقی منائے جا رہا تھا تو دوسری طرف چینی چور کے نارے لگ رہے تھے غزائی اجناح جیسا کہ آٹا چینی اور دالیں مہنگی ہونے پر آیوب خان کے وزیر تجارت نواب عبدالغفور خان ہوتی سے متعلق نارے لگ رہے تھے آیوب خان دیکھ ہوتی عبدالغفور ہوتی پورے ملک میں آیوب کتہ ہائے ہائے کے ناروں کی گونج بھی سنائی دے رہی اور پھر فیلڈ مارشل آیوب خان نے گھٹنے ٹک دی کیا واقعی چینی کا بہران آیوب خان کو لے ڈوبا یا پھر کتہ کتہ کنارے سن کر انہوں نے اقتدار چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ایوانہ اقتدار سے رخصت ہونے کے بعد ایک بار کسی طالب علم نے کہا آپ دوبارہ صدارت کیوں نہیں سنبھال لیتے آیوب خان نے مسکراتے ہوئے کہا بیٹا اب آیوب کتہ بڑھا ہو گیا ہے اروج و زوال کا یہ سفر کیسے تیہ ہوا آج ہم یہی سب کچھ معلوم کرنے کی جستجو کریں گے ترازو کے سلسلے مارشل اللہ کی تاریخ جنرل آیوب خان کے دور میں افواج پاکستان کی سیاست میں مداخلت کا آغاز تو ہوا ہی مگر ادارہ جاتی سطح پر کاروباری سرگرمیوں کی شروعات بھی اسی دور میں ہوئیں اور اس محکمے کو کئی ایسے امراض لاحق ہوئے جو بعد ازاں کینسر کی مانت پھیلتے چلے گئے اگرچہ فوجی فاؤنڈیشن انیس سو چون میں قائم کر دی گئی تھی مگر اس کی چھتری تلے کاروباری ادارے چلانے کی روایت جنرل آیوب خان کے دور میں پڑی انیس سو چھاسٹ میں آٹھ سو پانچ کلومیٹر طویل شہرائے کراکرم کی تعمیر کے لیے فو یعنی فرنٹیر ورکس آرگنیزیشن کے نام سے ایک کمپنی بنائی گئی جو اس پروجیکٹ کے مکمل ہونے کے بعد بھی ختم نہ ہوئی اور آج تک کام کر رہی ہے جنرل آصف نواز کے بھائی شجاع نواز کی کتاب کراوس سوارڈز کے مطابق کنٹورمنٹ ایریاز میں زمینوں کی خرید و فروخت آغاز جنرل آیوب خان کے دور میں ہوا یعنی فوجی افسروں کی توجہ پیشاورانہ آمور سے ہٹا کر انہیں پرابٹی ڈیلر بنانے کی روایت ڈال دی گئی آئینٹ آلگوٹ اپنی کتاب پاکستان ای نیو ہسٹری میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فوج کو کمرشلائز کرنے اور کاروبار میں گھسیٹنے کا سہرہ بھی آیوب خان کے سر جاتا ہے جن کے دور میں فوجی فاؤنڈیشن نے سنتی ترقی کا فائدہ اٹھایا اور خوب پھلی پھولی فوجی فاؤنڈیشن نے آیوب خان کے دور میں جہلم کے قریب ٹیکسٹائل فیکٹری لگائی سنت کے علاقے ٹنڈو محمد خان میں شگر مل لگائی جبکہ مردان میں خیبر تباکو کمپنی کا سیٹ اپ لگایا گیا جنرل شیر علی پیٹوڈی اپنی کتاب دا سٹوری آف سولجرنگ اینڈ پولٹکس ان انڈیا اینڈ پاکستان میں اس بات پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ جنرل آیوب خان نے کنٹونمنٹ ایریاز میں فوجی افسروں کو زمین اعلارٹ کرنے کا سلسلہ شروع کیا جس سے ان کی توجہ پیشاورانہ ذمہ داریوں پر مرکوز نہ رہی وہ مکان بنانے اور ریال سٹیٹ کا کاروبار چلانے میں دلچسپی لینے لگے ایوب خان کو یہ بات بہت اچھی طرح سے معلوم تھی کہ فوج ہی اس کی طاقت کا مرکز ہے حمود اور امان کمیشن رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایوب خان نے فوجوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی تنخواہیں اور پینشن بڑھائی بعد از ریٹائرمنٹ ان کے لیے ملازمتوں کا پندوبست کیا اور جاگیریں الارٹ کرنے کا سلسلہ شروع کیا الہان نیاز کی کتاب The Culture of Power and Governance of Pakistan from 1947 to 2008 کے صفحہ نمبر 157 کے مطابق ایوب کے دور اقتدار میں فوج کا اثر و رسوخ معیشت سمیت تمام ریاستی شباجات میں محسوس کیا گیا دو سنتیں جہاں سو سے زائد ملازمین کام کرتے ہوں ایک چوتھائی ملازمتوں کا کوٹہ سابق فوجیوں کے لیے مختص تھا ستمبر 1969 سیول دیفنس کی نصف ملازمتیں سابق فوجیوں کے لیے مخصوص کر دی گئیں جبکہ مغربی پاکستان میں درجہ چہارم کی تمام آسامیوں میں سے نصف جبکہ درجہ سوئم کی ایک چوتھائی آسامیہ ریٹائر فوجیوں کے لیے وقف کر دی گئیں آیوب راج سے متعلق ایک اور مغالطہ یہ ہے کہ اس دور میں کرپشن نہیں تھی حالانکہ تاریخی حقائق سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی فوجی حکومت نے کرپشن کے ایسے ریکارڈ قائم کیے جو آج تک نہیں توڑے جا سکے ذاتی اور ادارہ جاتی ہر طرح کی کرپشن کے آثار بہت واضح دکھائی دیتے ہیں گزشتہ قسط میں بتایا جا چکا ہے کہ پسران ایوب نے کس طرح دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹی اور جب ایوب خان رخصت ہوئے تو ان کا خاندان پاکستان کے بائیس امیر ترین خاندانوں میں شامل ہو چکا تھا الہان نیاز کی تصنیف پاکستان فرام نائنٹین فورٹی سیون ٹو ٹو تھو ایٹ کے صفحہ نمبر دو سو پچپن کے مطابق انیس سو چوون میں ایوب خان کے وزیر دفاع بننے کے بعد ان کے خاندان کی رکھے جانے سے بڑے پیمانے پر ادارہ جاتی کرپشن کا دروازہ کھل گیا جس سے مارکیٹ سے کم نرخوں پر سستے پلاتوں کی الارٹمنٹ اور وفاقی دار الحکومت میں انفرسٹرکچر ڈیویلپنٹ کے منصوبوں میں سمایہ کاری سے پاکستان کے سیول اور فوجی افصروں کی تین نسلیں مستفید ہوئی ہیں اب آتے ہیں اس سوال کی جانب کہ نہائیت تم تراک سے مسند اقتدار پر قابض جنرل آیوب خان کے اقتدار کے سورج کو کیسے گرہن لگ گیا اور ایسا کیا ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی اقتدار پر گریفت کمزور پڑ گئے امریکہ کی غلامی اختیار کرنا صدارتی انتخابات میں ریاستی جبر کے بلبوتے پر فاطمہ جنہ کو شکست دے کر کامیابی حاصل کرنا بھارت کے ساتھ معایدہ تاشکن پر دستخط کرنا اور سنتی ترقی کے سبرات عام آدمی تک نہ پہنچنا ان سب عوامل نے ایوب خان کے زوال میں بہت ہوتے چلے گئے اور ان کی جگہ خوش آمدیوں نے لے لی نواب آف کالا باق کی رخستی کے بعد گورنر مغمی پاکستان کا منصب افواج پاکستان کے سابق مانڈرین چیف جنرل موسیٰ خان نے سنبھال لیا پھٹو جیسے قابل اور ذہین شخص کی رفاقت عیوب خان مشکی پاکستان کا مارشل آدمیسٹریٹر بنایا گیا وہ اپنی خود نوشت ایک جنرل کی سرگزشت کے سفہ نمبر 147 پر لکھتے ہیں کہ اپنی ملازمت کے دوران مجھے فیلڈ مارشل محمد عیوب خان مرہوم کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے ہر انسان کی طرح اس میں بھی کچھ کمزوریاں تھی اسے دولت کمانے کا شوق تھا اور خوشامد سے لگاؤ تھا بیٹوں کو فوج سے فارق کرا کر سنتکاری میں لگانا پہلی کمزوری کی مثال ہے اور افواج پاکستان میں خوشامدیوں کی ترقی دوسری قسم کی کمزوری تھی انہی لوگوں میں سے ایک صدر انیس سو چھپن کے دستور کی بنیاد پر آزادانہ انتخابات کروا کر حکومت سے الگ ہو جاتے تو تاریخ میں ان کا نام ایک عظیم رہنمہ کی احسیت سے رہ جاتا لیکن انہوں نے عملی سیاست میں شامل ہو کر بہت بڑی غلطی کی میجر جنرل عمراء خان نے یہ بھی لکھا ہے کہ جنرل یہیہ خان کو آرمی چیف بنانا عیوب خان کی سب سے بڑی غلطی اور ملک کے ساتھ سب سے بڑی بے وفائی تھی اس نے عیوب خان کا بھی برا حال کیا اور ملک کے بھی دو ٹکڑے کر دی اللہ کی کرم نوازی اور امریکہ کی کوشش تھی کہ مرہوی پاکستان بچ گیا نو جولائی انیس سو سٹھ سٹھ میں مادر ملت مصف فاطمہ جنہ کی وفات پر کراچی میں لاکھوں شہری ان کے جنازے میں شامل ہوئے جلوس کے ایک حصے نے سیاسی رنگ اختیار کر لیا کچھ نارے حبومت خلاف بلند ہوئے کچھ ناروں میں عیوب خان مرداباد کہا گیا اس پر کر کو آگ لگا دی گئے عوام اس قدر مشتہل تھے کہ عیوب خان کو فاطمہ جنہ کے نماز جنازہ میں شرکت کرنے کی ہمت نہ ہوئی اس بدبزگی کے بعد پیدر پہ ایسے واقعات رونما ہوتے چلے گئے جنہوں نے عیوب راج کے سنگ آسن کو نہایت بری طرح ہلا کر رکھ دیا احتجاجی تحریک کا آغاز ہو گیا پوٹو کی اس احتجاجی تحریک کو جی ایچ کی تائد و حمایت بھی حاصل تھی اس دوران جنرل عیوب خان کی صحت خراب ہونے لگی دوران علالت سوچی سمجھے حکمت عملی کے تحت ان کا سیول اور فوجی انتظامیہ سے رابطہ منکتے کر دیا گیا آیوب خان کی جسمانی بیماری پر تو موالجین نے جلد کابو پا لیا مگر وہ حووث اقتدار کے لا علاج مرض میں متعلق ہو چکے تھے دوبارہ معاملات سنبھالتے ہی انہوں نے نیجی محفلوں میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ ڈاکٹروں کے مطابق اگر میں پرہیز کروں تو مزید بھی اہم کردار ادا کیا ڈاکٹر حسن اسکری رزوی اپنی کتاب The Military and Politics in پاکستان کے صفحہ نمبر 165 پر لکھتے ہیں کہ عیوب خان کے مشیروں نے انہیں اندھیرے میں رکھا اور کہتے رہے کہ آپ تاریخ میں عطا ترک سانی کے طور پر یاد رکھے جائیں روداد چمن کے مصنف پیر علی محمد راشدی جنہیں عیوب خان نے فلپائن میں سفیر بنا کر بھیجا تھا انہوں نے عیوب خان کو مشورہ دیا کہ ان سب مسائل کا حل یہی ہے کہ پاکستان میں بادشاہت کا اعلان کر کے گوھر عیوب کو اپنا جانشین نامزد کر دے جنرل عیوب خان نے اپنی جسمانی اور سیاسی صحت سے متعلق مصبت تاثر دینے کے لئے ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ یعنی اشرہ ترقی منانے کا اعلان کر دیا اس مقصد کے لئے اخبارات کو بڑے پیمانے پر اشتہارات جاری کیے گئے اور خصوصی ایڈیشنوں کا احتمام کیا گیا جس میں عیوب اہد میں زندگی کے مختلف شعبوں خصوصا معیشت اور آئینی اصلاحات وغیرہ کو اجاگر کیا جاتا این اخبارات میں ایوب خان کی روزانہ آٹھ آٹھ اور دس دس تصاویر شائع خطی خدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ شروع شروع میں کچھ لوگوں نے ایک معقول حد تک تو اس مہم میں دلچسپی کا اظہار کیا لیکن جب یہ سلسلہ حد سے زیادہ دراز ہوتا چلا گیا اور دن رات چاروں طرف سے یہی ڈھنڈورہ پیٹنے کی آواز سنائی دینے لگی تو لوگ اس سے تنگ آ کر اکتا گئے رفتہ رفتہ اس کا مزاک اڑنے لگا اور اس پر ترہ ترہ کی فبتیاں کسی جانے لگی ایک طرف سرکاری خرچ پر جشن منائے جا رہا تھا اور دوسری طرف مہنگائی اور غزائی اجراس کے قلت نے عوام کا جینا دو بھر کر رکھا تھا آٹا چینی میدہ اور دالوں کا بہران اس قدر بڑھا کہ کراچی میں بیکریوں نے ہڑتال نواب عبدالغفور خان ہوتی عیوب خان کی کابینہ میں وزیر تجارت تھے پہلے عوام نے انہیں چینی چور کا لکب دیا اور پھر یہ نعرہ زبان زدہ عام ہو گیا عیوب خان دیکھ ہوتی عبدالغفور ہوتی ناروف قانوندان اسم زفر کے مطابق حالات خراب ہونے پر عیوب خان نے وزیر تجارت کی قرمانی دینے کا فیصلہ کیا اور نواب عبدالغفور ہوتی کو مصطافی ہونے کا کہا مگر زوال کے ان ایام میں ان کے اپنے چنیدہ وزیر نے استیفہ دینے سے انکار کر دی صلی اللہ فقار علی بھٹو نے جلسوں میں دعویٰ کیا کہ معایدہ تاشکن کی کچھ خفیہ شکے ہیں جن کا انکشا کو وقت آنے پر کریں گے وہ وقت تو کبھی نہ آیا البتہ عیوب خان کا برا وقت ضرور آگیا یونیسٹی آرڈینس کے وجہ سے طلبہ بھی عیوب راج کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے سات مومبر 1968 کو پولیس کے فائرنگ سے ایک ترمیم کر کے سیاسی مخالفین کی تنابع کسنے کی کوشش کی جل فکار علی بھٹو اور خان عبدالولی خان سمیت کئی سیاستدانوں کو دیفینس آف پاکستان رولز کے تحت گرفتار کر لیا گیا شیخ مجیب رحمان کو اگر تلہ ساجش کیس کے الزام میں حراست میں لے لیا گیا اس تحریک کے دوران کئی احسے واقعات پیش آئے جنہوں نے عیوب خان کے خلاف دہکتی نفرت کی آگ کو مزید سلگا دیا خانم نامی ایک سولہ سال کی لڑکی جسے قتل کے مقدمے میں تفتیش کے لیے کھاریاں پولیس ٹیشن لائے گیا وہ بیانہ طور پر رات بھر اسے جنسی زیادتی کرنے کے بعد گلہ گھونکر اسے قتل کر دیا گیا پولیس نے دعویٰ کیا کہ خانم نے خودکشی کی مگر میڈیکل رپورٹ میں اجتماعی جنسی زیادتی ثابت ہو گئی اسی طرح اگتلا ساجش کیس میں گرفتار سارجنٹ ظہور الحق کو دوران حراست سنگینوں سے قتل کر دیا گیا سرکاری موقف تو یہ تھا کہ جیل سے فرار ہونے کی کوشش پر اسے مارا گیا مگر خلق خدا کو یقین تھا کہ وحشیانہ تشدد کے ذریعے اس کی جان لی گئی ڈھاکہ میں مشتہل لوگوں نے اس سرکاری مہمان خانے کو آگ لگا دی جہاں اگر تلہ سازش کی تحقیقات کرنے والے جس ایسے رحمان ٹھہرے ہوئے تھے اپوزیشن نے ایوب راج کے خلاف چودہ فروری انیس سو انتر کو احتجاج کی کال دی تو پورے ملک میں پہیا جام ہو گیا اس روز ہر طرف سیاہ پرچم دکھائی دی ایوب خان نے گھوٹنے ٹیک دی اور اپوزیشن اتحاد ڈیموکریٹک ایکشن کمیٹری کی حقادت کرنے والے نواب زادہ نصرلہ خان کو مذاکرات کی دعوت دی سیاسدانوں سے بات چیت کے لیے چھبیس فروری انیس سو انتر کو پہلی جبکہ دس مارچ انیس سو انتر کو دوسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی شیخ مجیب رحمان کی شرک جکینی بنانے کے لیے اگر تلا سازش کیس واپس لے لیا گیا حالات جنرل آیوب خان کے کنٹرول سے باہر ہو رہے تھے کراچی سٹاک ایکسچینج بند ہو چکی تھی دھاکہ میں آدم جی پٹسن مل اور پاکستان تمباکو کمپنی کو مزدور اپنی تحویل میں لے چکے تھے ملک بھر میں آیوب کتہ ہائے کے نارے لگ رہے تھے ان دنوں ایک اشتہار منظر عام پر آیا جس میں افواج پاکستان کے کمینڈر انچیف جنرل یحیاء خان سے انانے اقتدار سنبھالنے کی اپیل کی گئی بعد ازاں خفیہ اداروں کی رپورٹ سے معلوم ہوا کہ یہ اشتہار جنرل یحیاء خان کے قریبی دوست سٹینڈر بینک کے مالک شمیم الرحمان الوی نے شائع کروایا تھا بہرحال ایوب خان نوشتہ دیوار پڑھ چکے تھے انہوں نے اپنی کابینہ کا آخری اجلاس بلایا اس میں احواج کے نفاظ کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے جب جنرل یحیاء خان سے رائے مانگی گئی تو انہوں نے جنرل آیوب خان سے الہدگی میں بات کرنا چاہئے جنرل آیوب خان نے تخلیم ہونے والی ملاقات کے دوران جنرل یحیاء خان کے سب مطالبات تسلیم کر لیے تاریخ خود کو دہرا رہی تھی جس طرح جنرل آیوب خان نے سکندر مرزا سے ماشاء اللہ لگانے کے لئے تحریری حکم نامہ اور تمام اختیارات طلب کی اسی طرح جنرل یحیاء خان نے بھی مکمل خوجی انقلاب کا مطالبہ کیا جنرل آیوب خان نے افاجہ پاکستان کے کمانڈر انچیف جنرل یحیاء خان کو اقتدار سنبھالنے کی تحریری طور پر دعوت دی اور پھر اسی روز یعنی پچیس مارچ انیس سو انتر کو سپیکر کومی اسمبلی عبدال جبار خان کو خط لکھ کر اپنی سبق دوشی کے فیصلے سے آگاہ کیا جنرل آیوب خان نے انیس سو باسٹ میں خود جو آئے انتیار کیا تھا اس کا تقاضی تھا کہ وہ اپنا استیفہ سپیکر کو ارسال کرتے لگر انہوں نے اس امید پر انان اقتدار آرمی چیف کے حوالے کر دی کہ شاید حالات ٹھیک ہونے کے بعد انہیں اقتدار کے ایوانوں میں لوٹ آنے کا موقع میسر آسکے جنل آیوب خان نے اپنی الویدائی تقریر ریکارڈ کروائی اور ایوان صدر سے رخصت ہو گئے کچھ عرصہ بعد راول پنڈی میں وہ کتابوں کو ایک دکان سے باہر نکل رہے تھے تو چند طلبہ نے گھیر لیا ایک نوجوان نے کہا سر آپ دوبارہ صدارت مگر ماشاءاللہ کی تاریخ بیان کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے دوسرے فوجی حکمران جنرل یحیی خان کی رودات کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا ویڈس اپنی نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل تراز